کوئی خصوصی اہمیت ہو تو پھر اس کی شرح کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی یہ تحریر خود پڑھائی ہے اور آج پھر یہ محنت میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج سے جو حضرات بھی وابستہ ہوئے ہیں خواہ وہ طالبین کی حیثیت سے وابستہ ہوئے ہو اور خواہ سٹاف میں شریک ہوئے ہوئے اور یہ جو ایک سالہ کورس ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کی سکین کا اجز ہے تو اس سے وابستگی لکھنے والے ہر شخص کے سامنے وہ فکر واضح رہنا چاہیے جس کے تحت کے یہ ادارے قائم ہوئے اس لیے کہ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جو بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ غالب آتا چلا جاتا ہے اور مقصدی ادارے تدریجن اپنی مقصدیت کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر جس قسم کے ادارے اس ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح کی نویت ان اداروں کی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فکر اس کے بنیاد میں کارفرما ہے وہ بار بار تازہ کیا جاتا رہے ہیں مجھے خود یہ احساس تھا کہ اپنی تحریر کو خود پڑھانا کچھ عجیب سا ہے اور اسی اعتبار سے اس کی اہمیت جتانا اور بھی عجیب تر ہے لیکن میں اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہنا مناسب سمجھنا ہوں پہلی تو سامنے آ چکی ہے کہ کیونکہ ہماری اس قرآن اکیڈمی کے قیام میں قرآن کالج کے قیام میں اثر جو اس کا فکری پس منظر ہے وہ اسی کتابچے میں لیکن اس مقصد کے تحت کہ آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے پڑھیں اور میری معروضات کو بھی توجہ سے سنیں مزید یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتابچے کے بارے میں ایک تو پروفیسر یوسف سریم چشتی مرہوم انہوں نے اس کی تائید اور تحسین میں زبانی تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے گزشتہ پورے پچاس سال کا لٹریچر جو دینی موضوعات پر برے سغیر ہندو پاکستان میں چھپا ہے وہ سب میری نگاہوں سے گزرا ہے لیکن ایسی جامع تحریر میں نے آج تک نہیں پڑھتا اس کے بعد کہ انہوں نے صرف اپنے زبانی تحسین پر اقتفاہ نہیں کیا باقاعدہ ایک مقالے کی شکل میں ایک خط مجھے لکھا جس میں اس کے بعض پہلو کی مزید بضاحت کی بعض کے پس منظر کو مزید نمائع کیا بعض نکاس جو ہیں ان کی اہمیت کی ہے اسے مزید مبرہن کیا میرے چھوٹے بھائی جن سے آپ واقف ہیں ڈاکٹر افسار احمد جس زمانے میں یہ مضبون میرا پہلی مرتباسا سرسک میں چھپا تھا نیساق میں اسی زمانے میں وہ جا رہے تھے انگلستان اپنی عالی تعلیم کے لیے ایم اے فلسفہ انہوں نے کراک یونیورسٹی سے کیا تھا اور فرس کلاس فرس وہ رہے تھے پھر میں نے انہیں لاہور بلا لیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایم اے سائیکولوجی بھی کرے گورنمنٹ کالج میں وہ داخل ہو گئے تھے اور ایم اے سائیکولوجی میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ انہیں وہ وظیفہ مل گئے اب باہر جانے کے لیے تو انگلستان روانہ ہو رہے تھے اسی زمانے میں یہ کتاب چھپ یہ مضمون پہلی مرتبہ میساق میں چھپا ساتھ لے گئے تھے اسے پھر ان کا مجھے وہاں سے خط آیا کافی عرصے کے بعد کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضمون کو چھے مرتبہ پڑھ چکا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں کچھ نئی باتیں ملی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس مضمون کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی فکری استقامت حاصل ہوئی ہے دین پر کہ وہ چھے سات سال باہر رہے ہیں لیکن الحمدللہ کہ جو بھی دینی پس منظر یہاں ان کا بن چکا تھا ان کے فکر کا ان کے عمل کا وہ نہ صرف یہ کہ برقرار رہا ہے بلکہ یہ کہ اس میں مزید استقام پیدا ہوا ہے پہلی مرتبہ یہ کتاب چاہ میں نے چھاپا تھا دارالشاعت الاسلامیہ جو میرا ذاتی ادارہ تھا ابھی انجمن وجود میں نہیں آئی تھی انجمن تو قائم ہوئی ہے انیس سو بہتر میں یہ بات میں کر رہا ہوں انیس سو سٹھ سٹھ کی پانچ سار قب جبکہ میں صرف ایک فرد کی حیثیت سے ابھی کام کر رہا تھا سن پیسٹھ سے بہتر تک سات برس میں نے صرف ایک فرد کی حیثیت صلاحوں میں کام کیا ہے نہ کوئی جماعت تھی نہ تنظیم تھی نہ ادارہ تھا نہ انجمن تو اشاعتی ادارہ بھی میرا ذاتی تھا دارالشاعت الاسلامیہ جب انجمن بنی تو اس کو میں نے بند کر دیا اور پھر اب اشاعت کا کام جو بھی ہے وہ انجمن کے زیر احتمامی ہوتا ہے تو میں نے اس کتاب چیک ہوگی پروفیسر یوسف حریم چشتی صاحب کے اس مقالے نمہ خط کے ساتھ شائع کیا تھا اس پر جو تفسرہ کیا تھا وہ شاید آج کہیں آپ کے متعلق دوران بھی آ جائے گا اس کا حوالہ مولانا عبدالبادی دریابادی جو بہت ہی برعظین کے اہم عدیبوں میں سے اور مذہبی اگر مفکر کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہرحال مذہبی میدان میں بھی ان کا ایک تعارف جو ہے ایک علمی شخصیت کی حتبار سے وہ بہت کافی وسیح حلقے میں تھا ان کا پرچہ جو ہے صدق اور پھر صدق جدید یہ تو ہماری سمجھئے کہ تاریخ کا ایک جز ہے تو انہوں نے بھی ان دونوں کے بارے میں جو رائے ظاہر کی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں نے یہ چند باتیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہیں اس لیے جبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے درمدھے خود بھی گوئیم والی بات ہے کہ میں اپنی تحیر کی گویا کہ خود تعریف کر رہا ہوں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایک ضرورت کے قہد کہ آپ اس کے پسمندر سے واقف ہو اس کی اہمیت بھی کچھ آپ کے سامنے آئے تاکہ پھر اسی قدر توجہ کے ارتکاز کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں اب تک یہ تقریباً ایک لاکھ کی تعداد میں چھپ چکا ہے اس کے آٹھ دس ایڈیشن نکلے ہیں مسلسل اور ہمارے اس پوری تحریک میں اس کو ایک بڑی اساسی اہمیت حاصل ہی میرے دو کتاب چیئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس میں غصت پیدا ہوئی ہے اور اسی کے نتیجے میں انجمن قدام القرآن وجود میں آئی پھر تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو ان پوری کوششوں کی جڑ بنیاد کی حیثیت دو کتاب چیوں کو حاصل ہیں یہ دونوں سن سر سٹھ اٹھ سٹھ کی چیزیں ہیں سن سٹھ میں یہ مقبول میں نے لکھا تھا اور سن اٹھ سٹھ میں پہلی مرتبہ جب مجھے دعوت دی گئی ہے مسجد خضرہ سمن آباد میں کہ میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کروں تو پہلے دو جمعوں میں میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی جو اب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے کتاب چیزیں کی شکل میں تو میرے فکر کی الحمدللہ اساس جو ہے وہ ان دو کتاب چیوں میں موجود ہے اور سارا کام جو بھی اس کے بعد ہوا ہے وہ در حقیقت اسی کی توسی اور ایکسٹنشن ہے انجمن جب قائم ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے بنیادی منیفیسٹو کی حیثیت بھی اس تحریر کو حاصل ہے اسی کا ہم نے خلاصہ کیا تھا جیسے کہ جو قرارداد تاسیس ہے انجمن کی وہ در حقیقت اسی کے فکر کا ایک خلاصہ ہے اور اس کا بھی کچھ تھوڑا سا چند نکات کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی دستور میں شامل کی گئی تو یہ پس منظر ہے کس کتاب چیکھا اب آپ لوگ بھی کھول لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی بحث ہے فکر مغرب کا ہماغیر استیلا بعض الفاظ اس میں سقیل ہیں استیلا کے معنی ہے تسلط غلبہ اور انگلیزی میں صحیح ترین دومینیشن ہماغیر آل ایمبریسنگ یہ ایک آل ایمبریسنگ دومینیشن ہے ویسٹرن تھوڑ the آل ایمبریسنگ دومینیشن ویسٹرن تھوڑ یہ گویا کس کا انگلیزی میں انوان بنے گا فکر مغرب کا ہماغیر استیلا موجودہ دور بجا تور پر مغربی فکر اور فلسفے اور غلوم و فنون کی بالا دستی کا دور ہے اور آج پورے کورے ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتداء آج سے تقریبا دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے یہ ایک جملہ ہے اس کے پہلے غراب ایک لکھ لیے یہ ایک سینٹنس ہے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک بات ہے کہ جو یہاں مکمل ہو گئی نمبر دو آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خاکتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریبا ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بات سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رہا ہے یہ دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوا نمبر تین ڈال لیجے کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطہ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہرات سے ہٹی ہوئی پگڑنڈی سے زیادہ نہیں ہے ورنہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ جو طبقے قیادت اور سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمامہ کار ہے زمامہ کار یعنی باگ دور لگام وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے ہیں یہ تیسری بات مکمل ہو گئی اب نمبر چار لکھ لیجئے مغربی تہذیب و تمدل اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر ہماگیر اور شدید ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکت نظر سے لیا جائے دکت مشکل کے معنی میں نہیں ہے یہ ہے گہراہی دکت نظر دقیق جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدل کے خلاف سفارہ ہیں دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو مغربی تہذیب و تمدل اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہماگیر ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدل کے خلاف سفارہ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بلکل لیا محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرز فکر بھی بہت حد تک مغربی یہ چار پوائنٹس ہیں جو اس چھوٹے سے پیراگراف میں آئے ہیں یہ ایک اوبزرویشن ہے مشاہدہ ایک شخص سی تہذیبوں کی وہ ایک یوں سمجھ یہ کہ گہوارہ بنی رہتی تھی چین میں کوئی اور تہذیب ہے یونان میں کوئی اور تہذیب ہے تہذیب علیدہ تمدل علیدہ فکر علیدہ سوچ علیدہ رہن سہن علیدہ وزا قطع علیدہ لباس علیدہ کھانے پینے کے انداز علیدہ اور اب فاصلے تقریبا معدوم ہو چکے ان کی کوئی حیثیت نہیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہو جاتا اور وہ ہوا ہے بالفید اس نکتے کو اپنے ذہن میں اس سے بھی جوڑ لیجئے کہ اسی سے مربوط ہے یہ رسول جس کی بے صف ہوئی ہو پوری نوع انسانی کے لیے حضور سے پہلے مربوط نہیں ہوئے پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بے صف پوری نوع انسانی کے لیے اس کا تعلق در حقیقت اسی پہلو سے کہ اس سے قبل ممکن بھی نہیں تھا اس کے بغیر لہذا جب آئی تیکنولوجی اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اب ایک دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تب در حقیقت ومار صلنا اللہ کافتل لننا سے بشیر ونظیر یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی اس کے ساتھ حضور کی بیرست ہو رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ کہ جس تیزی کے ساتھ جو فتوحات کا دائرہ بڑھ رہا تھا خلافت راشدہ میں جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شہر صد فیصد صحیح اکاسی کرنے وعدہ ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا اگر کوئی انٹرنل سیبوٹاج نہ ہوا ہوتا جو عبداللہ جس کا آغاز ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اور پھر اس کے بعد ساڑھے چار برس تک آپس کی خانہ جنگی جس میں لگ بھک ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے شہید ہوئے ختم ہوئے اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو واقعتاً اسی وقت یہ اسلامی تہذیب جو ہے پورے عالم کے اوپر چھا جا تو اس اعتبار سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے کہ وہ تہذیب تو عالمی نہیں مل سکی وہ پروسس رک گیا ایک سٹیج پر اور اس کے بعد سے ہمارا ایک داؤن فال شروع ہوا رفتہ رفتہ تدریجا اس تہذیب اور اس طمدل کے خدو خال جو ہے وہ بلکہ دھولاتے چلے گئے لیکن ایک تہذیب پھر جو اس کے تقریباً ایک ہزار برس بعد وہ جب پھر یورپ سے اُبھری ہے تو یہ تہذیب جو ہے یہ پھر گلوبل بنی ہے اس واقعے کو زند رکھئے کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی تہذیب کا دیمہ ہے دوسری بات یہ کہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے زمین اس پر آپ دیکھیں گے نیچے کہیں پانی ہے یعنی سمندر ہے کہیں میدان ہے کہیں سہرہ ہے کہیں پہاڑ ہے لیکن اوپر چلے جائیے تو ایک ہی فضاء کا وہ قرہ فضائی جو ہے وہ اس سب کو انولپ کیے ہوئے ہے گویا کہ اپنے اندر گھراؤ میں لیے ہوئے اوپر فرق نہیں ہے سمندر کے اوپر بھی وہی ہوا ہے میدانوں پر بھی وہی ہوا ہے اور اگر آپ سہراؤ پر جائیں تو وہاں بھی وہی ہوا ہے تو معلوم یہ تو نچلے طبقات میں آپ کو کچھ اور رنگ نظر آ جائیں گے نچلے طبقات کا نقشہ جو ہے وہ کچھ انڈیجینس انداز کا ہوگا اپنے اپنے معاشرے اپنے اپنے ملکی تہذیب کے اعتبار سے لیکن ذرا اوپر جائیے ہائر سکریٹا جو ہے سوسائٹی کے وہ چاہے سبل بیروپریسی ہو چاہے وہ آرمی بیروپریسی ہو چاہے وہ پروفیشنل ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ان کو سب کو آپ دیکھیں گے وہ ہندوستان کا ہندو ہو یا سکھ ہو یا پاکستان کا مسلمان ہو یا وہ مصر کا انگریز ہو یا وہ جاپان کا جاپانی ہو جہاں چلے جائیں گے ایک ہی تحجیب ہے ان کے رہن سین انداز ایک ہے لباس ایک ہے سوچ کے ذاوی ایک ہے ویلیوز ایک ہے نقطہ نظر ایک ہے قطعان کوئی فرق نہیں تو یہ بلکل جس طرح کے ہوا اوپر جائیں گے تو بلکل ایک ہے زمین کے اوپر فرق ہے ایک زمانے میں اگرچہ اس و صورتحال قدر بدلی ہے لیکن ایک زمانے میں وہ بات جو کہی تھی اللہ میں اقبال نے جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب اسی طرح مندروں میں جا کر بتوں کو چوبنے چاٹنے والے بھی وہ ربائی ہیں اوچھے طبقے کا کوئی آدمی کو مندر میں نہیں جاتا چرچز میں بھی آپ کو پورے پورے چرچ جو ویران ملیں گے خاص طور پر یورپ میں انگلستان میں کوئی جا کر نیک تک نہیں اسی لیے عمارتیں بیچ رہے ہیں بہت سی عمارتیں جو گرجاؤں کی مسلمانوں نے خرید کے مسجد میں لی اگرچہ امریکہ میں ذرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چرچ کے ساتھ کچھ وابستگی جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہے لیکن انگلستان اور کانٹیننٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین و مذہب سے سرے سے کوئی سروکار میں نہیں رہ گیا تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ دوسرے جملے میں جو آیا تھا کہ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خاکتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریبا ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بعض ستھی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک تمدن کا سکہ پوری دنیا میں روہ ہے میں اپنا ایک تجربہ بھی اس میں آپ کو بیان کروں کیونکہ بعض واقعات انسانی زندگی میں بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ بہت سی حقیقتیں جو ویسے اس کے سامنے ماحول میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتی اُبھر کر لیکن اچانک کوئی واقعہ اس کو نمائیں کر دیتا میرے ایک ایموی بیس کے کلاس فیلو یہ کوئی پانچ سال پرانی بات ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی اب بھراپے میں آتے انہیں کوئی خیال آیا شادی کر دے کا تو انہوں نے مجھ خاص طور پر درخواست کی کہ میری شادی میں ضرور شکت کرو میں نے یہ میں بتا دیا کہ میں نکاح میں تو صرف اس میں شریف ہوتا ہوں جو مسجد میں ہوں ولی میں میں حاضر ہو جاؤں گا تو میں نے وعدہ کر لیا تھا میں گیا گلبر کے ایک ہوتل میں انہوں کا ولی بات تھا اثر کا وقت دیا تھا میں وہاں گیا وہاں جو نقشہ میں نے دیکھا اس لئے کہ ہم تو اپنی چھوٹی دنیا میں رہتے ہیں اس وقت کے ماحول کا علم نہیں ہوتا تو اس وقت جو مجھے کیفیت نظر آئی اس ہوتل کے اندر اس ولی میں کی دعوت میں اول تو یہ تاخیر بہت ہوئی مغرب کا وقت تک آگیا لیکن اب نبی تک وہ لڑکی والے نہیں آئے تھے اور یہ رواج ہے جب تک لڑکی والے نہ آئے تو یہ مشہور نہیں ہو سکتا مغرب کا مجھے اجازت دے دو حاضری میری لگ گئی ہے اب میں جاتا ہوں نباز کا یہی اعتبام کرتے میں ٹھیک ہے وہ چادرے وادرے مانگی ہوتل سے لیکن یہ کہ بغیر بزو کے کھڑا ہوا ہوگا صرف میری وجہ سے ایک صاحب اور اس پورے مجمز سے نکل کر آئے پھر وہاں کا وہ زرک برک لباس وہاں انداز خواتین کے لباس اور فیشن کا انداز تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس وقت ہندوستان پاکستان کے سرد یہ واغ بارڈر اس سے چودہ پندرہ میل کے فاصلے پر ہیں اور چودہ پندرہ میل اگر اور مشرق میں جائیں تو امرسر ہوگا امرسر میں بھی کسی ہوتل میں اس وقت اگر شادی ہو رہی ہو تو اس سین میں سرے مو کوئی فرق نہیں تو میرا خیر اس وقت کری ایکشن تو بہت طرق تھا کہ پھر یہ خونی لکیر ہم نے کہے کے لیے کھینچی لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا وہ تو پھر ایک دوسری بات ہو جائے گی اس وقت میں نے اپنی اس آبیورویشن کو اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے اوپر کا طبقہ اس کے لیے تو یہ فاصلے اور یہ حدود اور قیود ملکوں کی تقسیمیں بے مانی اگر کوئی سیاست میں نمائیہ ہو جائے تو شاید وہ مذہب کا نام لیتا ہے اندرہ گاندی نے بھی مذہب پرچار کیا ایک وقت میں آکے جب اسے اپنی سیاسی ضرورت محسوس ہوئی لیکن ورنہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی لکھا پڑھا جو بھی ہندو ہے وہ اپنے مندر میں نہیں جاتا اسے کوئی سروکار نہیں اس لیے کہ در حقیقت تو تہذیب ایک ہی ہے جس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہو چاہے وہ کہنے کو ہندو ہو چاہے وہ بدمت کے نام لیوہ ہو کہیں شاید سینسس کے ریجسٹروں میں درج ہوگا کہ یہ فلا مذہب سے اور یہ فلا مذہب سے باقی یہ جہاں تہذیب اور تمدل کا تعلق کوئی فرق اس میں جو آخری جملہ میں نے نوٹ کر آیا تھا یہ ہے رہی اگر آپ اسی ایکیوٹنس کے ساتھ ایکوٹی کے ساتھ مشاہدہ کریں خود ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت دومینیشن ہے ویسٹرن کلچر ویسٹرن تھاٹ ویسٹرن ویلیو مغربی اقدار مغربی تہذیب مغربی تمدل اس کی یوں سمجھئے کہ سرائط کر جانے کا معاملہ جو ہے کلوس کوارٹر سے observe کیا جائے قریب سے جا کر دیکھا جائے مجھے وہ شیریاد آگیا ہے شورش کاشمیری کا کہ بہت قریب سے دیکھا رہنماوں کو بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے کہوں تو گردش لیلو نہار رکھ جائے وہ راز جن سے کہ کچھ زخم پائے ہیں میں نے تو خیر وہ معاملہ لیدہ ہے لیکن یہ کہ کلوس لی آپ observe کریں تو جا کے معلوم ہوگا کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں اور مغربی تہذیب اور مغربی افکار اور مغربی ویلیوز اصل شیط اقدار ہوتی ہیں آدمی آپ کے نزدیک کیا چیز کتنی اہم ہے اور کیا چیز کتنی غیر اہم ہے سارا آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے زندگی کے اندر وہ اس پر بیس ہے کس چیز کو آپ نے کیا اہمیت دی کس مقدم کیا کس مؤخر کیا قدم وآخر یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے جان لے گا انسان اس دن کہ اس نے کس چیز کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا تو جہاں تک اس ویلیو سٹرکٹر کا تعلق ہے یہ اقدار حیات جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفوذ جو ہے اتنا کہہ رہا ہے اس وقت مغربی تحزیب کا کہ بزوہ میں خیش ایک شخص مغربی تحزیب کے خلاف دارہ لگا رہا ہے یا مغربی تحزیب کی ڈومینیشن کے خلاف کو جد و جہد کر رہا ہے لیکن خود اس کا اس کے گھر کا اس کے ڈرائنگ روم کا اس کے اوقات کی تقسیم کا اس نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا ہے اس میں چار ڈسٹریبیوشن ہے کتنا وقت اور کتنا صلاحیت کس کام کے لیے ہے اگر اس کو آپ انیلائز کریں گے تحزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ فرق کم اور بیش جسے کہا جاتا ہے محاورے میں کہیں زیادہ کہیں کم لیکن یہ کہ انیس بیس کے فرق کے سوا وہ لوگ بھی اسی نکتہ نظر کے حامل اور اسی تحزیب و تمدن کے نرنگے ہوئے یہ ہے وہ مغربی تحزیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلق اس قدر شدید ہے شدید اور ہمہ گیر ہے کہ بعض ان قوتوں کی نکتہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تحزیب و تمدن کے خلاف سفاراں ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے اب ہم چل رہے ہیں دوسری بحث یا دوسرا پیرا جس کو اب تک کہا گیا ہے ویسٹرن تھارٹ یا ویسٹرن کلچر اب اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے فکر کے اصل اجزائے ترقیبی کیا ہیں بنیادی نقطہ نظر اب اسے چاہے تو point of view کہیں چاہے angle of view میرے نزدیک میں زاویہ نگاہ جو ہے وہ شاید بہتر لفظ ہوگا اس کے لیے بنیادی زاویہ نگاہ یا زاویہ نظر تحریب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے بسیط مرکب کے مقابلے میں آتا مرکب وہ شے compound اور یوں سمجھئے کہ جس شے میں کوئی زیادہ اجزائے ترقیبی نہ ہو وہ بسیط ہے کھلی ہوئی شے سادہ شے سادہ ہی کے ساتھ یہ درست گویا کہ اسی کے مفہول کو مزید واضح کرنے کے لئے اس کا اضافہ ہے تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ کوئی سادہ اور بسیط شے بلکہ ان دیر دو سو سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مقاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھیں وہ زاویہ کلم یہاں آگیا زاویہ ہائے نگاہ انگلز دو سیو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور فکر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی خیالی کا لفظ تو آسان ہے ماورائی یہ فلسفی اسطلاح ہے فیزکس این میٹا فیزکس میٹا فیزکس وہ ہے کہ جو عالم محسوسات سے ماورا جو حقائط ہیں ان سے جو بحث کی جاتی ہے ماباد طبعیات ایک طبعیات ہیں یعنی وہ علوم کے جو اس کائنات کے اس حصے سے بحث کرتے ہیں جو ہمارے جو سنس آرگنز ہیں ان کی جریفت میں آجاتا ہے دیکھا جا سکے سنا جا سکے چکھا جا سکے چھوا جا سکے اب اس دیکھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہماری دیکھنے کی فیکلٹی میں مائیکروسکوپ ٹیلیسکوپ سے اضافہ ہو گیا لیکن اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یہی ہماری قوت بسر جو ہے یہ اسی کی مزید توسی ہے جو مائیکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہو گئی اسی طرح سننے کے لیے اب ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں لیکن بسیکلی مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے جو ان حواظ کے ذریعے سے ہے تو وہ در حقیقت دائرہ ہے فیزکس کا یا تبریات کا لیکن یہ کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے جو احساس کے ذرائع ہیں اسے ماورا ہے تو ان کے لیے ماباد طبیعت میتا فیزکس تو وراؤ طبیعت اور تو ماوراو طبیعت جو ہے ماباد طبیعت یا ماوراو طبیعت وہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے تھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوت بچار کا اصل مرکز و مہور ہونے کی حیثیت حاصل ہے اب یہاں میں نے تین جوڑے بنائے خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیا بھی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا روح اور حیات باد المماد کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار لیکن اس ادھا میں اقرار و انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بلکل خاری رض بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و مہوت کائنات مادہ اور حیات دنیا بھی بن کر رہے اس کو بھی انیلائز کریں گے اس بارت کو پہلی بات تو بہت سادھا ہے ہے کہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ویسٹرن فلوسفی بس کوئی ایک شہ ہے بے شمار مقاطع بے فکر پردہ ہوئے ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک کے ایک مکتبہ فکر جو ہے فلسفے کا وہ اس سے مستشنہ ہوگا وہ میں بعد میں ارز کروں گا باقی سب کے سب جو ہیں ان میں ایک چیز کامن فیکٹر کی حیثیت سے ایک مسترہ کامل کی حیثیت سے موجود ہے تو گویا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے وہ اس کا حاصل ہے چاہے کوئی شخص کہتا ہو میں لوجیکل پوزیٹیویسٹ ہو کوئی کہے کہ میں امپیرسسٹ ہوں کوئی کوئی اپنے لئے اور لفظ استعمال کرے لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہے حقیقت میں نقطہ نگاہ کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں اور اس کو انیلائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاس جو ہے ان ٹھوس مادنی چیزوں خاری جس بحث کر دیا گیا اگرچہ پیور سائنٹیفک ایٹیچوٹ تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں ہے خالص سائنس ہی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس لئے کہ ہمارے دائرے سے باہر نہیں یہ آپ کی jurisdiction میں آتا ہی نہیں تو یہ چیزیں ان کی jurisdiction سے باہر ہیں کوئی روح کی حقیقت ہے نہیں ہے ہم نہ اقرار کرتے نہ انکار کرتے لیکن روح ہمارے تجربے میں آئی نہیں ناپ میں تول میں میئرمنٹ میں آبزرویشن میں کہیں آئی نہیں اس لئے ہم اسے قبول نہیں ناپتہ لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آکر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں اور ہمارے پاس کچھ ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروب کر سکیں بیانڈ ڈیٹھ موت کے دروازے کے پار کیا ہے کچھ پتہ نہیں لہذا ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے ہم اس سے بحث نہیں البتہ یہ حیات تو ہے یہ زندگی تو ہے اب اس کی بہتری اس کے لئے جو بھی ہم کر سکیں لوگوں کی بھلائی ہے اس کے اندر جتنی بھی اچھی ہیں ان کو بلفیل بروے کار لانے کی جدو تو کر سکتے نا یہ پیور سائنٹیفیٹ ایٹیچیوڈ خالص سائنسی جو موقع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ خدا کا انکار نہ اقرار نہ روح کا انکار نہ اقرار نہ حیات ماد المماد کا اقرار نہ انکار لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کو تنوٹ کر لیجے یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں مقابلے تو تبنجو کا ارتکاز جو ہے وہ اب اس پر اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ حدمت قرآن کا دوسرا پرچہ نکال لیجے جس چشتی صاحب نے اس نقطہ نظر پر قائد کی سفہ چھبیس ہے دوسرا میں تیزی سے وہ پڑھ رہا ہوں نکال لی اسے بذرات یہ ان کا خط تھا کیونکہ برادرم عزیزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نساغ جون سن سٹھ سٹھ میں جو خیالات آپ نے تہت تذکرہ اور تفسرہ سکرد قلم کیے ہیں ان کو پڑھتر خوشی بھی ہوئی اور آپ کے لئے تہی دل سے دعا بھی نکلی آپ نے اثر حاضر پر جو تفسرہ کیا ہے وہ صحیح ہے اہل مغرب کا ملہدانہ زاویہ نگاہ اس زاویہ نگاہ کا اہل مشرق کے ذہنوں پر تسلط اس کے مزیر نتائج اس ناغوار صورتحال سے رہائی کی تجویز اور اصلاح حال کی راہ ان مباحث کو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلا شباہ آپ کی اصابت فکر و رائے معاملہ فہمی جرف نگاہی اور حقائق رسی کا واضح ثبوت ہے میں آپ کو صدق دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں بوڑھوں کسی سمجھ عطا فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی کسی خدمت کے لئے آپ کو منتخب کر لیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ خدمت دین کی بیش توفیق بھی عطا فرمائے میں نے بھی نصف صدی تک چشتی صاحب سے جو لوگ واقف نہیں ہیں میں چند باتیں ارز کر دوں انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ تاریخ اور تقابلی متعالی مذہب کا ہندو مذہب اور فلسفے پر بہت بڑی اتھاریٹی تھے سن چوبیس میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور علامہ اقبال کے بڑے قریبی مساحبین میں وہ رہے چودہ برس تک اور اس عرصے میں یہاں پر ہندووں سے باقاعدہ انہوں نے سنسکرٹ پڑھی ہے باقاعدہ وید پڑھے ہیں یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس لکس کے حوالے سے باتیں کی ہو وہ یہاں ہندووں کے بڑے جلسوں نے انہوں نے بڑایا جاتا تھا اور وہاں وہ تقاریر کرتے تھے اسی طریقے سے ویسٹرن فلوسفی پر ان کی نگاہ بڑی گہ لیے وہ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو ساری عمر پڑھنے کا کامی انہوں نے کیا ہے لکھا جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکات سرو بیشترز آئے ہو گیا اس وقت انہیں دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شارعہ چھپن کا لکھا ہوا تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے اور اس کے بعد سے دوستی تو نہیں کہنا چاہیے وہ تو میرے والد صاحب کی عمر کے تھے لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ان کی ہمنشینی سے فائدہ حاصل ہوا میرے مطب میں آ جائے کرتے تھے شام کو بیٹھے جدے مفتور ہوتی نہیں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی نس صدی تک از انیس سترہ تائی دم سٹسٹھ میں لکھا گیا تو پچاس برس ہو گئے انہی دو تین مسائل پر غور کیا ہے یعنی مغرب میں الہاد اور مادیت کے فروغ کے اسباب ان مغربی افکار کا اقوام مشرق کے ذہنوں پر تسلط اور اس تسلط سے رہائی کی صورت مجھے آپ کا مذہور پڑھ کر جو غیر معمولی مسلط حاصل ہوئی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے نتائج افکار میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے میری رائے میں آپ کی خدمت میں حدیعہ تحسین پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ میں آپ کے بعض دعاوی کو مبرہن اور مدلل کر دوں بعض حقائق کی وضاحت کر دوں بعض صداقت وں موجودہ دور بجائے طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم اور فرور کی بالا دستی کا دور ہے راجپور قرع ارزی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان و کائنات کے بارے میں وہ تصور پوری طرح چھائی ہوئے ہیں جن کی اقدار آج سے دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی نیز یہ کہ مغربی تحضیم و تمدن و فکر کا اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط بہت شدید اور حماگیر ہے آپ کا یہ تفسرہ بالکل صحیح ہے چنانچہ میرے اور علامہ اقبال دونوں کے معنی مرشد لسان العصر اکبر الاحباوی نے آج سے پچاس سال پہلے انہی حقائق بدھو کے بھی زبان سے نکلتی ہے تو بڑے اعتماد کے ساتھ نکلتی ہے اور مرزا سے مراد ہے پرانے صاحب علم اور صاحب فہم وہ چھپے ان کی کتاب تو عبردی کے بھاو بک رہی ہے اس لیے کہ اس کی حیثیت نہیں رہی بارکی تو اس کی سپینسر و مل ہیں اب تو جان سٹورٹ مل اور سپینسر ہربرٹ سپینسر اب ان کے نام نیوہ ہیں اب غزالی کو کول پوچھے گا اور اونی کی اب یہ کون بات سنے گا دوسرا شہر یہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے جو چیز یورپ سے درابط ہوتی تھی وہ ہی آلہ ترین شہ ہے ہماری دیسی شہ اس کے مقابلے میں کہا سکتی اور ہمارے اردو اخبارات میں جو چھپتی ہیں باتیں وہ قابل اکماد نہیں پانی اور یہ چونکہ الہباد سے انگریزی اخبار نکلا کرتا تھا اس کی طرف اشارہ انگریزی ہے کہ اس میں خیالی اور معورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق کو غور و فکر کا اصل برکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے حرف بحرف صحیح آج مغرب شدید نوعیت کے الہاد اور انکار خدا کے لانت میں گرفتار ہے چنانچہ آج مغرب میں منطقی ایجابیت لوجیکل پوزیٹیوزم کا فلسفہ سب سے جدہ مقبول ہے برٹن رسل اس کے سب سے بڑے شارع تھے جو رسل یہ مغرب کی دو عظیم ترین شخصیات تھیں اس دور میں جنہوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے جدید فکر پر جدید تحضیم پر لوجیکل پوزیٹیوزم کا فلسفہ سب زیادہ مقبول ہے اس کے علاوہ جو مداری سے فکر مقبول ہے وہ بھی سب کے سب انکار خدا اور روح آخرت پر مبنی ہیں اور خالص مادیت کے حامی اور مبلغ ہیں اب دیکھئے یہ ہے ان کے متعلق کی مصفت جس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل وہنگر ہے جس کا حامی حسرل ہے جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل مارکس سنتا یانا ہے اگنوستیسزم اور سکیپٹیسزم یہ ہے وہ جی ایس مل جان سٹویرٹ مل محصل میں چھڑا رغمہ سپنسر مل ہے اگنوستیسزم اور سکیپٹیسزم اس کا فلسفہ ہے ایمرجنٹ ایولوشن لوائیڈ مارگن ایتھی ایزم موریس کوہن ہیومنیزم شلر ریالیزم مور پریگمیٹیزم ڈیوی لوجیکل ایمپیریسزم کارنپ ایکزیسٹنچلزم جین پال سوٹوے فرائیڈزم فرائیڈ بیہیویرزم ایڈلر کومیونزم لینن سوشلزم لازکی لوجیکل ایٹنزم رسل فیزیکل ریالیزم سیلر اب یہ کتنے ہوگئے اس پر ایڈ کر لیجیے لوجیکل پوزیٹیوزم ان تمام مداری سے فکر میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو شہ حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر حماقت ہے چونکہ خدا روح اور حیات بعد الموت تینوں غیر محسوس ہیں اس لیے ان کی ہستی پر یقین خلاف عقل ہیں بلکہ یہ تینوں الفاظ محمل ہیں کیونکہ ان کی ان کے مسادیق مصداق کی جمع ہیں ان کے مسادیق خارج میں کہیں موجود نہیں یورپ میں لامذہبیت اور افکار انکار خدا کے اسباب کے داستان بہت طویل ہیں جن حضرات کو اس موضوع سے دلچسپی ہو انہیں حسب زہل کتابوں کا متعانہ کرنا چاہیے یہ انہوں نے فیرست کتابوں کی دی ہے البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ سرف ہو رہا ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں میں نے اپنے گزشتہ جنیا کے خطبے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ایسا ہوا کیوں کیا حادثہ پیش آیا در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسچینٹی کے نام سے دنیا میں چلا لیکن حقیقت میں پولزم تھا کرسچینٹی نہیں اور پھر اس نے پاپائیت کی شکل اختیار کر اس کا یہ رد عمل ہے میں تفصیل سے پچھلے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی تھا جو تمام انبیاء کا دین ہے دین میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں شریعتوں میں کچھ فرق کو تفاوت ہوتا رہا ہے تفصیل احکام دین ایک ہے آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ السلام دین میں کوئی فرق دین ایک ہے حضرت مسیح کا دین بھی وہی تھا وہی تعلیمات دیکھ گئے شریعت انجیل میں تھی نہیں اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ سلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی چنانچہ اس وقت بھی گوسپل آف دی لارڈ اکارڈن ٹو سینٹ میتھیو مطی کی انجیل میں جو بہت ہی اہم واض ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری موائز کی تاریخ میں اس سے اوچ آواز نہیں ممکن میرا اپنا انداز آئیے ہیں سلمان آف دی ماؤنٹ پہاڑی کباز اس میں یہ الفاظ موجود میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں لیکن اب آئرنی آف فیٹ کہیں یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے عجیب بات ہے کہ وہ انجیل پڑھی جا رہی ہے آج بھی گوسپل ہے لیکن پول نے شریعت کو ساکت کا عقیدہ مسیح تو اپنے تمام ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چھوٹ چکا لہذا آپ کسی عمل کی ضرورت نہیں نتیجہ یہ نکلا میں نے تمہیں تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منکٹے اور عمل سے بھی منکٹے تو مذہب کیا رہ گیا ایک دوگمہ رہ گیا تو صرف ایک عقیدہ ہے عقل سے اس لیے منکٹے کہ تسلیس کے لیے کوئی عقلی بنی آدمی فرام کی جا سکتی تین میں ایک میں تین ایک گرک زندہ ہے جس کے لیے کوئی عقل میں تو بنجائش ہی نہیں بات ختم ہو گئی عقل سے اس کا تعلق کٹ دیا شریعت ختم ہوئی اول سے بھی تعلق ختم ہو گئی لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے اخلاقی تعلیم وہ دنیا کے تمام مذہب کا مشترک ایک معاملہ ہے اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سچ بولو جھوٹ نہ 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 یہ تو اسے اختیار ہے جس چیز کو چاہے جائز کرا دے جس چیز چاہے ناجائز کرا دے جس چیز چاہے لازم کر دے جس چیز چاہے ممنوع کر دے یہ جو اختیار آگیا ہلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں اس سے ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبداد شکل اختیار کی اور استبداد کا دو لدی عمل پھر ہوتا لدی عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھیک دیا یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں نے کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کریں اس میں صحیح چیز کیا تھی غلط کیا غصے میں آکے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی سمجھ یہ کہ وہ ایک ہی روہ کے اندر اور پورے معاملے کو بہا کرنے جانے والی بات ہے نتیجہ تن جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار آخرت کا انکار روح کا انکار یہ گویا کہ اس کی جڑ میں پہمست ہے اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی وضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ سنا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اسے اصل میں استعمال کریں کہ آئندہ پھر کبھی ضرورت پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے دیکھیں چشتی صاحب نے وہی لکھا ہے صفحہ تاہم قارئین کی خاطر زیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے متعلق کی مست پر وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسٹینیٹی کے پوری تاریخ کا جو متعلق ہے ان کا اب یہ دیکھ چند نکات میں لائے اس میں پہلی بات انہوں نے بیان نہیں کی جو میں جمعہ میں بیان کی تھی کہ پول نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں حضرت مسیح تو یہ فرما کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لئے رسول بن کر آیا ہوں اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ہدایت دی تھی یہ بھی انجیل میں موجود ہے کہ تمہیں تبلیغ کسی غیر اسرائیلی کو نہیں کرنی میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا یہ تو الفاظ آج بھی ہیں بڑے خوبصورت الفاظ لیکن اس نے پول نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا بقول عام طور مسیح جسے کہا جاتا جو حقیقت میں پولزم ہے اس دور میں اس حقیقت کو دی ہنڈرڈ کے مصنیف داکٹر مائیکل ہارٹ نے خوب واضح طور پر تصمیم کیا ہے کہ اصل تعلیمات مسیحیت کی وہ نہیں تھی جو آج مسیحیت کے نام سے مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا دائرہ مسیح کیا جنگ ٹائلز جو تھے غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا اور وہ تھے متپرست تھا انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح پر ہوتے ہوتے کرسٹینیٹی اور پولیزم تو بھی مور ایکسیکٹ اس کے بعد بھی دو سو برس تک بڑی ایک کشمکش چلتی رہی اور ایک طرف کیونکہ یونان وہ تو فکر کا فلسفہ کا سائنس کا گہوارہ تھا اب وہ باتیں کرتے تھے اقلی وہ اقلی باتیں اتراز بنتی تھی حیسائیت پر تو ایک کشمکش چلی اقل اور ڈاغما کے درمیان سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اتراز کرتے تھے یہ کیا باتیں تم مانتے ہو اور اصل اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے تو سن پانچ سو انتیس میں جستینین نے یہ پڑھ یہ علف یہاں سے یہ اس سے پہلے کا ایسا جب جستینین قیسر روم نے یہ دیکھا کہ حکماء یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیان اعتراضات کرتے رہتے ہیں تو اس نے تنگ آ کر پانچ سو انتیس میں اپنے قلم روح میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا اور تمام فلسفہ اور حکماء کو جلاوطن کر دیا اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لئے قلیسہ روم کے اثاقف آزم یعنی پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی قلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے قلیسہ سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا ناشا بے گور و کفل یہ استبداد ہے جو اقل اور سائنس اور فلسفہ اور فکر کے خلاف مہا شروع ہوا اس لئے دیفنڈ کرنا ہے ایسے عقیدے کو ایسے ڈاغمہ کو جو معقول نہیں ریشنلزم کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس کو پرداشت نہیں کر سکتا اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے یعنی اجنبیوں کو جستینین نے یہ کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع پر یہ سب جلاوطن ہو جائیں جری مملکہ سے بار دکھ جائیں اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراسیم رہ گئے تھے اپنوں میں عیسائیوں میں ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آگیا دیکری آگئی اس کا فرمان آگیا تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرہ بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤ ملعوم اور مقاطرہ بائی کھوٹ اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لئے کہا انہوں نے دونوں کی طرف سے بے سکر ہو جانے کے بعد کلی سائے روم نے خلاف اقل اقائد اس میں جو نوٹ ہے ان کا مثلاً یہ خلاف اقل اقائد کیا ہیں ڈوگماز نمبر ایک مثلاً وہ نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تسلیس بھی حقیقی ہے کیسے بتائیں نمبر دو تجسم انکارنیشن جس کی روح سے کلام نوگوس جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسو کی شکل میں ظاہر ہوا جین یسو نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا بوجہ غائط فروتنی ہمیلیٹی اپنے آپ کو انوہیت سے معرہ قرار دیا اور غلام کی حصت اختیار کر لی اور سلی بھی بہت گوارہ کر لی دال یسو مسیح نے مسلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ آدھا کر دیا یہ ہے وہ چار ان کے ڈاغ گناس جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف اقل اقائد کے ساتھ حسب زیل احکام واجب الازعان بھی نافذ کر دیئے وہ تو چار اقیدے ہیں ان کا ماننا ناظر نہیں اور اگر چار یہ کمانمنٹس ہیں چار ڈیکریز ہیں نمبر ایک میار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسہ ہے اور کلیسہ سے مراد پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواہوں معصوم عن الخطا اور متاہ ہے معصوم ہے یہ یعنی انفیلیبلیٹی اگر آپ ذنا سبھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات سن رہے ہو اور اس وقت متعلق کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازم منتقل ہوا ہوگا یہی ہے شیئیت اور اس کا امامت معصومہ کا تصور جو اگرچہ اس وقت کے ہمارے شیئیوں ان کا تو بار میں امام جو تھے بقول ان کے وہ اس خیال سے گار میں امام جو تھے انہوں نے ایک چھپا دیا تھا کسی کیو میں کسی گار میں کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے اب وہ امام مہدی کہلاتے ہیں اور وہ وہیں چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے تو گویا کہ بارہ سو برس سے وہ بھی اب امام کے بغیر ہیں ان کا امام غائب ہے اس لیے بات واضح نہیں ہوتی اصل شیعیت جو ہے وہ درحقیقت اسماعیلیت ہے ان کا امام حاضر ہے اور ان کا امام جو ہے وہ انفیلیبل ہے اور ان کے امام کو حق حاصل ہے قرآن کی جس چیز کو چاہے وہ باطل قرار دے اللہ جس حکم کو چاہے وہ منصوب کر دے جو حکم چاہے اپنی طرف سے کر دے تو درحقیقت ہمارے ہاں پاپائیت اور یہ سارا جو مذہبی سکر تھا پول کا اس کا مظہر ثانی سمجھ لی جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسی کی کوپی ہے اور وہ بھی درحقیقت یہودی نے سادش کے طور پر حضرت مسیح کے تعلیم کو ختم کرنے کے لئے کیا تھا اور یہ بھی عبداللہ ابن صبح یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے تو یہ چار چیزیں پڑھ لیجئے میار حق باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسہ ہے کلیسہ سے مراد چرچ کلیسہ سے مراد پوپ اور اس کے باتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت نمبر دو ہر پوپ معصوب اور خطا اور متاع ہے اس لئے اس کے احکام میں چونو چرا کی گنجائش نہیں ہے نمبر تین مذہب اور مذہبی اقائد میں عقل کو مطلق دخل نہیں بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو زبان پوپ کو لقارہ خدا سمجھو یہ بھی وہی اکبر الابادی ہیں ان کے بارے میں چشتی صاحب میں لکھا ہے کہ میرے اور اقبال کے دونوں کے مرشد معنوی یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے اکبر الابادی کے انتقال پر جو تازیت کی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد مرہوم میرے مرشد معنوی تھے میں انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں تو اقبال کے در حقیقت دو مرشد ہیں ان کے اپنے کال کے مطابق ایک پیر روم ورنہ رومی اور دوسرے اکبر الابادی بدقسمتی سے اکبر الابادی مشہور زبان میں یہ ایک ادار بحث تھی بارال دیکھیں یہاں کس خورصورتی سے بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو اب وہ جو پرانی کہوہ چلی آ رہی تھی کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو وہ خلق نکال کے پوپ زبان پوپ کو نقار خدا سمجھو جو زبان پوپ سے جو نکال آئے بس وہ اللہ کی بات ہے وہ ہق ہے نمبر چار کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے نمبر پانچ پوپ اور کلیسہ کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے نمبر چھے کلیسہ کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں یہ سمجھ کہ جیسے برحملوں نے اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لئے کچھ ایکسکلوسیو رائیس اپنے لئے اختیار کر لئے تھے شدروں کا تو حق یہ بھی نہیں تھا کہ وہ وید کا کوئی لفظ سن بھی سکے اگر کوئی شدر جو اس کے کان میں گزرتے ہوئے کوئی وید کا کوئی لفظ بھی پڑ گیا تو اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا اس کی سماعت ہمیشہ کے لئے ختم کر دی جائے تو اس قسم کے جو ہیں انہوں نے ایک بدترین قسم کی جسے تھیوکریسی کہا جاتا وہ وجود میں آئی اس تھیوکریسی کا رد عمل ہے پھر اب یہ بھی پڑھ لیجئے دال تیرمی اور چودویں صدی عیسوی میں اندلوس کے مشہور فلسفی ابن رشت اور یہ یورپ میں کہلاتے ایوروز ابن رشت متمفی گیارہ سو اٹھ سٹ عیسوی کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاتینی زبان میں ہو گیا اور پندویں صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہو گئی یہ کیسے ہوا یہ بھی یہاں نہیں لکھا انہوں نے وہ بات سمجھ دیجئے کہ دور بنو اباس میں مسلمانوں نے خلفاء جو اباسی ہیں انہوں نے علم کی سرپرستی کی انہوں نے یونان سے جو بھی فرار ہو کر آئے تھے فلسفی حکیم سائنس دان ان سب کو بہت ان کا عزاز کیا اکرام کیا تمام کتابیں جو ہیں وہ گریک سے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئیں اس سے وہ علم سائنس فلسفہ منطق یہ اس کا ایک سہلاب آ گیا یہی سہلاب پھر ہسپانیا کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل ہو گیا اب ہسپانیا اس کی قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹی ہیں جیسے ہمارے نوجوان جاتے رہے اب سو برس ہونے کو آئے ہیں جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا تھا یورپ جاتا تھا انگلستان جاتا تھا یہ اس کے کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اب وہ امریکہ سب سے بڑا علم کا مرکز بنا ہے ایسے ہی یہ جو تین ممالک قریب ترین ہیں سنٹرل یورپ کے جرمنی فرانس اور اٹلی ان سے نوجوان جاتے تھے قرطبہ اور گرناطہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر وہاں سے وہ ساری انفیکشن لے کر آئے علم کی اور منطق کی اور حکمت کی اب یہاں پر ان کے ذریعے سے جو یورپ کے یہ ممالک ہیں ان کے اندر اب شروع ہوا وہ پھر دوبارہ علم کا ایک چرچہ تصادم شروع ہو گئے یہ دن حقیقت اس کا ذکر کر رہے ہیں ان تصانیت کی بدولت یورپ ایک ہزار سال بعد ارس تو کے فلطفے سے واقف ہوا اور اس کی وجہ سے یورپ میں سولمی صدی میں دو تحریک رونما ہوئیں جن بات کا معطرف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشت کے فلطفے سے متاثر ہوا تھا میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسہ کی اصلاح کا خیال ابن رشت کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا اب یہ جو رینایسنس ہوا ہے تحریک یا علوم لیکن یہ کہ جذبات تو اندھے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس میں وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ گیہو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے تو وہ جو بنیادے تھی ان سب کو انہوں نے پابال کیا خدا آخرت وحی میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ جب آدمی بہت زیادہ کسی رد عمل کا شکار ہو جائے تو وہ صرف بلبل کو نہیں مارتا بلکہ جس تحریر پہ بلبل بیٹھا اسے بھی کٹتا اور یہی حال اس سندھ میں ہوا ہے سندھ میں جو یہ سندھی نیشنلزم کی تحریک بھری میں نے اس کا جب موازنہ کیا ہے بنگالی تھا اس کا سیپریٹ ہو جانا آسان تھا تو سیپریٹسٹ جو مومنٹ تھی اس نے صرف مغربی پاکستان کے خلاف پروپگینڈا کیا اسلام کے خلاف نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن سندھ میں جب تحریک اٹھی ہے سیپریٹسٹ تو اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی ہے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان کے تصور کے خلاف اقدام کرے بلکہ اس نے مذہب کو اپنا حدف بنایا اس لیے کہ مذہب کی تہنی پر یہ بلبل چہہ چاہتا ہے پاکستان کا تہنی کٹے گی تو یہ بلبل ختم ہوگا یہ ہے فلسفہ اس اعتبار سے میں کہا تھا کہ شدید تر ہے یہ تحریک اپنے اصول کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی تحریک سے کئی گناہ زیادہ یہ مذہب یہ بیسوش کیا جیم سید نے جب تک مذہب کی گریفت کم دور نہیں پڑتی پاکستان کو کم دور نہیں کیا جا سکتا یہ مذہب یہ در حقیقت فرق اسی کئی مثال یہ ہے کہ یورپ میں جب علوم کی نئی تدویم ہوئی ہے اور سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مذہب کا قلع کما کیا ہے اور مذہب کے خلاف دعم اور ایکشن کے نتیجے میں یہ جدید تہذیب وجود میں آئی ہے جس کے ہم نے یہ بنیادی نقطہ نظر کو ڈیفائن ہو سکتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہو سکتا نہ ہو بہرحال یہ ہمارا فیل نہیں ہے اس لیے کہ سائنس اس میدان میں قدم نہیں رکھتی یہ آپ جانے فلسفی جانے اہل مذہب جانے ہم تو ان پر کائنات یہ تو ہے ناخر اس کو ہم دیکھیں گے اس کی پہنائی کی سیر کریں جائیں گے اسی طریقے سے جسو یا مادہ اب یہ ہے دل فیل ہے اس کی بہتری اس کی بھلائی اس کو ایکسپورائٹ کرنا اس کو استعمال کرنا بہتر سے بہتر انداز میں اور یہ کہ حیات دنیا بھی اس کی بہتری اس کو معاشرہ اچھا ہو سب کو کھانے کو ملتا ہو ایکسپورائٹ دیجئے اس کو میں پرسوں کے جمعے کے اپنی تقریب میں پھر مزید نمائع کروں گا کہ سورہ کحف میں چونکہ اسی کا تذکرہ ہے یہ تہذیب جو اس وقت دنیا میں ہے آج میں بھول گیا لانا ورنہ آج جو نوائے وقت میں آیا ہے جو عبد الرشید صاحب ایک کونم ایک تقریر ہے 1931 جو انہوں نے لندن میں کی تو انہوں نے کہا کہ میں پیشن گوئی کی تھی یہ تہذیب خود کشی کرے گی یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس وقت تک پوری ترہ اندازہ نہیں تھا ایک شیر تو میں نے کہ دیا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا لیکن یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ میری پیشنگ کوئی درست تھی اس کے بعد جو جمعے میں بیان کر رہا ہوں سورہ کہ کچھ بزامین اس میں حوالہ بھی دے رہا ہوں مولانا منادر حسن گیلانی رحمت اللہ تو انہوں نے خاص طور پر ان آیات جو سورہ کہف کے ابتدائی آیات ان کے حوالے سے یہی بات کہی ہے ایک بہت بڑی جنگ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوگی خاص اس کے خبردار کرنا ہے اور وہ جنگ عظیم اصل تو وہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم آئے گی دوسری جنگ عظیم میں تو ایک ایٹم بم نے معاملہ چکا دیا تھا اب اگر کہیں ٹکراہ ہوا تو جب وہ ہزاروں ایٹم بم جو ہیں گریں گے اس کورہ عرضی پر تو کیا ہوگا اس کے لیے جو الفاظ ہے ساتھ نمبر آیت میں ہم تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے بلکل ملیہ بیٹھ کر کے رکھتے زمین چٹی نکل آئے گی کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر تو یہ قیامت کے بارے میں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جہاں بھی یہ ایٹومک وار ہوئی تو یہی ہوگا حیات کا کوئی وجود نہیں رہے گا سپاس تو یہ سب کچھ جو ہے اور یہ سب نتیجہ کس کیا ہے یہ تہذیب در حقیقت وہی مادلی تہذیب اور جو رد عمل ہے اس عقیدہ وندیت کا حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر تسلیس جیسا ایک خالص غیر منطقی اور غیر معقول عقیدہ ایجاد کیا گیا جو اس کے بعد پھر یہ کہ پاپائیت کا مستبد نظام دنیا کے اندر آیا اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا کہ مذہب اور روحانیت کی نفی ہو گئی مادلی ترقی انسان کی آسمان تک پہنچ رہی ہے جو ہے جنازہ نکل چکا ہے یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ در حقیقت یہ عذاب الہی جو ہے اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ کوئی بہت بڑی بڑی جنگ جو ہے وہ نوع انسانی کا مقدر بنے گی دو بن چکی ہیں اس صدی کے اندر تیسری اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب وہ ٹریگر بہت تو صرف معمولی اسی ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم بھی ایک معمولی سے واقعے پر شروع ہو گئی تھی اسی طریقے پر بڑی جنگ دنیا میں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعہ سے شروع ہو جاتی تو اللہ عالم بار حال یہ میں نے آپ کے سامنے پسمندر تک دیا ہے یہ سارا تہذیب کا اس رخ پر مر جانا یہ در حقیقت ایک طویل تاریخی پسمندر اپنے پیچھے رکھتا ہے اور وہ ہے وہ عیسائیت کا عقیدہ اور اس کے نتیجے میں رد عمل اب آگے چلیے صفحہ دو پر آ جائیے اپنے اصل کتابچے میں اصل میں تو اس کے اوپر ایک انہیدہ ہیٹنگ لگنا چاہیے تھا لیکن یہ سمجھ لیجئے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ یہ تیسری بحث ہے یہاں انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیا تلاش کر سکتا ہے ایک جملہ ختم ہوا لائر بات ہے کہ جب اشرف المخلوقات ہے انسان جب فرمایا گیا ہم نے تو بہت اکرام آیا ہے اور اب تو تیسری اس کے اندر والجب بھی آگے آئے والخلائے بھی آگے آئے انسان پہلے تو صرف زمین پر اور سمندر میں سفر کرتا تھا اب تو وہ فی جب اور فی خلا بھی سفر کر رہا ہے اس کا ایک لطیفہ ہوا تھا جب پہلی برطبہ میں حج کے لئے جا رہا تھا انیس سو باسٹھ میں مالدین کے ہمراہ تو مولانا ابن غفار صاحب ان دنوں میرے پاس مقیم تھے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی ایک جگہ اور دعا کی اے اللہ مدد فرما اپنے حاجیوں کی حج جا بیت ایک فی برے کا و بحرے کا اجمعین جو بھی حاجی ہیں سفر کر رہے چاہے وہ بردی راستے سے کر رہے یا بحری راستے سے کر رہ نماز کے بعد میں مسکراتے ہوئے کہ مولانا آپ نے ہمارے لئے دعا کی نہیں اب وہ حیرام میں نے کی سب حاجیوں کے لئے کی ہے آپ کے لئے بھی کی میں نے کہ نہیں جناب وہ چکر میں پڑھ کہ کہ کی رہا ہے میں نے کہ ہم تو ہوائی آس جا رہے ہیں آپ نے صرف ذکر کیا ہے بر اور بہر کا تو پھر انہوں نے اگلے جمعے میں ایڈ کیا لف مجوہ کا اجمعین اے پروردگار جو بھی حاجی تیرے دھر کی طرف جا رہے ہیں چاہے وہ خشکی سے سفر کر رہے ہیں وہ تری سے یافظ آئی تو تو ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما تو اب تو انسان بہت آگے چلا گیا قرآن مجید میں ذکر اسی کا ہے پھر یہ کہ ایک جگہ فرمایا خلقتہ بیدی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا انسان کو ایک جگہ فرمایا لقد خلقت من انسان تی احسن تقویم تو انسان بہت بڑی شئے ہے اللہ کی کریشن کا کلائمکس ہے اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ در عدب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی قوتیں تو اتھا ہیں دامت نہ ہی ہیں لیکن ایک لفظ کا ایڈ کر لیں تو تا حال اب تک اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج نقطہ کمات انسان اب اس انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جس میدان میں بھی چلے گا اس میں نئی نئی دنیا تلاش کر لے گا یہ میں نے جو آپ نے دھونے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں یہ جواب شکوہ میں مصرہ موجود ہے کولمبس نے امریکہ دریات کیا واسکوڈی گاما جو کہاں سے کہاں ہو کر راؤنڈی کیپ آف گوڈ ہو اور ہندوستان پہنچ گیا جزائر شرق الہند کا راستہ تلاش کر لیا انسان کو اللہ تعالی نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رنما ہوتے ہیں اور ہر دھونڈنے والا پہلا مصرہ جوہر قابل ہو تو ہم شان قئی دیتے ہیں اس طرح کہے غالب یہ قئی کا مطلب معلوم ہے کیا مطلب اس کا شان قئی جوہر قابل ہو تو ہم شان قئی دیتے ہیں اور دھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں نئی کے وزن پہ قئی تو لانا تھا لیکن یہ کہ اس کئی کے معنی کیا ہے آپ تو خیرہ ساتھ زر کوئی بھی طلبہ میں سے چاہے سینئر ہو نہیں مانو اصل میں یہ دو قوتیں بڑی قدیم ہیں قیسر اور قسرہ قسرہ کی سلطنت کے لئے یہ لذن استعمال ہوتا ہے تو یہ در حقیقت ادھر اشارہ شان قسرہ کی سلطنت وعظمت وہ بھی ہم دیتے ہیں جو اس کے لئے محنت کریں اس لئے کہ ذل قرنین جنہوں نے سلطنت قائم کی تھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ ایک دہاتی ماحول میں پروریش پایا اس شخص نے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی شہزادہ تھا موت کے خوف سے شیعوں کے باروہ امام جو ہے وہ غائب ہے پھر وہ ابر کر آیا میدان میں پھر اس نے ایک قومنر کی حیثیت سے اپنا کیلئے شروع کر کے اور پھر وہ عظمت حاصل کی حضور قرنین جس قرآن مجید میں بھی شان و شوقت کے ساتھ ذکر اور یہ دو ملک ہوتے کس راک چکے عظمت اور ایران کی عظمت کے دور شروع ہوا تو دھوننے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے اب آگے چلی اگلا جملہ ہے اس میں اہم پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسط کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے یہ بات سوئی میں آئی نہیں ویسے تو یہ کوثر نیازی صاحب کا شیر ہے بہت سے لوگوں نے کہ نکال دو اس شیر کو خام ختم نے کوثر نیازی کا شیر اپنی کتاب میں لیا ہوا ہے لیکن میں تو شیر کے حوالے سے لیا ہے مجھے کسی زمانے میں واقعی یہ ہے کہ انہیں بڑی اچھی استعداد تھی دینی بھی استعداد تھی عدب بہت تھی بہرحال اللہ تعالی ہی ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالی جو گمراہی کا مستحق اسے گمراہ کرتا ہے تو یہ شیر بہت درخشا زرہ فانی زرہ فانی مہر درخشا مطلب کیا اس کا کہ اگر آپ پوری کائنات کی وسط پر غور کریں تو سورج بھی ایک زرہ بنے کوئی اندازہ ہی نہیں کہا ہم بلین بلین و ٹرلین و ٹرلین و لائٹ و کوئی اتصابہ آدمی چکر آجاتا جب آدمی غور کرتا آئی جب آسٹرونومی کی کتاب لے کر آپ بیٹھیں تو واقعہ ہی آدمی چکر آجاتا فاصلے ابھی ایک نیا کوئی اور ستارہ تلاش کر لیا وہ بزنی انہوں نے نہ پا ہے فاصلہ تو نئی نئی گیلکسیز پر یافت ہو رہی تو اس پوری وسط کو سامنے رکھئے تو سورج کیا حققت ہے ذرہ فانی لیکن ذرہ فانی پر مایکروسکوپ ذرہ لگا دیجئے تو ایٹم کے اندر سورج موجود ہے ذرہ فانی مہد درخشا ایٹم کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے سورجی تو ہے اسی کو توڑ پھوڑ کر آپ ایٹم ایک انرژی نکال رہے اس کے اردگرد جو ہمارے سیاروں کے موجود ہے ایک سولر سسٹم مکمل ہر ایٹم کے اندر موجود ہے تو مہر درخشا ذرہ فانی ذرہ فانی مہر درخشا کہ اگر آپ مرسط کو دیکھیں پوری کائنات کی تو سورج کی حقیقت کچھ نہیں لیکن اگر ایک ذرہ کو دیکھے تو وہ سورج نظر آتا ہے اسی طرح بات کیا سمجھانی ہے اگر خدا کے مقابلے میں کائنات کو رکھا جائے تو کائنات کی حقیقت کوئی نہیں اصل حقیقت تو اللہ کی لیکن کائنات ہی لیکن اگر جسم ہی پر گوھر کریں ایک ایک سیل کی عظمت ایک سیل اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے جینز ہیں اور آج تو جینیٹک انجینئرنگ تک معاملہ پہنچا ہوا ہے تو اگر گوھر کریں تو جسم کوئی ایسا گھٹیا شیئے تو نہیں جسم اگر اس کی حقیقت نہیں لیکن حیات دنیا بھی اگر اسی پر آپ نے مائکروسکوپ اپنی فوکس کر دی تو یہ خود ایک بڑی اہمیت کی حالی شہر یہ ہے اصل میں جس کے لیے سارا پریامبل ہے کہ اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات روح کے مقابلے میں مادہ اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہوں اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے قرآن اور گہرائی آتھا نظر آنے لگتی چنانچہ اس کا حیات دنیا بھی کی بات ہم نہیں کر رہے اس پر بعد میں گفتگو ہوگی اس لیے کہ سائنس کا ڈوبین یہ ہی ہے یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جسطلیو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چود ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برکا ہوگی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے سب حضرات اس سے واقف تفصیل کی ضرورت نہیں بظاہر خابیدہ و خفتہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ہائی ٹینشن کوئی وائر ہو اور اس میں بڑا کرنٹ بجلی کا گزر رہا لیکن انسولیٹیڈ ہے تو آپ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو کیا پتا کیا قیامت آپ رہا تھا ان کے والد برما میں جنگلوں کٹھے کا لیا کرتے تھے جنگل کٹھواتے تھے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ درخت کا اکتنا انہوں نے سمجھا کہ کوئی پڑا ہوا اس پہ کھڑے ہو گئے تھوڑی در کے بعد وہ ہلا تو مال ہوا بعد میں بھاگے کہ وہ تو ازدہ تھا اگر وہ پڑا رہتا یوں ہی تو ظاہر بات سے کہ کیا پسا چلتا کہ یہ کیا ہے کس مسئیبت کے اوپر اس وقت میں سوال لیکن یہ کہ خاموش تھا اور ساکن تھا اسی طرح یہ مظاہر فطرت فنومن آف دی نیچر یہ مظاہر سوئے ہوئے ہیں خابیدہ ہیں خفتہ ہیں میں تبانائی کے جو تخیرے ہیں جو قوتیں ان کے اندر ہیں وہ تو چھپی ہوئی ہیں سوئی ہوئی ہیں خابیدہ ہیں ان کو یورپ نے تلاش کیا جب فوکس ہو گئی یہ تنشن یہاں کائنات اس کی مشوطیں مادہ مادے کی پروپرٹیز what are the پروپرٹیز of بیٹر what are the laws of کینیکل چینج and فیجیکل چینج اب جس شخص نے بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ کی چنگاری برامت کی وہ کتنا بڑا موجید اس وقت تھا اس دنیا کا تصور کی جس میں آگ بھی نہیں تھی وہ بھی دنیا تھی دو گریتے تھے جس کاربا اس سے اور آگے چلیے قوتوں پر قوتیں آ رہی یہ سب کیوں آئی ہیں تھی موجود آپ نے ڈسکور کی ان ڈسکور کے اوپر بیس کیا اجازات تو پہلے آپ نے قوانی میں تبریہ کو معلوم کیا پھر یہ کہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھا گھوڑے کو صدھانا سیکھا گھوڑے میں توان آئی ہے لیکن آپ اس پر سواری نہیں کر سکھا اس کے لئے اجازات کی گئی تو یہ کام یورپ میں ہوا اس پس منظر میں کہ جب اب بیداری پیدا ہوئی روشنی آئی اس میں وہ چیزیں تو خارج بحث ہوئی گئی تھی ورنہ تو بیٹھے رہتے ابھی وہ ذات و صفاق کی بحثوں میں لگے رہتے وہ جو بھی آخر آپ کو معلوم ہے عیسائیت کے دور میں بھی علم کلام تو رہا ہے وہ علم کلام اور اس سے پہلے کہ جو عرستو کی منطق اور فلسفہ بال کی خال اتار رہے اس کا تجزیعہ ہو رہا ہے منطقی طور پر لیکن یہ جب یہ چیزوں پر توجہ مرتقیز ہوئی میٹا فیزکس پہلے بھی تھی موجود لیکن اب شفٹ ہوا ایمفیس پروم میٹا فیزکس تو فیزکس لہذا جب ساری طوانائیاں بھی اس پر لگی ہیں تو نئی سے نئی ایجادات اختراعات انکشافات بلکہ سب سے پہلے انکشاف جیسے ہر شخص دیکھتا ہوگا کہ ہر درخ سے پھل نیچے گرتا ہے زمین پر اوپر تو وہی نہیں جاتا لیکن یہ کہ نیوٹن نے دیکھا ہے اور دیکھ اس پر غور کیا ہے اس نے نتیجہ نکال لی کہ معلوم ہوتا زمین میں کوئی طاقت تھا جو کھیچتی اپنی طرح اب یہ کشش سقل کا نظریہ ایجاد ہوگی اسی طریقے سے کسی نے ہانڈی کے اوپر رکھے ہوئے ڈھکن کو ہلتے ہوئے دیکھا کتنے لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا لیکن ایک سائنس دان کا دہن جب اس پر مرتقیز ہو تو اسے یہ محسوس ہوا کیا آخر جب قانون یہ ہے دیکھیں پہلا جو ہے law of motion نیوٹن کا everything continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external force پہلا law ہر شید جب تک کہ اس کے خلاف اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو رہی یا طاقت باہر سے وہ یا تو کھڑی رہے گی یا چلے گی تو سیدھی رائی میں چلے گی اگر direction چینج ہوئی یہ تب معلوم external force جس نے اس کے اثر ڈالا یا کوئی چل کھڑی انکشافات اکتشافات پھر ایجادات اور اختراعات یہ چار الفاظ سقیل تو ہو گئے لیکن ہے اچھے اب پہلے دولوں الفاظ جو ہیں انکا مادہ کیا ہے لیکن پہلا باب کون سا ہے پہلا انکیال دوسرا افتیال کشف کے باب سے دونوں الفاظ ہیں باب انفیال میں خود انسان کے اپنے اندر کوئی کیفیت ہوتی ہے انکشاف اندر ہوتا آدمی پر اکتشاف وہ خود کوشش کر کے کسی چیز کو نکالتا ہے برامت کرتا ہے تو ہمیشہ سائنس میں نوٹ کر لیجئے پہلے انکشاف داخل ہوتا کوئی چیز آپ کے شعور پر جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے کوئی شہ طلوع ہوئی ہے اب وہ ہے در حقیقت جو اکتشاف خارجی کا ذریعہ بنتا ہے پھر ایجادات ایجاد اس کا مادہ کیا ہے بجد آئیے جو کسہ نے کہا تم نے تم میں تو اس وقت کی طلبہ میں سے پوچھ رہا تھا تو ایجاد بجد آئیے جو باب افعال ہے کسی چیز کو موجود کرنا موجود اسی سے مفہول ہے سلاسی مجرد میں موجود پیدا کیا گیا موجود میں لایا گیا اور یہ ایجاد اختراعات بہرحال یہ انونشن اور ڈسکوریز انسان نے لاغ اف نیچر کو ڈسکور کیا پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا ان کو استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر انونشن ایجاد آئی چلیے چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور ماددہ تحقیق جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے 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 عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور ایسی 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 قابل شکست قوت بنا دیا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے پاس بارود ہے اس کے پاس توپ ہے اس کے پاس پلاں چیز ہے اس کے پاس رقابلہ کیسے کہیں گے دوسری قوتیں آج بھی تو صورت یہ یہ سپر پاور جو ہیں وہ اپنا ایک مارجن برقرار رکھے ہوئے ہائیس ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہی سر ورل کو اس لیے کہ وہ چاہتے وہ اپنے پچھلے ہتھیار بیچتے جاتے ہمارا سم کچھ لے جائیں گے اور وہ اپنے ہتھیار یہ جو ہمارا گیپ ہے ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری طاقت سوچ بھی نہیں سکتی ان کے ساتھ تکرانے یہ جو کچھ افغانستان میں ہو گیا یہ ایک یونیک شنو بنگن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس میں افغان مجاہدین کی کوئی یعنی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ لازم یہ ہے کہ یہ سوپر پاور کانفلک تھا اور اس کو جو کلنچ کیا ہے میٹر کو تو سٹنگر میزائی ہی نے کیا سٹنگر میزائی ان کی اس قدر ریسنٹ ایک انیونشن تھی کہ جو ابھی روس کے پاس بھی نہیں اس نے اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو نہیں دیا غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں میری اطلاع تو اسرائیل کو بھی اسٹنگر میزائی نے دیا گیا جس طریقے سے انہوں نے جہاز گرانے شروع کی ہے بے 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 سوچنا پا اسے اپنی پوری سٹریٹیجی پر بہرحال آپس کے کنفریٹ کا معاملہ اور ہے امریکہ کو ایک بدلہ چکانا تھا سکوئر کرنا تھا حساب اپنا ویٹنام والا اس نے کیا اس کے بلینز نہیں ٹریلینز کے اندر پیسہ خرچ ہو گیا ہو گیا جان دی ہے افغانوں نے کوئی شک نہیں یہ تو جیسا کہ کل بھی کسی کا سٹیٹمنٹ تھا یا آج بھی ریپروڈیوس ہوا ہے کہ امریکہ تو ہمیشہ دو گھوڑے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ گھوڑوں کی دور اگر ہو رہی ہے تو ہر شخص دعو تو لگاتا تکڑے گھوڑے پر تو امریکہ بھی اگر یہ نہ دیکھتا کہ افغان تکڑے گھوڑے کے کام ان سے ہتھیار چھینے پھر وہ بارکیٹ میں گئے ہیں ورلل بارکیٹ میں تو کوئی انہیں دیچنے کو تیار دیتا ہتھیار یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں میجر محمد امین منحاس یہ شارجہ وغیرہ میں ان کا بڑا بزنس تھا یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ لوگ آئے تھے وہاں پیسہ دے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار یہاں سے خرید دے کسی کوئی ہتھیار دینے کوئی تیار نہیں اس کے بعد انہوں نے ہتھیار دیر کے دیر تھی انہوں نے کہ دیکن فائٹ بہرحال یہ جو معاملہ پہلا نتیجہ ہے ہم دور نہ نکل جائیں قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نتنی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف پھر میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس رینایسنس کے بعد یا اسی کے دور میں صفایہ ہوا ہے ہسپانیہ کا اور اس کے بعد ہماری بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کے کچھے گھروندوں کے مانے بیٹی چلی ہندوستان اس سے آگے سارے جزائر شرق الہند جاوہ سماترا یہ سب جو اب انڈونیشیا ملائشیا کہلا سب ساف دیکھتے دیکھتے کہ جیسے کہ اس علاوہ آتا تو کچھے گھروندے جو ہیں بچے بناتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتے دوسری طرف یہ ہے مور امپورٹنٹ دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت مجائے خود اس عمر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفات شہم مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قوائد جو قبانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات یہ ہے در حقیقت مووشش سرکل جس کو کہتے ہیں آپ ایک برائی سے ایک نتیجہ نکلا اس نے اس برائی کو اور تقویت دے دیا اس سے وہ نتیجہ نکلا اور برائی اور جو ہے تقویت مشش سرکل کہ پہلے یہ غلطی ہوئی کہ یہ ہے اصل شہم وہ تو ایسے ہی ہیں فلسفی بیٹھے رہے اپنے کرتے رہے جو انہوں نے ذات و صفات کے بارے میں ہیں صفات ذات حق حق سے جدہ یا عین ذات صفات کو عین ذات مانا جائے یا زائد بر ذات مانا جائے کیا کریں یہ سی پر لمبی چوڑی کتاب ہے مسئلہ ہل ہوا ہی نہیں آخری فیصلہ جو ہے اہل سنت کا وہ یہ کہ نہ وہ عین ذات ہے نہ ذائد بر ذات لا عین ولا غیر اب سمجھ میں آئے تو بانو نہ آئے تب بھی مانو لا عین ولا غیر بارتین مسائل کے اندر انسان ہو جا رہے جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسی نہیں بلکہ کہ میں بہت ہی کروڈ برز میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے اس تنجے کا ڈھیلے گنتے رہ گئے اور وہ چاند پہ پہنچ گئے ان کی بیسیں ابھی اس پر چل رہی ہیں اس تنجا پک گیا کہ نہیں پک گیا اس میں کتنے جو ہے وہ اس میں جو ہے ڈھیلے استعمال ہوئے یہ نہیں اور وہ دنیا چاند پہ پہنچ گئے اب یہ گویا کہ ایک ان کو مزید تقنیت اس نقطہ نظر اور استحکام ہو گیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں یہ ہے کائلات روح مادہ روح اور وہ یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ کہ اس سے مزید مستحقب ہوا وہ نقطہ نظر جو اس مغربی تہذیب کا اصل انڈر لائنگ پرنسپل ہے جو اصل میں اس کا ایک نقطہ میرا خیال تھا آدھا اس کو ختم کر لینے کا لیکن یہ نہیں ہوا ہے اب آپ حضرات اسی پر آج اتفاق کیجئے اب اگلے انشاءاللہ بدھ کو لیکن اگلے بدھ کو احتمام ایسا ہو کہ بہت پہلے سے اس کا سارا انتظام کر لیا جائے آج ہم نے تقریبا آدھا گھنٹہ زائے کیا ہے آپ سب اگر آج بروقت موجود ہو اس کو بند کرو بند کر لیا جی جی تو تیرہ کو تو ہوگا یہ اس کو نہیں ختم کرنا مجھے چو سارا مجھے ایک سار نائن کو کی اوپر چند اللہ کو نہیں اللہ مجھے وہ مجھے پڑھوں کو کی رہی در چند بہت چند 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 بھیم پچھلی مرتبہ ہم نے پنی کے صرف دھائی صفحے پڑھے تھے آج ارادہ یہ ہے کہ ہم دیت چند چند لیکن ظاہر بات ہے کہ سلسلہِ مضمون کو اپنے ذہن میں قائم کرنے کے لیے مناسب ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے ڈھائی صفات میں پڑھا تھا اس کو تیزی کے ساتھ روائز کر لیں اس کا جو پہلا عنوان تھا فکرِ مغرب کا ہماگیر استیلا اس میں اولین بات ہمارے سامنے یہ آئی ایک آبزرویشن کی حیثیت سے کہ اس وقت پورے قرعہ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنی ایکسٹنٹ کے اعتبار سے موسط اور پھیلاو کے اعتبار سے گلوبل ہے عالمی ہے اوریجن کے اعتبار سے یوروپین ہے آغاز یورپ سے ہوا لیکن اس وقت وہ پورے قرعہ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے زمین پر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خاصا فرق ہوتا ہے کہیں اچائی کہیں نیچائی کہیں خوشکی کہیں تری کہیں ایک ملک خطب ہو گیا دوسرا ملک شروع ہو گیا یہ ساری جو ہیں یہ زمینی تقسیمیں ہیں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ذرا اوپر جائیں تو فضائی قرعہ ایک ہی ہے جو پورے اس قرعہ ارضی کو وہ لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے عالمی تہذیب کا معاملہ ہے اور خاص طور پر ہر ملک میں ہر معاشرے میں جو اس کے اپر سکریٹا ہیں اونچے لوگ اونچے طبقات وہ تقریبا یک رنگ ہیں بہت ہی معمولی فرق کے ساتھ ان کی اقدار ان کا نکتہ نظر ان کی سوچ کا انداز ان کا رہن سہن ان کا پہناوہ اٹھنا بیٹھنا تہذیب اور تمدل کے اعتبار سے تقریبا ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اس میں جو آخری چیز تھی وہ اہم ترین اصل میں وہ آگے جا کر جب ہم یہ پوری بحث مکمل کر لیں گے تو سبسٹینشیٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے گرد کے مقابلے میں مختلف ممالک میں جو تحریکیں برسرے کار ہیں خاص طور پر مسلمان ممالک میں جو اہیاء اسلام کے لیے تحریکیں جو ہیں اس مختلف گرمے عمل ہیں ان سے بھی جو لوگ منسلک ہیں جو متمثلین ہیں اگر ذرا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے اور قریب سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اکثر و بیشتر اور کم و بیش کسی میں کم کسی میں زیادہ اس مغربی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ سرائط کیے ہوئے ہیں یہ اس کا پہلا چپٹر ہے دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ ہر تہذیب کی بنیاد میں ایک فکر ہوتا ہے تو اس مغربی تہذیب کی بنیاد میں جو فکر کار فرما ہے وہ کوئی سادہ شئے نہیں ہے کوئی بسیط شئے نہیں ہے مغرب میں بہت سے بکتبہہ فکر پیدا ہوئے سکولز اور فلوسفی جن کی کے ایک تفصیل ہم نے پروفیسر چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے ہم نے ہمارے سامنے آ چکی ہے لیکن یہ کہ اس پورے ذہنی سفر کے دوران ایک خاص نکتہ نظر جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ٹھوس اور حقیقی جو مسائل ہیں اور واقعات ہیں انہیں توجہ کا مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی ماورائی تصورات ماابادو طبیعات کے مسائل ان پر سے توجہ ہٹتی چلی لی فلسفے کے میدان میں تو کھل کر بھی کہا گیا کہ کوئی چیز نہیں ہے اصل حقیقتی ماددہ ہے ماددہ ہی کا ظہور ہے ماورائے ماددہ ہم کسی شئے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن سائنس کے میدان میں بات کہی یہ گئی کہ یہ چیز ہمارے دائرہ فکر سے ہمارے جو بھی حلقہ ہے ہمارے آبزرویشن کا اور ہماری سٹیڈیز کا اس سے باہر ہے لہذا ہم اس کے بارے میں نہ کوئی نفیعن کچھ کہتے ہیں اور نہ اس باتیں ہم نہ یہ کہیں گے کہ خدا ہے نہ یہ کہیں گے کہ خدا نہیں جو ہمارا فیلڈ آف انویسٹییشن ہے ہماری تحقیق و تفتیش کا جو دائرہ اس میں وہ آتے ہی نہیں ہے تبیع نہیں ہے تبیع سے کوئی بحث نہیں اسی طرح روم کا معاملہ ہے اسی طرح حیات عباد المماد کا لائف یہ آفٹر تو یہ چیزیں جو ہیں خالص سائنسی انداز میں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری بحث کے دائرے سے خارج ہے ہم نہ ان کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی یہ خارج اس بحث ہو گئے اس سے وہ رکتا ہے نظر جو ہے مزید تقویت پاتا چلا گیا کہ اصل اہبیت جو ہے وہ جو میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں یہاں لکھی تھی بھئی یہاں وہ نہیں ہے جلدی پتہ کیجئے اس کو ذرا اچھی طرح دین نشین کیجئے کہ خدا ورسس کائنات روح ورسس جسم یا مادہ اور حیات دنیاوی ورسس حیات اخربی حیات باز الممار تین چیزیں ہیں جن کا تعلق فلسفے سے ہے ماوراو طبیعت سے ہے اور تین چیزیں ہیں جن کا تعلق یہ ہماری سائنس سے ہے ہمارا یہ دائرہ تحقیق و تفتیش ہے تو ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاز ہوتا چلا گیا فلسفہ اور سائنس دونوں نے اس نقطہ نظر کو بہت تقویت دی اور پختہ کر دیا تیسرا جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ انوان ہونا چاہیے تھا علیدہ لیکن انوان علیدہ نہیں ہے اس بحث کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اگرچہ وہ تین چیزیں اور یہ تین چیزیں ان کی اصل لیسو پروپورشن تو یہ ہوگی کہ خدا کے مقابلے میں کائنات کی کوئی حقیقت نہیں روح کے مقابلے میں مادے اور جسم کی کوئی وقت نہیں حیات اغربی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کی کوئی حیثیت نہیں لیکن جس طریقے سے کہ سورج کی میں نے مثال دی کہ سورج بھی کائنات کی وسط اور اس کی پہنائیوں کے پس منظر میں ایک ذرہ فانی ہے لیکن یہ کہ ذرہ فانی اس پر بھی اگر توجہ مرتقص کر دی جائے تو معلوم ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر سورج کی اہمیت کا حامل ہے مہر درخشان ذرہ فانی ذرہ فانی مہر درخشان اسی میں مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت پیارا بسرہ جو ہے علامہ اقبال کا بھی ہے کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے یہ ساری ایٹمک سائنس جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ذرہ کا دل چیر کر جو اس میں سے انرجی برامت کی جا رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں اور ایک اور شعر علامہ اقبال کا بہت خوبصورت ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبون یہ ستارے جو ہیں بڑے بڑے آسمان اور فضا اور خلا کی اگر پینائیوں کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو اگرچہ وہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے مقابلے میں بے وقت ہیں لیکن اپنی جگہ پر جب یہی متعلق کا افزرویشن کا اور انویسٹیگیشن کا موضوع بنی اور انسان کی فکر اور سوچ انہی پر مرتقیز ہو گئی تو پھر کائنات اور مادے کے متعلق اور تحقیق کے نتیجے میں مظاہر خابیدہ و خفتہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کے اندر ایسی توانائیوں کا اور قوتوں کا سراغ ملا کہ انسانی عقلیں جو ہے وہ دنگ رہے گی میں یہاں وہ تین چیزیں لکھ دینا چاہتا ہوں موسیقی 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 ابھی ہم توجہ کر رہے اس پر جب اس پر توجہ مرتقیز ہوئی تو یہ در آخری پیرا جو ہے صفحہ تین پر جو ہے اس کو پڑھ لیے چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجوں کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکاچوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب آگیا قدرت کے قوامین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہہم تسخیر اور نتنئی ایجادات و اختراعات نے اب دو نتیجے نکلے اس کے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ ستوت بجائے خود اس عمر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل الکفاظ شہر مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قوائد و ذوابط اور قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات اب اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ہے فیزیکل سائنسز کا دائرہ جو ان دو سے بحث کرتا ہے آگے آئے گا جو اس سے بحث کرتا ہے وہ سوشل سائنسز کا دائرہ ہے لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا اب چلیے آگے عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش فتنت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے معنی پورے کورا عرضی پر چھا گیا ایک طرف اس کی مغرب کی طرف پیش قدمی ہوئی مزید مغرب یعنی انہوں نے امریکہ کی دریافت کی اور پھر اس کے اوپر یلغار کی وہاں کے رہنے والے تو ختم ہو گئے کہیں کہیں ان کو تھوڑے سی جگہوں کے اوپر برقرار رکھا گیا ہے باقی یہ کہ تمام یورپی اقوام کا سیلاب وہاں چلا گیا نئی کولونیز جو ہیں انہوں نے مغرب میں بھی بنائی اور ادھر واسکوڑی گاما نے چودہ سو بانوے میں یہ راستہ تلاش کر لیا اس لیے کہ درمیان میں مشرق کی طرف آتے ہوئے یورپی قوتوں کو سلطنت عثمانیہ پر سے گزرنا پڑتا تھا اور سلطنت عثمانیہ مسلمان ملکوں میں وہ واحد سلطنت تھی کہ جو مغرب سے قریب ہونے کی وجہ سے اتنی پیچھے نہیں تھی یورپ سے اور اس وقت تک بڑی جوان بڑی طاقت پرے سیاسی اور عسکری قوت کی حیثیت سے گویا کہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑی تھی اتنا نقشہ تو ذہن میں ہونا چاہیے یورپ اور یورپ کے نیچے جنوب میں میڈیٹرینین بہرہ روم اور نیچے پھر یہ برعاظم افریقہ مشرق میں وہ ترکی کے راستے سے ہو کر اور پھر یہ میڈل ایسٹ کی طرف آنے کا معاملہ تو سلطنت عثمانیہ جو ہے پورا شمالی افریقہ اس کے قبضے میں تھا پورا ویسٹ ایشیا اس کے قبضے میں تھا پھر ترکی اور کافی بڑا علاقہ جو ہے ایسٹرن یورپ کا اس کے قبضے میں تھا لہذا یوں سمجھئے کہ کریسنٹ کے معلند سلطنت عثمانیہ نے روکا ہوا تھا کہ لینڈ روٹ سے یہ ویسٹرن امپیریلزم جو ہے مشرق کی طرف نہیں آ سکتا تھا مغربی کی طرف اس کی پہلی پیش خدمی ہوئی ہے چنانچہ چودہ سو بانوے جو میں نے کہا وہ غلط کہا چودہ سو بانوے میں تو اصل میں ہوا ہے سقوط غرناطا فال آف گرنرا جبکہ ہسپانیہ کی سلطنت ختم کی اور پھر چودہ سو اٹھانوے میں واسپوری گامند راشتہ تلاش کر دیا تو لینڈ روٹ سے جو ہے یورپ کا امپیریلزم وہ ایشیا پر حملہ آور نہیں ہوتا بلکہ وہ آیا ہے سمندری راستے سے راؤن ڈی کیپ اف گودھوپ وہاں سے ہو کر اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ولندیزی آگئے فرانسیسی آگئے اور انگریز آگئے مختلف ممالک کے اندر انہوں نے قبضے کیے یہ جاوہ سماترا یہ جو مسلمان علاقے تھے جو آج اندونیشیا اور ملائشیا کے نام سے دنیا میں موجود ہیں ہندوستان کی سلطنت مغلیہ جو ہے رفتہ رفتہ ختم ہوئی تو یہ ہے اصل میں اس کا ایک تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے اس جملے کا پس مندر فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرد پر حمل آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے قرآن عرضی پر چھا دیا اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچھے گھرونوں کے مانند بہتی چلی رہیں اس سیلاب کا ورین شکار کیونکہ مشرق قریب اور مشرق مستہ تھے جہاں مسلمان آباد تھے لہذا اس کی سخترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی آگیا عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا یہ پھر وہی لفظ آگیا ہے جو پہلے چپٹر کے ہیڈنگ میں تھا یعنی غلبہ استیلا والی بن جانا والی کہتے ہیں کسی جگہ کے حاکم کو تو اسی سے یہ باب استفاق ہے دو گونا تھا دو گونا دو طرفہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی لیکن یورپ کی اولین اور نمائع ترین یورش کیونکہ سیاسی تھی لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے ملت اسلامی کے اس طلق احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلق اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد اپنی عمر رفتہ اور سلطنت اغمت و ستمت گلشتہ کی بازیاب کی شریف طبنہ اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیباب وش شخصیت کا روپ دھارا اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی لیکن حقائق میں ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑایا اور مغرب کی سیاسی بالہ دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم صدا واقعی کی صورت اختیار کرتی چلی گئے یہ پہلا ایسپیکٹ ہے یعنی عسکری قوت سے غلبہ حاصل کر کے سیاسی طور پر محکوم بنانے نا لیکن یہ سیاسی طور پر محکوم بنانا جو ہوا ہے اور یوں سمجھئے کہ یہ کوئی دو سو سال میں جا کر عمل مکمل ہوا ہے شروع ہو گیا تھا یہ سترمی صدی اٹھارمی صدی لیکن انیسویں صدی کے شروع میں انبل کے بیسویں صدی کے شروع میں تکمیل کو پہنچا ہے جبکہ پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور عالم اسلام پورا جو سلطنت عثمانیہ میں جو ممالک تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی انگریزوں کے حوالے ہو گیا کوئی فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا اور کوئی کسی اور کے پاس لیبیا اطالویوں کا ہو گیا شام فرانسیسیوں کا ہو گیا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ جو سیاسی اور اسکری غلبہ تھا یہ دو طرح کا تھا کہیں براہ راست اور کہیں بلواستہ بلواستہ کا مطلب کیا ہے کہ لوکل ایک کوئی حکمران راجہ مہاراجہ بھی قائم رہے نیچے اس کا نظام چلتا رہے اوپر جو ہے بالا دستی حاصل ہو کسی مغربی طاقت کو جیسے مصر میں ہوا شاہ فاروق آخری وقت تک موجود رہے لیکن وہ کٹ پتلی بادشاہ تھے وہ نیچے کا انتظام اپنا کر رہے تھے اوپر انگریز کی جو ہے جو بالا دستی ہے وہ برقرار تھی یہی معاملہ ہوا ایران میں ایران میں بھی کبھی براہ راست قبضہ نہیں کیا لیکن اس کے برقس جیسا کہ ہمارا ہندوستان میں ہوا انہوں نے براہ راست قبضہ کیا اور اپنا پورا نظام حکومت کا قائم کیا البتہ ہندوستان میں بھی یہ جو ریاستے تھیں چاہے وہ مسلمان ریاستے تھیں جہاں نواب ہوتے تھے اور چاہے وہ ہندو ریاستے تھیں جہاں راجہ تھے وہاں گویا کہ بلواستہ نظام چل رہا تھا تو جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ اور حمایت کے پردے میں انہیں اپنا محکوم بنا لیا یہ محکوم بننے کی ہی در حقیقت دو شکل ہیں اب غائر بات رہے وہ جو نیوٹن کا third law of motion ہے to every action there is an equal and opposite reaction reaction تو ہوا عالم اسلام میں چنانچہ یہاں تو صرف نام لیا ہے متباد الدین افغانی کی شخصیت وہ ایک اشخاص جو ہمارے بڑے اونچے اور بین الاخوامی سطح پر اُبرے ہیں ان میں ان کی شخصیت بڑی نمائی رہی پچھلی صدی میں کہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں مقابلہ کریں western imperialism کا اسے شکست دیں لیکن ویسے تحریکوں میں آپ نوٹ کر لیں مثلا لیبیا میں سنوسی تحریک اسی طریقے سے سودان میں مہنی کی تحریک ہندوستان میں سید احمد بریلوی شہیدین کی تحریک یہ تحریکیں تھیں جنہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کے نتیجہ کیا نکلا اس صدی میں تحریک خلافت کہنے جو شخروش جو تھا ہندوستان میں یہ سب ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں یعنی مغربی اقوام کی محکومی کے خلاف ایک جد و جہت ایک رییکشن ایک رد عمل اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش لیکن جو میں نے آخری جمعہ پڑھا ہے اس کو دوبارہ نوٹ کر لیجے لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا بوں چڑھایا یہ تحریکیں جذباتی تھیں انہوں نے اصل حقیقت کو نہیں سمجھا تھا کہ اصل میں یورپ جو کچھ لے کر آیا ہے وہ صرف ایک عسکری قوت نہیں ہے اس کی پیشے ایک تہذیب بھی ہے تمدن بھی ہے فکر بھی ہے لہٰذا جو فوری طور پر عد عمل تھا وہ چونکہ سیاسی محکومی کے خلاف تھا انہوں نے اسی طرح کی کوششیں کی لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالہ دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقع کی صورت اختیار کرتی چلی گئی اس کو یوں بھی نوٹ کر لیجے کہ اب بھی صورتحال کسی مختلف نہیں ہے بظاہر وہ براہ راست غلامی کے دور ختم ہو چکا ہے چلی ہیں ثرڈ ورل فنومنن یہ کہلاتا ہے کہ دنیا میں افریقہ میں ایشیا میں جو کالونیز تھی انہوں نے آزادی حاصل کی ہے براہ راست غلامی سے نجات پل گئی ہے لیکن ابھی ان کی غلامی جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ان کی معاشی بالہ دستی سائنسی بالہ دستی اس کے اعتبار سے ہم لوگ ان کے چنگل میں ہیں وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں صرف یہ کہ براہ راست غلامی کے بندن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ اگلا جو اس کا حصہ ہے اگلا جو پیرا ہے اس میں آ رہا ہے وہ کلچرل ڈومینیشن ان کی ہے وہ تو ہنڈر پرسن قائم ہے اس وقت وہی تہذیب وہی تمدل وہی انداز فکر وہی سوچ وہی ویلیوز وہ تو جو کی تو قائم ہے تو یوں سمجھئے کہ پہلا جو تھا معاملہ ان کا وہ تھا سیاسی براہ راست حکومت یا بلواستہ حکومت اس کا دور تو کچھ نکل گیا لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ باقی ہے اپنے سیاسی تسلط کو مستحقم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا یہ ہے بہت اہم بات اس میں خاص قرار پر اس شخص کا جملہ جو ہے وہ یاد کیجئے کہ will you be governed by sword or by pen یہ ہندوستان میں یہ ایک انگریز وائس رائل نے جبکہ 1857 کی جو میوٹنی کہلاتی تھی غدر اب اسے جنگِ آزادی کہا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو اس سے پہلے جو تھی یہاں پر حکومت وہ اسٹ انڈیا کمپنی کی تھی براہ راست آج برطانیہ کے تحت ہندوستان نہیں تھا لیکن اب اس کے بعد جنگِ آزادی کی ناکامی کے بعد اب براہ راست ملکہ وکٹوریا کے حکومت قائم ہوئی اب اس کے وائس رائل آنے شروع ہوئی اور وہ وائس رائل میں سے ایک کہیں will you be governed by sword or by pen کہ اب ہندوستان کے رہلے والوں خود فیصلہ کر لو کہ تم تلوار سے چاہتے ہو کہ تم پر حکومت کی جائے یا قلم سے چاہتے ہو یعنی آرام سے بیٹھے رہو گے اور ہمارے احکامِ واجبُ الازان انہیں تسلیم کرتے رہو گے جدر ہم چلانا چاہیں اُدھر چلو گے تو ٹھیک ہے ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تشدد کی ضرورت نہیں لیکن اگر پھر وہی شکل اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی عسکری قوت کو بروح کر لائیں گے پھر وہ لارڈ میکالے کا وہ فلسفہ کہ ہمیں یہاں وہ نظامِ تعلیم دائج کرنا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیں ایک چمڑی کی رنگت تو نہ بدل سکتی ہے نہ بدلے گی باقی ہر اعتبار سے یہ ایوروپین بن جائے ان کی سوچ ان کا فکر ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کے انداز یہ سب کے سب جو ہیں مغربی ہو جائیں ہمیں وہ نظامِ تعلیم نافذ کرنا ہے اور وہ نظامِ تعلیم نافذ ہوا تو اسے یوں سمجھئے کہ یہ ہے ان کی وہ سیکنڈ فیز آف دیئر ڈومینیشن اور وہ ہے کلٹرل ڈومینیشن اس میں میں نے چند اسباب اب جنوائے ہیں بہت ہیں ایک ایک کر کے اس کے اسباب کیا ہیں انہیں بہت سکسس حاصل ہوئی اس میں بہت کامیابی حاصل کیوں ہوئی حاصل اب اس میں سے نمبر ایک سبب کیا ہے نگاہیں مغرب کی مادلی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی یہ خیرہ کلز وہاں سے جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریضہ کاری ہے تو نگاہیں خیرہ ہو گئی تھے چکا چوند جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ گئیں اور نگاہیں چکا چوند ہو گئیں جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دسکرمنیٹ کر سکے کہ میں کس چیز کو اختیار کروں کس کو ترق کروں کس کو چھوڑوں کس کو قبول کروں جب چکا چوند ہو گئی ہے اور نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں نمبر دو پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اعصاف لازمان موجود ہوتے ہیں کچھ ان کی بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا مجھلن جو ابرتی ہوئی قوم ہوتی ہے زندہ قوم ان میں آپ دیکھیں گے ایفائے اہد یہ موجود ہوگا وقت کی پابندی ہوگی فرض شناسی ہوگی اب جب اندوستان میں دیکھتے تھے کہ انگریز صاحب جو ہے ڈپکی کمیشنر وہ این وقت پہ آتا ہے نو بجے دفتر میں پہنچا ہوتا ہے ہمارے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج بھی اس کا نقشہ حیدر آباد دکرند میں دیکھا جا سکتا دس گیارہ وجہ پہنچے اور جا کے اپنی ٹوپی میز پر رکھ دی اور پھر گپوں میں مشکول ہوگئے کام سے کوئی سروکار نہیں یہ ریاستوں میں اور نواب کے جہاں نظام تھے یہ ہی نظام ہوتا تھا تو ہم انہیں محسوس ہوگی انگریز رشوت نہیں لیتا ہے وقت کا پابند ہے اور یہ اپنے فرائز کی ادائیگی کو کس قدر اہمیت دیتا اب اس سے اور جو معروبیت حالانکہ یہ چیزیں وہیں جو ہر عمرتی ہوئی قوم میں ہوتی ہیں جب مسلمان عمرے تھے یہ سارے عصاف ان میں بتمام و کمال موجود تھے یہ تو ہر زندہ قوم کا وہ بیسک ہیومن کریکٹر ہے بیسک ہیومن موریلیٹی کہ جو اگر نہ ہو تو قوم عمرے گی نہیں تو یقیناً وہ عصاف جو ہیں انگریزوں کے اندر موجود تھے یا اور دوسری اقبام جو مغربی آئیں نتیجتاً ان دونوں کے نتیجے میں ترقی سے پہلے ہی قیرہ ہو چکی تھی نمبر دو ان کے اندر واقعیتاً کچھ ایسے عصاف تھے جو زندہ قوموں میں ہوتے ہیں لا محالہ ان کے بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا نتیجتاً ایک مروب اور شکست خردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانان عالم کے سواد عاظم نے مغربی افکار و نظریات کو دون کا تن قبول کرنا اور حرز جان بنانا شروع کر دیا ایک دفیٹس منٹیلیٹی شکست خردہ ذہنیت مروب ہو گیا انسان تو اب جب وہ بیٹھے گا تو اسے ہر چیز کے اندر جس سے وہ مروب ہو گیا ہے اس میں اسے خیر ہی خیر نظر آئے یعنی یہ کہ انگریز کھڑے ہو کر پشاپ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی بات ہوگی یقین اب یہ وہ ہوتا ہے بلائنڈ فیت یہ قوم ہے جس نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ساتھ سمندر پار کتنی منظم قوم ہیں لہذا ہمیں بھی کھڑے ہوگا پشاپ کرنا چاہے حالانکہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں کوئی اس کے لئے کوئی فلسفہ نہیں لیکن یہ کہ یہ مروب ذہنیت جو ہوتی ہے یہ اس کا در حقیقت مصر ہے خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مقاطب فکر موجود تھے لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و کال اور رد و قدع یا کم ات کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا لیکن سائنس چونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی لہذا اس کا استقبال بلکل وحیع آسمانی کی طرح ہوا اب یہاں وہ دو چیزیں علیہ دنر کر دیجئے کہ ایک فلسفہ تھا مغرب کا فلسفہ وہ ہیوم کا ہو ڈیکارڈ کا ہو فناک کا ہو اس کے بارے میں تو ظاہر باتیں گفتگو بھی کرتے ہیں تو فلسفہ ہی کرتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں تو یہ ہو سرتا ہے کوئی شخص جو ہے فلاں کو پسند کر رہا ہے کوئی فلاں کو پسند کر رہا ہے کوئی لوجیکل پوزیٹیوست ہے کوئی اگزیسٹانشلست ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ سائنس کیونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی یہ میں نے حتمی اور قطعی کو قوموں میں نکھا ہے اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ مستقل نہیں رہی ہے یہ در حقیقت نائنٹین سینچری فیزکس جو ہے اس کے بارے میں صحیح ہے اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ گویا کے سائنس جو کہہ رہی ہے وہ بلکل حتمی شہ ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہماری اس صدی کی سائنس جو ہے وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے وہ نیوٹن کا دور تھا نیوٹن جو فادر آف بارڈن فیزکس ہے اس کے ہاں جو قطعیت تھی اور مادہ اور مادے کے قوانین اور میٹر is indestructible میٹر جو ہے مادہ اس سے تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن سائنس آگے بڑھی تو مادہ شریف تو ختم ہی ہو گئے ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں اب تو انرجی ہی انرجی ہے الیکٹرونز ہیں پروٹونز ہیں مادہ کس بلا کا نام ہے یعنی بیسیکلی جو دو کٹیگریز تھیں میٹر اینڈ انرجی میٹر اینڈ انرجی یہ اینڈ بیچ میں واوے عطف ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لئے آتا ہے یہ اور ایک دوسرے کے مغائر ہیں یہ مادہ اور قوت اب محلوم ہوا کہ وہ تو دونوں ایک ہی شئے ہیں کنڈنس فارم ہے انرجی کی جیسے ہم میٹر کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تو اس اعتبار سے یہاں پر نوٹ کیجئے کیجئے چونکہ ہم ابھی پچھلی سری کا جو آخری حصہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں نئی نئی سائنس آئی تھی اس کو بڑا حتمی اور یقینی سمجھا جاتا تھا اس میں کسی شک و سبے کی گندائش نہیں تھی لیکن سائنس کیونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی ہے اس کے نتائج بلکل محسوس و مشہود تھے نتائج سامنے آ رہے ہیں بجلی کا کمکمہ روشن ہے لیڈیو جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے اب یہ نتائج تو سامنے ہے نا یہ میں نے اسی لئے ابھی آگے کی بات نہیں کی ٹیلیویزن تو بعد میں آیا ہے لیکن یہ چیزیں جو آئیں ٹیلی فون اتنی دور سے بیٹھے بے باتیں کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی محسوس و مشہود تھے اور اس میدان میں چونوں چرا کہ کوئی گنجائش موجود نہیں تھی لہذا اس کا استقبال بلکل وحی آسمانی کی طرف ہوا اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملہدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرائط کرتا تھا اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ ہے اس کی لیم دہریت یہ شیر ساکیب زیر بھی کہا ہے کہ اس مانے میں پڑھا کرتا تھا بیڈکل کالج میں یہ شخص ہے تو قادیانی لیکن شائر اس زمانے میں اچھا تھا جیسے کوثر نیازی بھی اچھے شائر تھے اس زمانے میں تو اس کی ایک نظم آئی تھی کہ دوست کی طرف سے شراب کا پیالہ پیش ہونے پر جام پیش ہونے پر تو بڑی پیاری نظم تھی اٹھا شراب ناب اٹھا یہ چنگ اور رباب اٹھا ہے ان کی لیم دہریت ہے ان میں جذب شیطنت یہ میری ذات پہ آئیں گے تو مجھ سے موک ہی کھائیں گے تو یہ پڑا ایک اچھا انداز تھا تو اسی کا وہ لفظ میری ذبان پر چھو کر آ گیا کہ اس سائنس میں اور اس فکر کے اندر تو چونکہ دہریت جہاں پیوست ہے اس کی جڑوں کے اندر ہے لہذا سائنس کا جب غلبہ ہوا ذہنوں پر اس کی عظمت کا جب نقص قائم ہوا ذہنوں پر تو اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر خود بخود ایک ملہدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرائط کرتا چلا گیا اور خدا کے بجائے کائنات پھر وہی تین چیزیں تین چیزوں کے مقابلے میں خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادے اور حیات اخربی کے بجائے حیات دنیاوی کے اہمیت پوری امت مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی جب اپیڈیمک آتا ہے تو پھر تو بہت سے لوگ اس کے اندر مرتلا ہوتے ہیں پھر یہ کہ اس سے بہت ہی شاز لوگ ہوتے ہیں جو مستثنہ رہ جائیں وہ بچ جائیں تنہا کہ اس دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی کسی رنگ میں رنگے جائے اسی فکر کے اندر یہی چیز کسی میں کم کسی میں زیادہ جو ہے وہ پیورس ہوتی چلی گئی سوائے ان لوگوں کے وہ ابھی آگے آ جائے گا جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں محصول کر لیا جنہوں نے ایک مدافعانہ شکل اختیار کی نہ ہم انگریزی پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ انگریزوں سے تعاون کریں گے تب وہ تو بچ گئے انہوں نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیے دارالعلوم بنا لیے دیوبند بن گیا اور کوئی بن گیا اب وہاں بیٹھیں قال اللہ و قال الرسول انہیں نہ جدید فکر سے بحث ہے نہ جدید فلسفہ سے بحث ہے نہ جدید سائنس سے بحث ہے کسی چیز سے بحث نہیں تو وہ تو یقیناً بچ گئے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کانٹیکٹ میں آیا ہے اب اس کا تو متاثر ہو جانا کسی کا کم کسی کا زیادہ یہ بالکل ایک یعنی منطقی بات ہے سمجھ میں آتی ہے قرین قیاس ہے اب اگلے بحث ہے مدافعیت کی اولین کوشش ہے اور ان کا باح حصل مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعیت کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں اور بہت سے درد مند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سائی کی تحفظ و مدافعیت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھی اس کو انڈرلائن کر لیں یہ بہت اہم جملہ ہے اور دیکھیں ترقیب ذہن میں رکھی ہے پہلے ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی سیاسی اور عسکری بالہ دستی پہلے آئی اس کے رد عمل میں وہ تحریکیں اٹھیں تحریک شہیدین سنوسی کی تحریک اور مہری سوڈانی کی تحریک وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سے تحریکوں ہوں گی لیکن یہ کہ جو نمائع ہیں اور اشخاص میں سے خاص طور پر جمال الدین افغانی یا اس صدی کی تحریکوں میں سے خلافت تحریک خلافت یہ چار کو آپ لیکن یہ جو اب فکری ڈومینیشن آئی تہذیبی کلچرل فکری تھوڑ کی ڈومینیشن اب اس کے مقابلے میں جو مدافرت ہوئی ہے اس کے دو طریقے تھے ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناب کی گئی اور دوسری وہ جن میں مدافرت کے ساتھ ساتھ مسالحت اور قصر و انکسار کی روش بھی اختیار کی گئی ایک تو محض مدافرت ہے دیفنس بس ایک ہے کہ نئیشن صاحب دیفنس بھی ہے لیکن دیکھو ان کی جو اچھی بات ہے وہ لے لو وصول تو یہی ہے نا خض ما صفہ دعما قدر منطقی وصول تو یہی ہے کہ کسی بھی نئی چیز کو وہی جو شاد غاز اقبالی کا شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا ترزے کوہن پر اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں قوموں کو تو حرکت کرنی چاہیے زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جو نئی چیز آئے اسے دیکھئے کہ اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کو آپ ہول سیل ریجیکٹ کر دیں گے اس کے غلط جوز کے ساتھ صحیح کو میں ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ تو آپ اپنے پاؤ پر خرحاری مانیں گے آپ زمانے کا ساتھ دیں گے نہیں پیچھے رہ جائیں گے زمانہ آگے نکل جائے گا تو صحیح بات تو معقول بات تو یہی بنتی ہے کہ کسرو انکسارو کچھ اسے توڑو کچھ اپنی بات جو ہے تھوڑی سی چھوڑو اچھ لے دے کر مصالحت کرو یہ دو ہیں دو نکتے نظر مختلف اور اس کا آپ ذکر آرہا ہے پہلے ان دونوں کو فلسفیانہ رسولی طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ ایک ہے مدافعت محض ایک ہے نہیں کسرو انکسار بھی ہو مصالحت بھی ہو ان کے مذر چیزوں سے بچنا بھی ہے مدافعت بھی ہو لیکن مصالحت کے ساتھ پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا منادر حسن گیلانی اب یہ وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں جو میرے جمعوں میں شریک ہو رہے ہیں کہ آج کل میں نے دو جمعوں میں مولانا منادر حسن گیلانی کا تعریف کرایا ہے اور سورہ کحف اور درجالی فطنے سے مطالق ان کے مضامین کا حوالہ دیا ہے تو یہاں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ بقول مولانا منادر حسن گیلانی اصحاب کحف کی سننک کا اتبار کہا جا سکتا ہے اصحاب کحف کا معاملہ کیا تھا کہ ماحول پر شرک کا غلبہ تھا حکومت مشرکانہ تھی یہ چند نوجوان تھے یہ توحید انہوں نے اختیار کی اب ان کی پرسیکیوشن ہوئی دربار میں طلبی ہو گئی دربار میں انہوں نے اپنا موقف ڈٹ کر بیان کر دیا کہ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں کسی اور کو نہیں مانیں بادشاہ نے انہیں مولد دی چند دنوں کی اچکوش عرصے کی کہ اس کے اندر اندر اگر تم تائید نہیں ہوتے تمہاری جوانی پر ترس کھا کر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اگر تم تائید نہیں ہوگے اپنے اس نئے مذہب سے توحید سے تو پھر ہم سنگسار کر دیں گے اب انہوں نے سوچا پیچھا کریں تو انہوں نے اصحاب کحف اسی بھی کہلاتے ہیں کہ روپوش ہونے کے اندر انہوں نے مسلحت دیکھی کہ اب کہیں جا کر چھپ جاؤ کسی غار کے اندر پھر دیکھو اللہ کیا شکل نکالتا ہے ورنہ ہمیں اپنے دین سے ہٹنا نہیں انہوں نے اپنے اس فیصلے کو بروے کار لانا ہے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اب راستہ یہی اصحاب کحف کہ ہمارے ہاں بعض علماء نے جنہوں نے علماء دیوبند خاص طور پر نمائے آئے انہوں نے یہ تحقیات کہ ٹوٹل نون کوپریشن کسی درجے میں بھی اس جدید طاقت جدید حکومت جدید فکر جدید فلسفہ جدید نظریات جدید سائنس جدید زبان اگریزی کسی شہ سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اگریزی پڑھیں گی نہیں چھتی یہ ہے در حقیقت ایک موقف جو اختیار کیا گیا جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی شہرہ سے ہٹ کر کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو اب دیوبند جہاں قائم ہوا وہ چھوٹا سا قصبہ بہت ہی چھوٹا سا گاؤ اب بھی کوئی بڑا نہیں ہے وہاں وہ بیٹھ گئے کونے کے اندر قال اللہ و قال الرسول زندگی کا دھارہ جدر جا رہا ہے انگریز جس طریقے سے آ گیا ہے ان کے اصلاف نے تو اٹھارہ ستاون کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا لیکن یہ کہ ہم نے در آ گیا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے انگریز کی بالا دستی تو آ گئی اب اتنی طاقت تو ہم نے ہے نہیں ریزسٹنس مومنٹ جو ہے ایکٹیو ریزسٹنس کر کے تو چلو پیسے ریزسٹنس سے اب جدر بھی دھارہ جا رہا ہے چلے لیکن ہم جو ہے اپنے آپ کو محصول کریں گے اسی حصار میں قال اللہ و قال الرسول کے لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے نہیں اس قسم کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو اس قسم کی کوشش ہے اگرچہ بظاہر نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہے اب یہ اسکیپیزم ہے اصل میں منطقی اعتبار سے تو اس پر اعتراض جو ہے بہت ہی کبھی یہ اعتراض کیا جا سکتا یہاں تو فیسلی فیکس یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اسکیپ کیا ہے فراریت اسکیپیزم نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہے لیکن در حقیقت ان کی اساس خالص حقیقت پر سندی ریالزم اور اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھلے مقابلے کی سکت اس و تعالیم اسلام میں نہیں لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے تان و استہزا کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف کسی طریقے کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ جیا مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں اور قال اللہ تعالی و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں میں دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا اس قسم کی کوشش کا مظہر اتم برد صغیر میں دار العلم دیوبند تھا جو کہنے کو تو صرف ایک درسگاہ تھا لیکن واقعہ تن اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ تھی یہ ہے ایک خاص انداز فکر سیاسی اعتبار سے وہ میں دوسری کتاب جو ہے اسلام اور پاکستان میں میں نے بحث کیا ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ملت اسلامیہ کی ہندوستان میں جن میں سے ایک کی علامت یا سمبل جو ہے دیوبند بنا اور ایک دوسرے کی علامت یا سمبل جو علیگر بنا اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور سیاسی اور قومی سطح پر ظاہر باتا ہے تقسیم جو ہے وہ نقصان پہنچا تھی کمدوری کا مجیب ہوتی ہے لیکن اب یہ دو ایسپرٹ جدہ جدہ ایک سیاسی ایسپیکٹ ہے اس وقت اس سے بحث نہیں ہو رہی بالکل اس وقت یہ وہ فکر دین کا فکر اور جدید فکر اس کا تصادم تو یہ جو تھوٹ لیول کے اوپر اور کلچرل لیول کے اوپر جو تصادم ہو اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک راستہ یہ تھا کہ اپنے کونوں خدروں میں بیٹھ کر بچاؤ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے علماء فارغ ہو کر نکلے اور وہ آج کا جو ماحول ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں ان لوگوں نے وہ مجاہدانہ کردار اختیار کیا ہے ایک اشخص نکلا جا کر بیٹھ گیا روکھی کھائی سوکھی کھائی پانچ پانچ روپے پر کام کیا لیکن مسجدوں میں بیٹھ گئے اور یہ دین کا جو بھی دھانچہ پر قرار رہ گیا ہے ہمارے آشرے کے اندر یہ انہی کے عصار اور قربانی کا نتیجہ ہے بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو پھر اب ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس پر زوال آتا ہے اس کے اندر عزمِ لال ایسے مسلمانوں پر بحثیت مجموعی پوری امت پر زوال آیا ایسے ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر ترہ ترہ کی کمزوریاں اور زوفت جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دارال علوم دیوبن کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی حاصل نہ چھوڑا جائے اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیدہ کیا جائے اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے اس کو بھی پہلے اس فلکر پر کوئی اچھی طرح سمجھ لیں یہ در حقیقت ہے سرسید سکول اف تھوٹ اس کا فلطفہ کیا ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ دینا ہوگا اور یہ بات سرسید کی بلکچہ صحیح تھی اگر بہت بڑی تعدال میں مسلمانوں نے وہی روش اختیار کر لی ہوتی تو ظاہر بات ہے معاشی میدان میں سرکاری ملازمتوں کے میدان میں ہندو بہت آگے نکل جاتا مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ لکڑ ہاروں یا سکوں کا کام ہے بہشتیوں کا کام ہے اس کے سوا کل کام نہ رہتا قومی سطح پر وہ معاملہ انتہائی خطرناک بتائید پر منتی ہوتا ہے لہذا زمانے کا ساتھ تو دینا ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کے فلسفے کی دلیل اور جیسا کہ میں نے اس کے منطقی بات یہی منتی ہے اسلام کا دامن بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا لیکن زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے یہ ہے فلسفہ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی جدید فکر ہے ندریات ہیں افکار ہیں سائنس ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور جیسا کہ پرانی عربی کی کہاوت ہے خض ما صفہ داما قدر جو چیز غلط ہے اسے چھوڑ دو جو صحیح ہے اس کو اختیار کرو اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی بھی اب ہمیں ایک جدید تعبیر کرنی پڑے گی جو ہمارے نوجوانوں کو مطمئن کر سکے اسلام پر یہ بھی ہمیشہ ہر دور میں ایک ضرورت رہی ہے کہ اگر کوئی نیا فلسفہ آ گیا ہے نئی فکر آ گئی ہے اور وہ اگر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے تو قدیم کوئی نظام فکر اگر ہے تو اسے اپنی ایک جدید تعبیر ایسی کرنی ہوگی کہ جو اس جدید فکر سے متاثر ذہنوں کو مطمئن کر سکے اس پر میں نے بحث کی اسی کتاب میں اسلام اور پاکستان میں اقل اور نقل کی کشمکش کہ افتداء میں اسلام نام تھا قال اللہ و قال رسول کا یہ علم کلام کیوں وجود میں آیا علم کلام اس لیے وجود میں آیا کہ جب یہ دور بنو عباس میں یہ جو سائنس اور فلسفے کی کتابیں تھی یونانی زبان کی ان کا عربی میں ترجمہ ہوا اب سہلاب آگئے یونان کا فلسفہ یونان کی منطق کا سہلاب عالم اسلام میں آگئے اب پڑھ رہے ہیں لوگ نوجوان پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے سوالات کر رہے ہیں ان سوالات کا جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے لہٰذا اسلام کا ضد رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ اس فلسفے کو پڑھیں پڑھ کر اس کی خامیہ جو ہے وہ نمائن کریں تاکہ اس کی جو اس وقت روب ہے اس نئے فلسفے کا وہ ختم ہو اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی وہ تعبیر کریں جو اس دور کی عقلی سطح پر ایکسیپٹیبل ہو قابل قبول ہو اس دور کا ذہن اس کو مان لے تسلیم کر لے اس دوسری ضرورت کے تحت علم کلام پیدا ہوا ہے اسی کا نام علم کلام ہے کہ کتاب و سنت کی چیزوں کی تطبیق کی جائے عقل کے ساتھ وہ عقل جو ہے ہر دور کے اندر بھیس بدل لیتی ہے عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے وہ یونانی فلسفے کی عقلیت اور تھی جدید ریشنلیزم کچھ اور ہے ان میں دنین و آسمان کا فرق ہے تو ہر دور میں اب یہ سائنٹیفک ریشنلیزم آیا تھا اس سائنٹیفک ریشنلیزم کے حوالے سے ضرورت تھی ایک نئے علم کلام کی کہ اس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو مبرہن کیا جائے جن اظرات کو دلچسپی ہو وہ میری دوسری کتاب جو ہے اسلام اور پاٹستان اس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے تاریخ اسلامی میں اس کا ایک دور وہ تھا اس دور میں امام غزادی جیسے آدمی کھڑے ہو گئے ابن تیمیہ جیسے شخصیت ابر کر آ گئی ابن تیمیہ نے ارستو کی منطق ہی کے ذریعے سے اس منطق کا توڑ کر دیا ارددو علی المنطقیین جیسے تم اتنی بڑی شہ سمجھے بیٹھے ہو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ تو خود ہی بڑی چوبی پیروں پر ہے اس کی تو بنیاد کوئی مضبوط نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اب جو اس منطق کا روب کائن ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا امام غزادی نے کیا کیا تحافت الفلسفہ یہ نیا فلسفہ جو آ رہا ہے اس کی کمزوریوں کو انہوں نے بازے کر دیا تو یہ کام تو کیا ابن تیمیہ اور غزادی نے رحمہ اللہ اور متقلمین نے جو بھی کچھ رہا سہا اثر تھا کہ اس مغربی اقلیت یونانی منطق اور فلسفے کے اثرات تھے اب ان کے مطابق ایک تعبیر جدید کی اسلام اقائد اسلامی مرتبتی ہے وہی اقائد ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں ورنہ یہ ذات و صفات کی بحث حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی ہے صفات ذات حق حق سے جدہ یا عین ذات یہ بحث تھی نہیں یہ بحث پیدا ہی کیوں ہوئی ہے جب وہ جدید منطق اور فلسفے کا ٹکراہ ہوا اسلام کے ساتھ تو اب یہ بحثے کھڑی ہوئے اس طرح جبر و قدر انسان اپنے عامال پر قادر ہے ارادہ رکھتا ہے یا یہ کہ مجبور ہیں یہ نہیں نہیں بحثے شروع ہوئے اسی طریقے سے اس دور میں جو ایک نیا فلسفہ نیا فکر آیا اور یہ سائنٹیفک فلوسفی ہے سائنٹیفک ریکنلزم ہے لہذا ضرورت تھی کہ اس کے مطابق اسلام کی تابیر کی جائے یہ میں نے ساری بات اس وقت تک جو کہی ہے وہ گویا کہ حاصل کیا ہے کہ سرسید کا جو سکول آف تھوٹ ہے اصولی اعتبار سے بہت پختہ ہے بہت مضبوط ہے عقلی اعتبار سے تو یہی راستہ ہے جو اختیار کیا جانا چاہیے جبکہ اصحاب دیومند کا راستہ جو ہے وہ در حقیقت محض دفاع ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کامیابی انہی کو حاصل ہوئی کیوں وہ بچ گئے اور یہ ناکام ہو گئے کیوں ہو گئے اب اس کی بحث آ رہی ہے یہ ناکام نہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ اب پڑھ لیجئے اس قسم کی کوششوں میں اول اول مرعوبیت اور شکست خردگی کے اثرات بہت نمائی ہیں کیا تمہارا یہ کیسر ختم ہونے والا ہے مرعوبیت اور شکست خردگی دیفرٹسٹ منٹیلیٹی چنانچہ مغرب کی اقلیت پرستی ریشنلزم کیکہ سوٹی پر ہندو مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا نتیجہ تن اسلامی عقائد کی قطر بیونت اور اس کے ماوراؤں طبیعاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیحیں شروع ہوئیں جب تک کہ سائنٹیفک ایسپلینیشن ان کی نہ ہو تو جدید ذہن اسے قبول نہیں کرے گا لہذا آپ وہ عقائد ڈاغما وہ جو بھی ہے ماورائی حقیقتیں ہیں وہ تو ماورائی ہے خدا روح اور حیاتیں اخروی وہ تو سائنٹ کے میدان کی چیز ہے ہی نہیں اس کی ڈومینی علیہ دائیں لیکن ظاہر بات ہے ایمان کا تعلق تو سارا اس سے ہے خدا سے روح سے فرشتہ بھی روح ہے روح انسانی بھی روح ہے فرشتہ ہے جبرائیل وہی لے کر آتا ہے وہی لے کر آیا قرآن لے کر آیا تو یہ ساری چیزیں اصل زندگی تو خوگر ہو گئے ہوں انہیں ان چیزوں کی بھی وہ تعبیر سکھانی پڑے گی کہ جو اس کے ساتھ فٹ ہو جائے تب ہی تو ایکسٹ کریں گے یہ ہے وہ اصل پرابلم جس کو ایڈنٹیفائی کیجئے اس کے نتیجہ تن اسلامی عقائد کی قطر بیمت شروع ہوئی اور اس کے ماوراؤ اور اس کے ماوراؤ طبیعتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیحیں شروع ہوئیں ہندوستان میں سرسید احمد خان مرہوم اور مصر کے مفتی محمد عبدہو اور ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی ہی نیک نہیں ہوں اور اس میں نوٹ کر لیجئے میری بات کہ میں انہیں بہت نیک نیت سمجھتا ہوں سرسید احمد خان سے مرہوم شدید اختلاف کے باوجود میں انہیں انتہائی سنسیر انتہائی نیک نیت مخلص آدمی سمجھتا ہوں سوم و سلات کے انتہائی پابند تھے اہل حدیث مسلک پر کاربند تھے اور اتنے پختہ ان کی داڑی جو ہے وہ تو آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوئی اور وہ اتنے سخت تھے اپنے اس مسلک کے معاملے میں کہ جو اہل حدیث کے امام کہلاتے ہیں شیخ القل سید نظیر حسین محدث دہلوی وہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے مسلحت کی وجہ سے کہ خامکہ لوگوں کے اندر جو ایک ہندابہ شروع کرنے کیا ضرورت ہے سرسید نے انہیں لا جواب کیا کہ تم عوام سے کرتے ہو جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے سنت ثابتہ ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے تو پھر عوام سے کرتے ہو تو انہوں نے بھی پھر شروع کر دیا برنہ یہ کہ وہ نہیں کرتے تھے شیخ نظیر حسین شیخ القل کہلاتے ہیں اہل حدیث کے ہاں ہو یہ مسلک اہل حدیث بہت حد تک ان کا مرہون منت ہے اندرستان میں بہرحال سرسید مذہبی آدمی تھے پردنے کا ان کے ہاں یہ عالم تھا کہ ویلیم میور گورنر تھا اس پر یوپی کا اب لیفٹنن گورنر اف یوپی اندازہ کی جو انگریز کا دور اور نئی نئی حکومت آئی ہے گورنر یہ کہتا ہے کہ میری خواتین جو ہیں میرے گھر کی میری اہلیہ وہ آپ کی خواتین سے مننا چاہتی ہیں سرسید کے ہاں پردہ تھا بہت سخت مکمل پردہ اسلامی پردہ وہ انجواب دیا کہ نہیں جناب ہماری خواتین اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں ان کی عورتیں ہیں مطلقا نساء نہیں ہیں عورتیں بھی اجنبی اگر ہیں نوالو کس اخلاقی ہیں کس کردار کی ہیں کس کماش کی ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا پسندیدہ نہیں ہے لہٰذا ان کو بھی جس طرح کوئی نامحرم برد باہر رہیں گے ایسے باہرنا چاہیے ان کی اپنی عورتیں جو ہیں جان پہچان کی عورتیں جو ہیں وہ محرم شمار ہوں گی ورنہ یہ ہے کہ عام عورت جو ہے وہ نہیں توشتی اس قدر سخت سرسید تھے اپنے اس معاملے کے اندر تو جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلوص کا تعلق ہے میرے نزدیک اب اب کوئسٹن وہ بالکل اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی کم سے کم میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں لیکن ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور مادرن توجیح کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکے جسے یورپ نے اختیار کیا تھا لیکن یہ بہرحال امر واقع ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا اے سیکلر ورشن آف ریلیجن مذہب کا لا مذہبی تصور جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا این اپولوجی اب اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوئے یہاں نہیں آئی اب دیکھئے ماورائی چیزوں میں یہ جو ایک ہے ہستی اس کو تو انسان مانتا ہے وہ تو کوئی بھی ہو مانتا ہے مشرق ہو تب بھی مانتا ہے اوپر ایک خدا ہے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اوپر تو ایک ہے دیویاں دیوتاں کے اوپر ایک مہادیو چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہوں گے لیکن کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈز وہ تو ایک ہی ہے اس کی ایٹریبیوٹس اس کی صفات تو وہی ہیں ہمیشہ سے جہاں بھی آتے لے جہاں ہر جگہ موجود ہر شہے کا جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا پھر یہ ہے کہ کوئی شخص ملہد ہے وہ مادنے کو در حقیقت اس جگہ رکھ رہا ہے جہاں خدا کو رکھا ہوا آپ نے در حقیقت کسی در کسی کو ماننا پڑے گا کوئی ماننا پڑے گا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اب ان کی جو ہے انہوں نے ان کو ذرا تسلیم کرنا آسان کام نہیں ایک سائنٹیفک ملائنڈ کے آدمی کے لیے خاص طور پر سائنس کا وہ دور ذہن میں رکھئے نیوٹونین ایرا آف فیزکس اس کو سامنے رکھی اب وہ بات نہیں رہی ہے لیکن اس وقت تا کیونکہ اس وقت ان سرسید کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ فرشتے ورشتے کو خاص بھی چیز نہیں ہے خام خواہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے رکھ دیا گیا دیڈونٹ ہیو اینی سیپریٹ پرسونیفائیڈ ایگزیسٹنس ان کا کوئی علیدہ تشخص اپنی ہستیاں اپنے تشخص ذاتی کے ساتھ علیدہ نہیں فورسز آف دی نیچر اب ایک فورس آف گریوٹی ہے اس کو بھی کہہ دیجئے فرشتہ ہے فلاں فورس ہے وہ بھی فرشتہ ہے بس یہ فورسز آف دی نیچر اب کیونکہ تصمیق کرنی ہے اس لیے وہ جو گلف ہے اتنا بڑا اسے کسی طریقے سے اس کے اوپر پل بنائیں گے خیال ہیں کہ جنات جو ہیں یہ کوئی علیدہ مخلوق ہیں اور آگ سے بنے ہیں نہیں وہ بھی انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے لوگ ہیں مشتعل مزاج جو اقل کے تابع نہیں ہوتے جذبات کے تابع ہوتے ہیں لڑنے مرنے کے اوپر آمادہ ہر وقت آگ بگولہ ہو جاتے ہیں فوراں اس لیے کہہ دیا گیا وہ آگ سے بنائے گئے یہ استعارہ ہے خامخواہ اس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی کوئی جدہ مخلوق ہے تو یہ دیہاتی قسم کے اکھڑ لوگ جو مشتعل مزاج ہوتے ہیں مشتعل شولے سے ہی بنا نا مشتعل مزاج انہیں کہہ دیا گیا جن ورنہ جنوں کی کوئی علیدہ حقیقت نہیں اس طرح میراج میراج کوئی سفر وفر نہیں تھا آسمان پہ جانے کا یہ ایک خواب تھا ایک رویا بس دکھا دی گئی ایک صرف ایک رویا ہے کوئی جس بانی سفر کی حیثیت ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں کیسے سائنس مانے گی اس کو کیسے چلے گئے ناموکی آج تو سائنس پہنچ گئی ہے اس کے قلیب قریب کہ اگر کوئی اوبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے تو اس کے لئے ٹائم نہیں گزرتا لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہے آئنسٹائن ایرا آف فیزکس وہ جو بات ہے نیوٹونیان ایرا آف فیزکس کی اس میں کیسے مانے اسی طریقے سے مختلف توجیحات وہی کیا ہے جب کوئی فرشتہ ہی نہیں تو وہی کہاں سے آگئی کہ وہی تو در حقیقت بس براہ راست جو ہے وہ قلب نبی ہی سے پھوٹتا ہے ایک چشمہ لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محبتی کا کلام ہے یہ آپ ذن میں رکھئے ان کا شعر ہے میں نے یہاں تو نہیں لکھا یہ آپ ذن میں رکھئے ان کا شعر ہے میں نے یہاں تو نہیں لکھا کسی جبریلِ امی کا لائے ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے نمی خان میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے اب معشوق کون ہے یہ بھی کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو کہا ہے اللہ کو معشوق کا قرار دیا ہے لیکن دونوں صورتوں میں جبریل جو ہے میں نے لکھا ہے اپنے اسی مضمون میں وہ جو اسلام اور پاکستان میں شامل ہے کہ بیچارے جبریلِ امین بیق بینی اور دو گوش نکال یہ ہے سر سید کا فکر اسی طریقے سے مختلف توجیحات انہوں نے کی تو اب اس کا انتہی ہے کیا نہیں لیا آپ سوچئے اسی طرح جنت اور دو دخو وہ نہیں لیا آپ سوچئے ہیں یہ صرف کیفیات کا نام ہے یہ سٹیٹس نہیں لیا آپ سوچئے ہیں اس غلط فہمی میں یا اس گمراہی میں تو اللہ مہ اقبال تک بھی جو ہیں وہ ملوث ہیں اور مبتلا ہے لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اب یہ بھی ساری کیفیات یعنی یہ دین و مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں ان تین چیزوں سے متعلق اس لیے کہ رسالت کا ترحقیقت متعلق کسے وہی سے وہی سے ایک انسان رسول بنانا وہی لانے والا فرشتہ ہے اس کی جڑکڑ گئی اسی طریقے سے یہ تمام توجیحات جو ہوئی ہیں تو میرا جملہ پھر پڑھ لیجئے کہ ہندوستان میں سرسید احمد خامرہوم اور ان کے حلقے اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہو اور ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور مارڈرن توجیح کر کے اسے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کی حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر تدقی کی راہ پر گامدن ہو سکے یعنی وہی بات جو شروع ہو میں نے کہی یہ اصل فلسفہ کیا ہے کہ زمانے کا ساتھ بھی دو اور دین کا ساتھ بھی نہ چھوڑو کوشش اس کی ہو رہی ہے آپ کو زمانے کا ساتھ دینا آگے بھی بڑھنا ہے لیکن دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اب گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اب اس میں قصروں انکسار کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کچھ اسلام کی مرمت کریں گے اور ان کے عقائد کی جو ہے وہ توجیر کریں گے جو سائنٹیفک مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ راؤنڈ پیگنے سکوئر ہول اور سکوئر پیگنے راؤنڈ ہول آپ جو کھوٹا گارنا چاہتے ہیں وہ چوکھوٹا ہے اور گول سراث ہے کیسے جائے گا ایک ہی شکل ہے یا تو وہ سراث جو ہے وہ اس چوکور کے باندھ بنایا جائے یا اس چوکور کے کونے جو ہے وہ تراش کر اس کو گول بنا دیا جائے تب ہی اندر جائے گا تو اب اس لیے کسرو ان کے ساتھ کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یا تو دین و مذہب کی کچھ چیزیں جو ہے تراش دی جائیں تاکہ اس ذہن میں فٹ ہو سکے کہ جو اس وقت کی فیزیکل سائنسز کا حدود دربا جو ہے اور اس کا صورہ کبرہ اس کے حوالے سے جو ذہن بنا ہے اس میں اتر سکے اسلام تو اس کے لیے اسلام کی ان چینوں کی جو ہے انہوں نے بیونت جسے میں نے کہا تھا قائد کی قطر بیونت لیکن یہ بہرعال امرے واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی خالص یورپین ہو چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور مادہ پیش ہو گیا اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے یہی اپولوجیٹک انساء مدازت کے لیے اٹھائی تھی حضور نے خود تروار نہیں اٹھائی ہے اب اس سے پوری جو تصفیر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ایک روخ ہی بدل گیا اس لیے کہ سیرت کا مطالعہ کیجئے اپجیکٹیوی تو نظر آئے گا کہ تلوار تو حضور نے اٹھائی ہے پہلے جو بھی پرسی کیوشن مکہ میں ہوئی ہوئی ہجرت کے بعد اقدام حضور کی طرف سے ہوا آپ نے دستے بھیجنے شروع کیے مکہ سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا حملہ کرنے کے لیے مدینہ حضور نے آٹھ دستے بھیجے ہیں ہجرت کے بعد غزوہ بدل سے پہلے پہلے اور پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی کا ہوا ہے مشرک کا مکہ کرنے والا تو اس میں تو ایک ایڈوانس ہے حضور کی طرف سے لیکن یہ کہ مغرب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کے بھی راضی سمجھو یہ جو اکبر العبادی کا یہ شعر ہے کہ اب آپ کو ان کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو پھر آپ کو اپنے اسلام کو کچھ نہ کچھ یا تو چھوڑیے بالکل اور یا اس کو تھوڑا بہت راؤنڈ بنائیے اس کے کونے جو فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس فکر کے اندر اس سوچ کے اندر ان کو تراشیں گے تب بات چلے گی اب آئیے علوم عمرانی کا ارتقاء کتنے منٹ ہیں تمہارے پاس بھئی آج اب یہ ہے ہمارا ابھی تک بحث ہو رہی تھی کائنات اور مادے سے متعلق سائنٹیفک مائن سائنٹیفک ریشنلزم جو پیدا ہوا اس کی مدافرت کے لیے مسلمانوں میں دو نکتہائی نظر پیدا ہو گئے ایک جس کا کی علامت جو ہے وہ دیوبند ہے دوسرا وہ جس کا علی گرہ ہے ایک کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فکر کا مقابلہ کر سکے اس سلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ جیسے مکہ والوں نے تیہ کیا تھا کہ اب رہا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے خود تو چاپ پہاڑوں پہ چڑ جاؤ یہ گھر والا خود اپنی حفاظت کر لے گا اگر کرنا اس کو منظور ہے کرے گا اب وہ خام خواب رہا کہ فوج کے ساتھ ٹکر جاتے تو یہ ان کے لیے غلط ہی ہوتی اس لیے کہ وہ جتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا مکہ والوں کے لیے تو اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا ایک یہ ہے اس کو ریالیزم کہیں گے آپ واقعیت پسندی ہے یہ اگرچہ اس پر پھمتی چوش کی جا سکتی ہے فراریت کی اسکیپیز نہیں ہے دوسرا وہ تھا کہ جو بظاہر نہایت معقول ہے منطقی ہے صحیح ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے دین کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے نئی چیز نئی فکر کے اندر ہمیں دیکھنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کو اخذ کرنا ہے قبول کرنا ہے غلط کو چھوڑنا ہے اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آگیا ہے اب آئیے یہ سوشل سائنسز علوم عمرانی کا ارتقاء جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے مغربی فکر کی اساس خدا روح اور حیاتِ بادل مماد کے عدمِ اقلار و انکار کے پردے میں درحقیقت انکار پر تھی وہ میں بضاہر کر چکا ہوں بضاہر تو یہ کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں رد بھی نہیں کرتے لیکن درحقیقت نیٹ رزل نکلا وہ یہی ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں وہ انکاری ہو گیا چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجیو کا مرکز اور محور بنے جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و اجدادات اور اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری طرف حیاتِ اخروی سرے سے خارجت بحث ہو گئی اور حیاتِ دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید فوط بچار کا موضوع بنی جس کو نوٹ کیے یہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگرچہ حیاتِ دنیاوی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن حیاتِ دنیاوی خود اپنی جگہ پر تو ایک حقیقت ہے عظیم حقیقت ہے حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کھیتی الدنیا مذرات الاخرہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا ہی تو ہے یہاں بوگ ہے تو وہاں کٹو گے نا اگر یہاں بوگ ہے کچھ نہیں تو وہاں کٹو گے کیا فصل تو وہی کٹتا ہے جو بوتا بھی ہے پہلے تو یہ ہے کھیتی اس کے نتائج ہانے کے لئے الدنیا مذرات الاخرہ تو یہ اب جب توجہ کا مرکز بنی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھئے یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت میں پہلے کر دوں حیاتِ دنیاوی کا جو سوشل ایسپیکٹ ہے حیاتِ انسانی کا اس میں بہت سے مسائل تھے جو چلے آ رہے تھے اور ابھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی انسان اپنی تقدیر پر سابر و شاکر بن کے بیٹھا ہوا تھا کوئی بادشاہ یا مار دھاڑ کر کے قابض ہو گیا اب وہ بادشاہ ہے باقی جو ہیں اس کی رہیت ہیں کھیت میں محنت وہ کریں بیج وہ بوئیں حل وہ چلائیں فصل کا وقت آئے تو جاگیردار آئے گا لائنس شیئر لے جائے گا اس کا اٹھکار کو شاید اس کے بچوں کے لئے جو ضروری کم سے کم ناغو دیرے شاید وہ بھی نہ اس کے لئے بچے اس کے لئے پھر وہ جائے گا اور مہاجن سے قرض لے گا یا جاگیردار کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا جاگیردار سے حصہ آگے پہنچ جاتا تھا بادشاہ کو یہ ایک نظام تھا پوری دنیا میں جو چل رہا تھا اوپر تو شہنشاہ ہندو بیٹھے ہوئے اب وہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو فرق کیا پڑا نظام تو ہو یہ نیچے پانچ ہزاری دس ہزاری بیس ہزاری منصب دار بیٹھے ہیں یہ جاگیردار ہیں بڑے بڑے علاقوں پر ان کا تسلط ہے باقی چاہے وہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں کوئی کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے یا کوئی اور لوہار یہ سب کمی کاری لوگ ہیں یا کاشت کار ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن ہے یہاں سے خراج لیا جا رہا ہے ان خراج کی وجہ سے جاگیردار کے محل بھی ہیں آباد ہیں رونقے ہیں اور بادشاہ کی فوجیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اگر ذرا کوئی سر اٹھائے گا اس دفر کو چل دیا جائے گا یہ نظام تھا from east to west throughout the world for this so many centuries ایک ہی نظام تھا پوری دمیان ملوکیت اس کے نیچے جاگیرداری اس کے نیچے عوام مذہب کی حیثیت بھی کیا تھی کہ مذہب در حقیقت سپورٹ کرتا تھا بادشاہ کو اور جاگیردار کو پوپ خطاب دے رہا ہے defender of the faith بادشاہ کو بادشاہ کے ہاں سے خطاب آرہا his holiness دونوں جو ہے ایک دوسرے کی تو مرا حاجی بگو وہ کیا ہے منترہ حاجی بگو یا تو مرا بلا بگو ایک دوسرے کی وہ تعریف ہو رہی ہے ایک دوسرے کو خطابات دیے جا رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے نصف اللی و نصف اللک و حادہ قوم جاہلون ان کو لوٹو خسوٹو کھاؤ پیو یہ جو عوام ہیں یہ کلعنام ہیں ان کا تو فائدہ یہ ہے کہ بس کام یہ کریں ایش ہم کریں ہم مذہبی نظرانے وصول کریں گے تم خراج لو ایک طرف دولت جمع ہو رہی ہے مندروں کے اندر چرچ کے اندر دولت کے امبار اور دوسرے طرف بادشاہ ہے اس کا محل ہے لیکن عوام جو ہیں پیسے ہوئے یہ ہے وہ پورا نظام پوری بنیان یورپ میں اب یہ اس کا پوزیٹیو سائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں بدقسمتی سے ہم مسلمان خلافت راشدہ کے بعد تدریجا جو گرنے شروع ہوئے تو ہمارے ہاں بھی یہی ظالمانہ استحصالی نظام تو وہ آپ کے مسلم وڑکائیں ہیں وہی جاگیرداری وہی سرمایہ داری وہی بادشاہت وہی ملوکیت جس کے بارے میں اقبال نے اپنے اس نظم میں کہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشلق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی نظام تو وہی تھا تو اب یہ کریلٹ دیجئے ویسٹ کو جیسے انہوں نے مادے پر غور کیا فورسز آف دی نیچر پر اسے اپنی انویسٹیگیشن کا جستجو کا تحقیق کا موضوع بنایا تو سائنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سائنس ان ٹیکنالوجی اسی طریقے سے انہوں نے حیات دنیا بھی کے مسائل انسان کے حقوق جبر نہ ہو تشدد نہ ہو انسان پر انسان کی حکومت جمعنی دارت کیسے انسان انسان پر حکومت کرنے کا حفدار ہے یہ سارے نظام اب انہوں نے سوچنے شروع کیے کہ کیا نظام افتیار کرے یہاں ہے در حقیقت جو ٹھوکریں انہوں نے کھائیں لیکن سرچ فر ای جسٹ سوشل آرڈر ایک نظام عدل اجتماعی کی تلاش کی کوشش جو ہے اس کا کریڈٹ ویسٹ کو دینا ہوگا give the devil his view شیطان کا بھی اگر کوئی حق بنتا ہے تو آپ کو دینا ہے یہ انصاف کا تقاضی ہے اگر کوئی بات اس کے حق میں جاتی تو کہہ نہیں ہے یہ انہوں نے ہی کام کیا جہاں اس پر تحقیق کی تو فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی اس پر کی تو اس کے نتیجے میں ٹھوکریں کھائیں انہوں نے اس میدان میں چونکہ انسان اصلاً محتاج ہے ہدایت خداوندی کا اور بدقسمتی سے اس سے انہوں نے اپنا رشتہ کٹ لیا تھا پوست رنائسنس جو یورپ ہے وہ اصل میں مذہب سے اپنا رشتہ برکتے کر چکا تھا کل میں تفصیل سے پر سو جمعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں آپ کیا یاد ہوگا جو بھی اندراش کر رہے ہیں ورنہ یہ کہ ان کے کیسے اس لے کے سن لیجئے پچھلا جمعہ اس سے پچھلا جمعہ تب یہ حقیقت اور زیادہ منکشف ہو کر سامنے آ جائے گی تو تھوکریں کھانے کی ایک داستانگ ہے یہ لیکن سرچ جو ہے اس کی جی ارج جس کے تحت کہ انہوں نے یہ ساری کوششیں کی ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تجربہ کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں try and try again humanity human race is trying a system پھر جب غلط معلوم ہوتا ہے پھر کوئی اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کوئی تیسرا یہ ایک تھوکریں ہے کہ جو ویست کھا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے اب پڑھئے اس کو حیات دنیا بھی گہرے غور و فکر اور شریف سوچ بچار کا موضوع بنی جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات موجود میں آئے اور ان کی تعلیف و تدوین تعلیف کسے کہتے ہیں الفت سے بنا ہے باب تفریل الفت دینا جوڑ دینا قریب لے آنا تدوین مدون کرنا مرتب کرنا اب دیکھئے یہ نظریات جو آگے آئیں گے کچھ نظریات ہیں جو پولیٹیکل تھوٹ کے ہیں کچھ نظریات ہیں جو اکنومک تھوٹ کے سلسلے کے ہیں یہی جڑتے ہیں تو مختلف نظام وجود میں آتے ہیں ڈیموکریسی یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل کانسپٹ ہے اور کیپیٹلزم یہ ایک اکنومک کانسپٹ ہے ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو امریکہ کا نظام بن جائے گا کیپیٹلزم دیموکریسی دیموکریسی ایک پولیٹیکل کانسپٹ ہے اس کے ساتھ سوشلزم کو شامل کیا جائے گا تو سوشل دیموکریسی جو اس وقت خاص طور پر سکینڈینیوین کنٹریز میں اس سے پہلے نیشنلزم اور نیشنلزم کے حوالے سے عامریت کہ ٹرائی کر رہے ہیں ٹرائی ہٹ این ٹرائل اور وہ ایرر کے بعد پھر دوبارہ اپنی ریکٹیفیکیشن کی کوشش بلکہ اسی کو در حقیقت یہ جو ماس کا فلسفائیڈ دائلیکٹرکل میٹریلزم وہ در حقیقت اسی کو اوبزرویشن اس کی صحیح تھی یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے وہ دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں لیکن اس میں جو خامیہ ہے جو ظلم ہے جو ناانسافی ہے وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے انٹی تھیسس کو ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام موجود میں آتا ہے سنتھیسس لیکن یہ سنتھیسس بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہی ہو یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کرنے کا پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوک سے ایک نیا انٹی تھیسس جنم لیتا ہے پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے در حقیقت یہ تعبیر ہے یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں کہا اس کو صاف کریں وہ لے لو نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل ارے بھائی اس کے اوپر رکھا ہے نا چولے کے اوپر نہیں پھر یہ لو میری بنائی کنگلور ہو گئی ہے بس صرف یہی حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس دور میں زمین تھی تنکا تھا تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے یہ تو ہے صراط مستقیم اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں یہ ادھر سے یوں جائے گا پھر یوں آئے گا اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھیچ دی یہ ہے عالم آخرہ یہ ہے عالم دنیا یہ سرات مستقیم آگے چل کر پل سرات بن کر اور جنت میں لے جاتا یہ جنت ہے مورانا مورودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں یہ جہنم ہے اور پل سرات کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے ایک پھوکر کھائے گا گرے گا نیچے تو سرات مستقیم سیدھا ہوتا کیا ہے انسان نے اپنی اقل کی روشنی میں اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہا جس سوشل آرڈر تلاش کے لئے نکلا وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ تو جائے گا تو ہی در اس لیے کہ اس کی نیچر جو ہے فطرت وہ اسے سرات مستقیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے فطرت تو چونکہ حق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فتر الناس علیہ تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وحی آسمانی کی رہنمائی کو اس نے اختیار نہیں کی ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل بر وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آگئے فطرت کے اندر سے ریولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آگئی پھر واپس مرتا ہے لیکن پھر وہ سرات مستقیم کو کروس کر جائے گا اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آگیا ہوں وہ پھر اسی اپنے اس میں رییکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں افرات و تفرید کے دھکے ہیں جو نور انسانی کھا رہی ہے سرات مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وہی آسمانی سے اہدن السرات المستقیم جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا پھر انتہا پر نکل جائے گا پھر وہاں سے انتہا کی ہوگا پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا دوسری انتہا کو نکل جائے گا جو اور محلت ختم ہوئی اس اب جہنم کی طرف یہ سرات مستقیم ہے جو اس سرات پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی تو یہ جو سوشل تھوٹ ہے اب آپ اس کو پڑھئے جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے اور ان کی تعلیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی سطح علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے چنانچہ اب نوٹ کیجئے ازمنہ بستہ کے جاگیر دارانہ نظام میڈل ایجیز کا جو یہ فیوڈل سسٹم تھا فیوڈل اور اس کے اوپر بادشاہ جو میں نے کہا ہے کہ فروم ایس ٹو ویسٹ یہی نظام تھا پوری دنیا کے اندر جو متمدن دنیا تھی باقی جو محضب نہیں تھے وہ تو قوائلی سلسلہ چل رہا تھا قبیرے کا سردار ہے وہ مالک ہے ہر شے کا لیکن یہ کہ جو متمدن دنیا تھی چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ افریقہ ہو چاہے وہ ایشیا ہو وہ ایک نظام تھا جاگیر داری فیوڈل سسٹم چنانچہ ازمنہ بستہ کے جاگیر داری جاگیر داری کے نظام فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی دھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں راج تھا اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی عامریت اور جمہوریت کا رواج ہوا اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسرے کار ہوئے اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا سر سے پہلے تو نیشنلزم کی لانت تھی جو انسان میں ایجاد کی ہے اور اس لانت کی جو صحیح ترین جو ان ڈیپٹ اس کی ریکنیشن ہے میرے نزدیک علامہ اقبال کے سوا کسی کو اس کا صحیح ادرات نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی لانت ہے نوع انسانی کو تقسیم کر دینا صرف رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا پھر وطن کی بنیاد پر یہ علامہ اقبال کی نظم بہت تھی وہ بارکت الارہ نظم ہے وطنیت نیشنلزم پھر نیشنلزم کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر اب اس کے اندر آمریت فاشزم جو ہے ریشیل نیشنلزم کی بنیاد پر اختنے والی تحریک تھی یہ ہٹلر کی تحریک فاشز مومنٹ آف ہٹلر نازیزم یہ سب کیا تھا لیکن اس کے بعد انسان ذرا آگے بڑھا ہے تو پھر جمہوریت ایک بہتر کونسپٹ ہے جو سامنے آیا اس کے علاوہ معاشی عدل بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کو ایکسپرائٹ ہی کرتا چلا جائے اس لیے کہ جب وہ مشین کی ایجاد ہو گئے ان دونوں چیزوں میں ایک ربط قائم کر لیں کہ مشین کی ایجاد جو ہے وہ ہے تو اس فیلڈ کی شئے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے نا وہ اثر انداز ہوئی ہے اس میدان پر آ کر اس لیے کہ بڑی بڑی فیکٹریان بڑے بڑے مل لگ گئے جسے انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں اس نے ایک نیا مسئلہ پہلا کر دیا نو انسانی کے لیے پہلے صرف جاگیردار سر پر سوار تھا اب سرمایہ دار سوار ہو گئے تو یہ دوسری لانت تھی کہ جو نو انسانی پر مسلط ہوئی ہے پہلے کوئی تھا ہی نہیں وہ ایک کرگے پر بیٹھا وہ مزدور کام کر رہا ہے کوئی لوہار ہے کوئی جلاہا ہے کوئی ایسا انسٹیوشن نہیں تھا وہ صرف جاگرداری نینام تھا لیکن یہ کہ اب صورت یہ بن گئی کہ اب ایک پارٹی ہے اس نے ایک مل لگایا ہے فیکٹری لگائی ہے ہزاروں کارکن کام کر رہے ہیں ان کی محنت سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ان کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا نتیجہ تن وہ جو بھی سرپلس ویلیو ہے اب یہ مارکسس فیلوسفی کی اسطلاح سرپلس ویلیو وہ سرپلس ویلیو اکومولیٹ ہو رہی ہے سرمایہ دار کے ہاں سرمایہ داری ایک آقاف مل کی طریقے سے معاشرے پہ چھا گئی سرمایہ دار اب اس دقا پر آ گیا جہاں پہلے جاگردار بیٹھا ہو تو یک نہ شد دو شد دو لانتیں ہو گئے تو یہ در حقیقت ان کے صد باب کے لیے اور ایک سوشل جسٹس کے نظام کی تلاش کے لیے نوہ انسانی نے یہ تجربے کیے ادھر ادھر کی کوششیں کی جس کو میں نے بتایا کہ قرآن مدید کے فلسفے گروہ سے حضور کی بنائی ہوئی اس دائیگرام کے کے حوالے سے یہ اصل میں دھکے ہیں افرات و تفرید کے یہ ایکسٹرین پر جا کر انسان جو ہے ٹھوکرے کھا رہا ہے تلاش میں ہے لیکن ہے اس کی عرض جو ہے وہ سچی ہے وہ ایک عدل کی تلاش میں ہے اگرچہ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس تو وہ صرف کتابوں میں لکھی ہو یہ ذہنوں کے اندر ہے عاملا تو ہم بھی انہی کی چیزیں جو ہیں انہی کے تجربات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں انہی چیزوں کو اپنے ہاں دھوراتے چلے جا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے آج ہم نے کتنے صفحے پڑھ لیے چار جی بہت سلو ہے ہماری پروگریس ٹائم تو ہمارے پسات گھنٹے کا ہے تمہاری ابھی بھی ختم نہیں ہوئے پسات گھنٹے تو ہو گئے تو میرا خیال ہے اس کو پھر اب بدلی دو تاکہ بیچ میں نہ ہو آپ کیا چاہتنے ہیں آدھا گھنٹہ میں مزید اپنے اوپر تاکہ بھی ختم نہیں ہوگا تاکہ بھی ختم نہیں ہوگا تو یہ اجتقا ہے تیسیس انٹی تیسیس سنتیسس پھر وہ سنتیسس تھیسس بن گیا پھر انٹی تھیسس پھر سنتیسس تو اس طرح تدریجن ارتقاء ہو رہا ہے یہ فلسفہ ہے سلم مارکس کا جس کی روح سے ہر جدید شئے ہر قدیم شئے کے مقابلے میں بہتر ہیں اس لیے کہ جب ارتقاء ہو رہا ہے تو ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی نیا نظام آیا ہے وہ پہلے سے لازمی بہتر ہیں اس حوالے سے دین و مذہب کی جڑ کٹ جاتی ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سو سال قبر کر دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہی آلہ ترین ہے اور وہ بہترین ہے اور وہ صحیح ترین ہے لہذا جو مارکسس اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے دور کا وہ بہترین نظام تھا اور اس کی تعریف کریں گے اسے دیدرویشنز کے ساتھ ایبسولیوٹلی نہیں مان سکتے وہ مطلقا اس لیے کہ ان کا تو فلسفہ ہی ہے کہ یہ تو ارتقاء ہے ڈائلیکٹیکل پروسس چاری ہے اسی لیے میں نے دیکھے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افرات و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا اور اسلام نے حیات دنیوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان کی تعلیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملا نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ پانچ جو سنٹنس سے پانچ جو سطریں ہیں بہت اہم ہیں ان کو جب تک ایک ایک حرف کو اچھی طرح چیو نہیں کر لیں گے بعد آگے سمجھ میں نہیں آئے گی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے اسلامی نظام حیات یا اسلام کا نظام زندگی یہ بالکل ایک جدید اسطلاح ہے اس سے پہلے یہ اسطلاح تھی نظام کا لفظ تو پہلی مرتبہ شاہ علی اللہ نے استعمال کیا ہے وہ بھی انقلابی نعرے کے طور پر فق کل نظام ہر نظام کو توڑ دینے والی بات ختم کر دینے والی بات ورنہ اس سے پہلے ہماری فقہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں قرآن اس کی تفسیر اس میں نظام کا لسکہ ہی نہیں در حقیقت یہ ایک رد عمل ہے کہ مغرب میں اگر سمجھا گیا نظام زندگی دیموکرسی سوشل دیموکرسی فلاں یہ نظام تو ہم نے بھی کہا کہ اسلام کا بھی ایک نظام حیات ہے بات غلط نہیں تھی صرف میں اسطلاح کی بات کر رہا ہوں کہ اسطلاح یہ بالکل حادث ہے جدید ہے قدیم نہیں نمبر دو بات یہ سمجھ دیجئے کہ اسلام میں اصل شہ احکام یہ شہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کی گریڈیشن ہے یہ سنت ہے وغیرہ یہ مکروح ہے یہ مکروح تحریمی ہے یہ حرام مطلق یہ جو حلال و حرام کے احکام ہیں البتہ حلال و حرام کے احکام اور کچھ اصولی ہدایات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں آئلی زندگی کے مطالق بھی سیاسی زندگی کے مطالق بھی اور معاشیات کے مطالق بھی سود حرام ہے فلانشہ حرام ہے رشوت حرام ہے اب یہ معاشی زندگی سے مطالق ایک حکم ہے اسی طریقے سے نکاح طلاق کے احکام پھر حقوق زوجین مرد کا یہ حق ہے بیوی کا یہ حق ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ گیا کہ جتنے مختلف فیلز کے احکام تھے ان کو ہم نے جوڑا اور جوڑ کر ہم نے کہا یہ ہمارا سیاسی نظام ہے یہ ہمارا معاشی نظام ہے یہ ہمارا آئلی نظام ہے یہ ہمارا سواجی نظام ہے سمجھا گئی بات کی یہ در حقیقت ریفلیکشن ہے اس زبانے کے ساتھ جو اب معاملہ چل رہا ہے اور اس میں اس حد تک بھی تماشے ہوئے ہیں کہ جب یورپ میں فاشزم کا ڈنکہ بج رہا تھا ہکلر مسولینی معلوم ہوتا تھا دنیا کی اصل طاقتیں یہ بن جائیں گی تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہنا شروع دیکھیں اسلام میں بھی عمریت ہے اس لیے کہ اسلام میں تو خلیفہ کو ایسا اختیار دیا جاتا ہے ٹوٹل آثورٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں مرتقض ہوتی ہے تو یہ تو ہمارا نظام تھا جو انہوں نے اختیار کیا جمہوریت آئی تو کہا دیکھیں اسلام میں جمہوریت ہے عمرہم شورہ بینہم یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو یہ در حقیقت ایک ہماری وہی مروبیت ذہنی مروبیت اس کے تحت جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی اور اسی کا ایک اثر قبول کر کے یہ تو ہے بہتی کرون فارم میں لیکن یہ کہ اس سے آگے سٹل انداز میں بھی باتیں ہوئی ہیں یقیناً اسلام کے بعض ایک ہدایات ہیں جو سیاسیات سے متعلق ہیں اسی طریقے سے معاشی تو احکام موجود ہیں حلال اور حرام کے تو ان چیزوں کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے لیکن ان کو جمع کر کے ایک نظام حیات کا تصور دینا یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے ایک اثر ہے کہ جو مغرب کے سوشل ایولیوشن یا جو بھی افرات و تفریض کے دھکے ہیں اس کے عمل کا ایک اثر ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہوا اور جیسے وہاں پہ کومنیس مومنٹ فاشیس مومنٹ دی دیموکریٹک مومنٹ اب یہ جو تحریکوں کا تصور تھا تو عالم اسلام میں بھی اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کنسیو کر کے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریکوں کا سلسلہ شروع ہو یہ اس کا تاریخی پسمنت سبجی ہے بھی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ absolutely غلط کوئی شئے ہے نہیں اس میں ایک حق کا پیلو موجود ہے اسلام کے حکام ہیں اسلام واقعیتاً زندگی کے ہر گوشے کے لیے سرات مستقیم معین کرتا ہے اس نے وہ راستہ راستہ میں دیا ہے لیکن یہ کہ اس کا جو historical perspective ہے اس کا جو background ہے اسے ضرور سمجھنا چاہیے بیسویں صدی ایسویں کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں بہت سے پہلووں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرائط کیے ہوئے یہ تحریکیں نوٹ کیجئے انڈونیشیا سے چلیں گے تو مسجومی پارٹی آگے آئیے The Indians of continent تو جماعت اسلامی ایران میں فدائیین مصر میں الاخوان المسلمون اور بھی چھوٹے چھوٹے عباد الرحمن ترکی میں سید نورسی کی تحریک یہ مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی زمانے میں یہ تھوٹ جو ہے شروع ہوا ہے اور ایک ہی تصور ان تمام تحریکوں کی بنیاد میں ہے ایک ہی جذبہ بلکہ میرے زمانے تعلیم علمی میں مورانہ اپنے نعیم صدیقی صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے ایک عدیب اور شاعر ان کی ایک بڑی پیاری نظم آئی تھی مجھے اب اس کا بس کوئی ایک آدم مصرہ یاد رہ گیا ہے کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم کہ یہ در حقیقت انڈونیشیا سے اور مصر تک یہ ایک ہی جذبہ ہے کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کچھ مبہم ہے تو ایک ہی نغمہ ہے کہیں اونچا کہیں مدھم کہیں اس کی لوج لے جو ہے بہت بلند ہے کہیں ابھی وہ درہ مدھم سروں کے اندر وہ راگ علاپہ جا رہا ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی observation صحیح تھی یہ movements ایک ہی وقت میں تقریباً شروع ہوئی ہیں اور یہ اسی جو جو process چل رہا ہے یورپ کا جیسے science and technology کے اندر ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اسی طریقے سے اس social thought whether you call it an evolution یہ hit and trial کا جو ایک معاملہ ہے جو تھوکرے کھا رہا ہے ویسٹ اس کے اندر ہم ان کی پیسی پیروی ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ہی thought ایک ہی جذبائی میں سرائط کیے ہوئے پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کبھی ہوئی یہ ایک بہت بڑا positive gain ہے ان تمام تحریکوں کا وہ apologetic انداز ختم ہو چکا ہے جمعیت طلبہ کے نوجوان ہوں وہ اخوان کے نوجوان ہوں آپ کو انڈونیشیا وغرہ میں ملیں گے نوجوان ملائشیا کے اندر ملیں گے بڑے پیارے نوجوان یہ سب کیا ہیں اب ان کے اندر ایک اعتماد ہے وہ دور گدر چکا جب ہم کو شرمائے شرمائے رہتے تھے میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو وہ بات نہیں رہی ہے اب ڈٹ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے ہمارا نظام زندگی ہے we have a better system of life ہمارا ایک سیاسی نظام ہے وہ تمہارے سیاسی نظام سے بہتر ہے ہمارا ایک معاشی نظام ہے وہ تمہارے معاشی نظام سے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک اعتماد پیدا ہوا ہے ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اس میں ویسے ایک شخص کے اعتبار سے سب سے بڑا حصہ میرے نزدیک وہ علامہ اقبال کا ہے ان کے اشعار نے اس خود اعتمادی کی فضاء اور مسلمان نوجوان کو ایک جذبہ کہ سبق پھر پرسجاد کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ جو نعرہ ایک لگایا تھا اور فرنگی تہذیب کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ افزرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کو شوئی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز ای سنگل پرسن سب سے زیادہ کریڈٹ اقبال کو جاتا ہے اس نے جس طرح ویس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی بلکہ ایک طرح سے کنٹمٹ کے ساتھ حقارت کے ساتھ میں اس سے خطاب کیا یہ جو ہے اس سے ایک اعتماد پیدا ہوا اقبال کے پڑھنے والوں میں لیکن یہ کہ پیمانہ جو ہے بڑے پیمانے پر ان تحریکوں نے پھر اس کام کو کیا ہے کہ جو اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ایو نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے یہ میرے نزدیک میری اس تحریر کا اہم ترین حصہ ہے اس میں میں نے چند اور اسباب گنوائے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بالا دستی اور مروبیت میں جو کمی ہوئی ہے عالم اسلام میں اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں کانٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں کچھ اور اس کے لیے اسباب اور محرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپولوجیٹک انداز نہیں رہا ہے کہ جو پچھلی صدی جو تھی انیسوی صدی اس بھی اس کے آخر میں تھی جبکہ سرسید احمد خان تھے اب جو ہے صورتحال بہت بدل چکی ہے ان میں جہاں ان تحریکوں کا کانٹریبیوشن ہے جو میں پہلے بیان کر چکا مزید فیکٹرز بھی ہیں وہ کون کون سے مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب اور تمدن سے مروبیت میں امومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے اور مغرب اپنی سیاسی بالا دستی کی بساط رفتہ رفتہ تہہ کرنے پر مجبور ہو گیا یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے وہ سیلاب جس طرح آیا تھا تیزی کے ساتھ ایسے ریسیڈ بھی کر گیا ہے چنانچہ یہ پچھلے پچاس سال میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً تمام جو ہے تھرڈ ورلڈ وہ کم سے کم براہ راست عسکری اور سیاسی غلامی جو ہے براہ راست اس سے نجات پا چکی کلچنل ڈومینیشن ہے ٹیکنیکل ہے سائنٹیفک ہے معاشی طور پر ان کے ہتکنڈے ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن براہ راست غلامی سیاسی اور عسکری اب کوئی انگریز کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ will you be governed by sword اور by pen وہ رعولت ختم ہوئی ہے بلکہ نیچے میں نے لکھا ہے کہ دولت برطانیہ نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بسات لپیٹی ہے وہ تو اس دور کا نہایت ہی عمرت آمیز واقعہ ہے وہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اب وہ خود غروب ہو گئی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے world politics میں تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ اپنے گھر میں threatened feel کر رہے ہیں کہ یہ جو immigrant سے یہ آ رہے ہیں یہاں پر اور ہم تو یہاں پر شاید جو ہے اقلیت بن جائیں گے یہ dominant کر جائیں گے اس لیے کہ جو ہندوستان سے آگئے پاکستان سے آگئے ویسٹ انڈیس سے آگئے ان کا rate of multiplication جو ہے عبادی بڑھنے کا وہ اتنا تیز ہے کہ they feel threatened کہ یہ تو dominant کر جائیں گے آج وہ چھوٹا سا جزیرہ بھی اب ان کے پاس جو ہے وہ اس معنی میں نہیں رہا جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں یہ ساری جو وہاں پر ہوتی ہے immigrant کے خلاف جو ایک reaction ہوتا اس کے سبب یہ ہے تو پہلا سبب تو یہ ہے جس کی وجہ سے چونکہ مروبیت بھی اسی سے ہوئی تھی لہذا مروبیت میں کمی بھی ہوئی اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالت دستی اور تعاون کے اور امداد کے پردے میں معاشی تفوق اور برطری کے بندے نہ بھی باقی ہیں تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے پہلی بار دوسرا دوسرا یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکلا پنتجربے سے ثابت ہو گیا اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے خصوصاً جب مادہ پرستانہ الہاد کو پہنچا اور اس کے کوک سے سوشلزم اور کومنزم نے جنم لیا اور اس نے انسانیت کی بچی کچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بھیڑ چڑھانا شروع کیا تو خود مغرب پریشان ہو گیا اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت تک کا نام لیا جانا لگا اس لیے کہ ویسٹ جو ہے یورپ اور امیریکہ یہ تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں خوریت فریڈم یہ ان کا کیچ ورڈ ہے لیکن وہ جو مادی ارتقاء کا عمل جو شروع ہوا تھا وہ وہاں روکا نہیں وہ تو گیا سوشلزم اور کومنزم تک کومنزم نے پیدا کر دیا ٹوٹلیٹیرین معاشرہ استبداد کی آخرین تھا آزادی کس لیا کا نام نہیں آزادی بھی تو معورائی شئے ہیں اصل شئے تو پیٹھے اصل مسئلہ معاشی ہے جب ٹھوس ہی مسئلے اہم تر ہیں تو سب سے ٹھوس جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا یہ آزادی و آزادی کی چڑیا جو ہے خامخواہ اس کے گنگاتے ہو اس کی فکر نہ کرو اصل مسئلہ جو ہے وہ پیٹھ کا ہے پیٹھ معاش کے ٹھوس مسئلے کو انہوں نے ترجیح دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یورپ میں محسوس ہوا کہ ہم تو کسی غلط مخپڑ جا رہے ہیں لہٰذا آپ حیران ہوں گے آپ کے علم شادیہ نہ ہو ایک دور میں انہوں نے امریکہ وغیرہ نے لاکھوں کی تعداد میں گیتہ چھپا کر ہندوستان بھیجی گلوریس قرآن ملینز کی تعداد میں شاید کر کے مسلمان و مالک نے بھیجا کہ خدا کے لئے اپنے مذہب کو سمجھو تم اور کم سے کم کمونیزم سے تو راستہ جو ہے اس کا راستہ بند کرو یہ مذہب سے کوئی دلچسپی انہیں نہیں تھی نہ گیتہ سے ہو سکتی ہے نہ قرآن سے گلوریس قرآن کے وہ نسخے بہت خوبصورت وہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے تقسیم کی اس لئے کہ جو یہ چلا آ رہا تھا سیلاب رشین ڈومینیشن کا اور کمونیزم جو ان کے نظام زندگی جو ہے ڈیموکریسی جو اس کے لئے بہت تھرٹ بن چکی تھی اب اس کو روکنے کے لئے مذہب کسی وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا لہذا مذہب کے احیاء کی اور روحانیت اور آزادی کے ساتھ روحانیت اور مذہب کی باتیں یورپ نے کی گئی لہذا یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے تیسرا تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حکمیت ختم ہو گئی یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ آئنسٹائن ایرا جو ہے فیزکس کا اس نے سائنس کے تصورات ہی بدل کر رکھ دی اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعت اور اکلیڈسی ہنسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی یکلیڈین جیومیٹری ان سب کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا چنانچہ ما وراؤ تبیعاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا اور مذہب کو بحیثیت مجموعی کسی قدر سہارا بلا اس لیے کہ وہ جو اصل شئی تھی وہ تو حتمی ہونا اور قطعی ہونا اور یقینی ہونا اور matter is indescriptible اور یہ قوانین جو ہیں ان وائلیبل ہیں کہیں ان میں ترمیم ہو نہیں سکتی تو ماذا everything is relative کہاں کی باتیں کر رہے ہو تو کوئی قانون نہیں ہے دائمی حتمی everything is relative اور یہ مادنہ کس بلا کا نام ہے جو صرف انرجی انرجی ہے انرجی کی فلاں 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 قسمیں ہیں اب وہ قسمیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں نوبل پرائزز جو مل رہے ہیں فیزکس میں آج کل کہ وہ بنیادی جو ہیں کسی قسم کی انرجی ہے اور forces of the nature وہ کم ہوتی جنے جا رہی ہیں اب کسرت سے وحدت کی طرف توحید کی طرف انسان خود با خود جا رہا ہے یہ فیزکس جو ہے توحید کی طرف جا رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس بیدان میں جو انقلاب آیا سائنس کے بیدان میں تو 19 سنچری فیزکس کچھ اور تھی 20 سنچری فیزکس کچھ اور ہے اور یہ فیزکس جو ہے یہ تو اب تصویر بن گئی چنانچہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا ہی تھا میٹیکل کالج میں تو بند گمڑی میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے ایک پروفیسر of mathematics تھے تو انہوں نے وہ چونکہ ملہد تھے رو سخت ملہد لیکن انہوں نے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی بحث و تمیز ہوتی تھی ان سے ان کا کہا کہ بھئی یہ ایک بات ہے اب یہ تمہارا میراج والا معاملہ جو ہے اب یہ تو سائنس کے حوالے سے بھی اب کچھ بات تم کہہ سکتے ہو انہوں نے مجھے بتایا یہ کیونکہ یہ تو فیزکس کے میدان کی بات تھی کہ اب ہم یہ مانتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے اگرچہ اسے اچیو کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے لئے that if an object moves with the velocity of light time will not move with it time will become stationary zero تو اس لئے وہ جو تمہارے ہاں حدیثیں آتی ہیں وہ چونکہ تمہارے ہاں کہتے تھے وہ خط ملہد تمہارے ہاں جو وہ حدیثیں ہیں کہ حضور جو ہیں وہ سارا سفر طے کر کے آگے اور پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی ابھی ہل رہی تھی تو it make sense بات اب سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات سمجھ لی دیا اچھی طرح واقعہ یہ ہے ایک بہت اہم نقطہ ہے آج ایمان بالغیب کے زمن میں ہمارے لئے اتنی سہولتیں ہیں کہ آج سے ایک ہزار برس پہلے کہ انسان کو اس ایمان بالغیب کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی اما مثلا یہ بات مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلِنِ اللَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یہ خالص ایمان بالغیب کی بات تھی ماننا پڑھتا ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہر شہ چھوٹی سے چھوٹی وہ محفوظ ہو رہی ہے اب آج سے ہزار سال پہلے ایک آدمی کیسے اس کو باور کرتا اسے صرف ڈاغمے کی حیثیت سے عقیدے کی حیثیت سے ایمان بالغیب کیسے سے ماننا تھا آج آپ کے لئے کتنی سہولت ہے ٹیپ ریکارڈر کا کونسپٹ آپ کے پاس موجود ہے ریکارڈ ہو رہا ہے بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور سب کچھ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کی پوری پوری لائف کی جو ہے فلم ہو سکتی ہے بن رہی ہے آج ہمیں معلوم ہے یہ ساری لائٹ ویوز جا رہی ہیں ڈسیپیٹ ہو رہی ہیں ان سب کو ریکیپچر کیا جا سکتا ہے پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ دوبارہ بلیلپ کی جا سکتی ہے اور مختلف سیاروں تک وہ ویس جو پہنچی ہوئی ہیں کچھ پتہ نہیں وہاں وہ امپریشنز قائم ہوئے وہ پکچرز بنی ہوئے ہیں اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں وہ سورہ کحف کی آیت کہ جس وقت وہ عمال نامہ رکھا جائے گا وَوضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً لِلَّا عَصَاهَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاذِرَا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَا حَذَا جب وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو لوگ چیخ اٹھیں گے پکار اٹھیں گے یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا پکار اٹھیں گے لوگ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک جوائنٹ کامپیوٹر جس میں آپ کی پوری فلم بھی محفوظ ہے پوری لائف کی اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے بلکہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ دل کا الیکٹرو کارڈیو گرام جو ہو سکتا ہے ممکن ہے اس تک پہنچے کہ آپ کی نیتوں کا ریکارڈ بھی ہو رہا ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی الیکٹرو انسیفلو گرام کی کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ وہ آپ کے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہو اور صرف ایک بٹن دبانے کی دیروں کی لے دیلئے اقراء کتابت کفا بے نفس اکالیوم حالے کا عصیبہ یہ آپ کا عمال نام ہے یہ پکچر ہے دیکھ لیے آج اس کا ماننا ہزار گناہ زیادہ آسان ہو چکا ہے آج کے انسان کے لئے جبکہ آج سے پہلے اس کا ماننا صرف اور صرف کی مان بالغیب کی بنیاد پر آج وہ معاملہ جو ہے اس کے نقشے آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ ہے وہ بات کہ اس نے اب مذہب کو بحثیت مجموعی جو ہے اس سے سہارا ملا ہے اور اقرار جو ہے معباد الطبیاتی حقائق کا اقرار اب آسان ہو گیا ہے چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لاوحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی اس کا سب سے بڑا جو اس کا معاملہ ہے فنومنین یہ جو سب سے زیادہ نمائیہ ہے یہ پاکستان کی تحریک میں ہمیں آزاد ہونے کے لیے تحریک چاہیے تھی تحریک کے لیے کوئی جذبہ چاہیے قومی جذبات ہماری قومیت کی بنیاد سوائے مذہب کے کوئی ہے نہیں لہذا مذہب کے جذبے کو انووک کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تاکہ اس نعرے سے لوگ جمع ہو باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا ہے یعنی اس میں 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 نے اس کو جو سویپنگ سٹیٹمنٹ بنا دیا ہے تمام ممالک کے لیے وہ در حقیقت بتماموں کا مال تو صحیح ہے صرف پاکستان مومنٹ کے لیے باقی بعض ممالک میں مذہب کا نام جو ہے وہ بہت سانوی درجہ میں لیا گیا اکثر درجہ پر لیا ہی نہیں گیا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا خاص طور پر فیرامنم یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے دوسرے مسلمان ممالک میں قومیت کی دوسری بنیادیں موجود تھی مثلا ترکی میں ترک نیشنلزم کام کر جائے گا اس لیے کہ عظیم اکثریت آبادی کی ترک نسل سے ترکی زبان بولتی ہے عربوں نے عرب نیشنلزم کو بنیاد بنایا اپنے ریزیسٹنس مومنٹ اور فریڈم مومنٹ کی صدر ناصر نے اٹھا کر جو انگریزوں کو پھیکا ہے میڈیٹرینین میں تو اس کے لیے جو بھی اس کی ریزیسٹنس مومنٹ تھی وہ عرب نیشنلزم پر تھی الجزائر کے جہاد آزادی میں کچھ مذہب کا نام لیا گیا لیکن اصل میں وہ بھی جو ہے وہ نیشنلز مومنٹ تھی اس لیے کہ اس کے نتیزہ جو کچھ نکلا وہ سامنے ہے وہ تو سوشلسٹ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھے نہ ایک زبان بولتے تھے یہاں پر تو معلوم ہوا کہ سوائے مذہب کے اور کوئی کومن فیکٹر تھا ہی نہیں جو انہیں قوم بناتا لہذا ایک قومی تحریک جو اٹھی ہے پاکستان کی تحریک اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ناچار مسلمہ شو کہ وہ نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے بغیر لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی اب ہم جب کہ قوم کے اندر نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے حوالے سے بات ہو سکتی گریبان پکڑا جا سکتا ہے اب لا ہو اسلام تو یہ چار فیکٹرز ہیں جو میں نے گنوائے ہیں کہ ایک تو ان تحریکوں کا مصبت عمل ہے کچھ تھنکرز انڈیویجور علامہ اقبال جیسی شخصیات کچھ یہ تحریکیں ان کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر نوجوانوں کے اندر چدید تعلیم یافتہ لوگوں اسلام اور اسلامی نظام پر اعتماد کے اندر اضافہ ہوا ایک جذبہ بیدار ہوا اسیاء اسلام کا اور یہ چار فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جن کے نتیجے میں وہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو مذہب تھرٹنڈ تھا اب تو در حقیقت مذہب جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فرم فٹنگ پر ہے بلکہ اس کے مقابلے کی جو یہ جو میٹریلیسٹک سیویلیزیشن ہے وہ گراؤنڈ روز کر چکی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اہل مذہب جو ہیں اتنے منظم ہو کر سامنے نہیں آسکیں اس کی وجوہات تو اگلے چپٹر میں آئیں گے انشاءاللہ مندرجہ بالا اسباب سے اسباب و عوامل سے تقویت پا کر اہیاء اسلام قیام حکومت الہیہ اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسرے کار ہوئیں جن میں قوت و وسط اور جذبہ و امن کے اعتبار سے مصر کی علیخوان المسلمون اہم تر تھی بہت بڑی تعداد تھے ان کی اور عرب قوم کا ایک مزاج ہے جذبہ جذبہ بہت ہوتا ہے بہت فعال قوم ہوتی ہے نسلا عرب جو ہیں جذباتی بھی ہوتے فعال بھی ہوتے ہیں یہ زیادہ تھوٹ وغیرہ سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ہر قوم کا ایک نسلی مزاج ہوتا ہے تو وہ مزاج جو ہے جو ایرین نیشنز ہیں آریائی نسلیں ہیں ان میں ہے سپیکولیشن تھوٹ غور فکر فلسفیانہ انداز اور یہ جو سیمیٹک ریسیز ہیں ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ فکر وغیرہ سے اور فلسفی سے دلچسپی نہیں بلکہ عامل جذبہ جہاد تو عرب میں جو تحریک اٹھی مصر میں علیخوان المسلمون وہ اپنے جذبے کے اعتبار سے اثر و نفوس کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے وہ وسیطر تھی لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے بردے صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمائی مقام حاصل تھا اس کا ثبوت بھی مل گیا اس لیے کہ حسن البنہ مرہوم ان کی تو کوئی تصانیف ہے نہیں خاص لیکن اس کے بعد سید قطب صاحب کی تصانیف جو ہے وہ در حقیقت عبال اخوان المسلمون کے لیے وہ ایک لیٹریچر ہے جو فرام ہو گیا ہے لیکن انہوں نے خود یہ ایجپشن کورٹ کے اندر جب ان پر چارج لگایا گیا کہ تم نے مورانہ مودودی کے فکر کو یہاں پھیلایا ہے یہ بھی ان کے مصری عدالت کے اندر جو چارج شیٹ ان پر لگائی گئی تھی ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا تو انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ان کے فکر سے استفادہ کیا ہے تو وہاں بھی اب فکر جو ہے در حقیقت وہ یہی سے ایمپورٹڈ فکر ہے زیادہ تر اگرچہ بعض پہلوں سے انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ترقی اور ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے لیکن بیسیکلی الیخوان ابتدا میں کسی تھوز فکر کی حامل تحریک نہیں تھی بلکہ ایک جذبات والی تحریک تھی جذبہ تھا عمل تھا جوش تھا خروش تھا لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا معاملہ بڑھنا مودودی چونکہ بیسیکلی ایک مسلف ہے اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک فکر دیا ہے اس فکر کا جو ہے اس کے پہلو سے جماعت اسلامی کی تحریک اہم ترین تھی لیکن جذبہ اور اثر و نفوس کے اعتبار سے ایک خوان المسلمون یہ تحریکیں تقریباً سلس صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں یہ سلس اس اعتبار سے کہ یہ آج سے بیس سال پہلے بلکہ سن سٹھ سٹھ اب تو ہو گئے اس کو بائیس تئیس برس ہونے کو آئے اس وقت کی یہ تحریر ہے مردہ اب یہ مور دن ہاف سنٹری نص صدی سے زائد ہو چکا ہے ان تحریکوں کو برسر عمل اس عرصے میں بعض تحریکیں تو دنیا سے غائب ہو چکی ہیں بلکل مثلاً یہ کہ مسجومی پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہا وہاں وہ ناکام ہو کر فیل ہو کر وہ بلکل معدوم ہو گئی آل اخوان مصر میں تو نہیں رہے مصر میں تو سپلنٹر گروپ سے مختلف باقی عرب ممالک میں بھی انہیں تقریباً دیس نکالا نکالا دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ اخوان کے نوجوان امریکہ میں یورپ میں مختلف شہروں میں یہ مختلف پروفیشنل سائنٹس ڈاکٹرز انجینئرز یہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کسی بھی ملک میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکے جماعت اسلامی ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوئی یہاں پر اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حصرت اختیار کر لی اور ہندوستان میں چونکہ کام اور بھی مشکل تھا وہاں پر اب کچھ رفتہ رفتہ وہ الیکشن کی طرف وہ بھی آ رہے ہیں مثلاً ابھی انہوں نے ریسنٹی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے یعنی جو ہمارا موقف ہے تنظیم اسلامی کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے نہیں ووٹ دیں گے اچھا آدمی ہو یعنی شریعت پر کاربند ہو اور ہماری علم کی حد تک شریعت کا پابند ہو اور یہ کہ کسی ایسی جماعت سے نہ ہو جس کے منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو تو ہم ووٹ دیں سکتے وہ ہم سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں اور وہ ہے ہندوستان کی حالات کا وہ ہندووں کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہندووں میں بھی بہتر ہندو جو زیادہ متعصب نہ ہو زیادہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو کردار کے اعتبار سے بھی نسبتاً بہتر ہو تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کیے اب تک وہ الیکشن کے فیل سے علیدہ رہے تھے زیادہ تر وہی اپنی بنیادی دعوت اور کچھ یہ کہ سوشل ورک کئی فسادات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لیے امدادی کام یہ کام بلو کر رہے تھے ایک بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہندوستان کی مختلف ریجنل لینگویجز میں قرآن مجید کا ترجمہ مختصر ہواشی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی اچیوپنٹ ہے یہ کام یعنی میں شرم کے احساس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو قادیانیوں نے کیا تھا اور یا دوسرے نمبر پر کیا تو جماعت اسلامی نے کیا ہند کی جماعت یہاں ہمارے ہاں تو سیاست اس درجے غالب آ چکی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کیا گیا لیکن وہاں جو ہے یہ کام ہوا ہے بہت سی ریجنل لینگویجز میں ترجمہ ہوئے ہیں ملیالم ہے اور ٹیمل ہے تلیگو ہے مختلف جو ساؤتھ انڈیا کی لینگویجز ہیں اس کے اعتبار سے یہ پچاس برس سے زائد ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ وہ تحریکیں کہیں کامیاب نہیں ہوں ایران کے فدائین بھی ختم ہو چکے تھے یہ جو فنومنن ہوا ہے خمینی ریولیوشن یہ بالکل اس سے ایک مختلف شئے ہے ورنہ فدائین کا وجود جیسے کہ مسجومی پارٹی ختم ہو گئی تھی فدائین کا وجود بھی نہیں رہا یہ ایک ہی وقت میں ابری تھی جماعت اسلامی اور اخال اخوان یہ موجود رہی ہیں ابھی تک ہیں جو ان کا جو حال ہے وہ آپ پڑھ لیجئے یہ تحریکیں تقریباً سلس صدی سے بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اب یہ نص سے زائد صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصہ قابل ذکر حصہ ان کے زیرے اثر آیا ہے لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمائن کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا اندرون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے یہ اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا اور اس میں سے کچھ سپلنٹر گروپس نکنے ہیں جو بڑے تشدد پسند تھے اور پھر اور علیدگیاں ہوئی ہیں اب جیسا کہ میں ارس کیا ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کے پولیٹیکل پارٹی بنا لیا ہے اور اس کے باقیات و صالحات جلاوطنی کے عالم میں دول عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں مختلف عرب ممالک ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو کسی وقت کوئی ایک ملک اخوانیوں کو پناہ دے دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں سعودی عرب نے بہت سے اخوان کے لوگوں کو پناہ دی اس لیے کہ کشمکش پولیٹیکل چل رہی تھی سعودیوں کے درمیان اور جنرل ناصر کے درمیان سعودی عرب میں انہیں پناہ ملتی تھی حصر البنہ رحمت اللہ علیہ کے داماد ڈاکٹر نام اقدم ذہن سے میرے نکل گیا ہے وہ ان کے داماد جو تھے وہ بہت عرصے تک سعودی عرب میں رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ بادشاہت کا نظام ہے اگر یہاں پر کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے تو ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے رہی برے صغیر کی تحریک اسلامی تو اس کا جزو عاظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے سبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے بیدان میں قدم رکھ دیا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند اناسد سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا صرف یہ چار پانچ سطریں جو ہے پڑھ لی ہیں اصل میں اس پر گفتگو جو ہے تفصیلا وہ اب آئندہ آئندہ سے مراد اب کل ہی ہے یارہ بجے وقت پر درہا یہاں پہنچ جائیے میں خاصی مشقت جو ہے لے رہا ہوں اس کام کے لیے تو آپ حضرات کی ذراعیس پر اپنی توجہ جو ہے مناسب حد تک صرف کریں مناسب حد تک صرف کریں اسلامی تحریکیں ان کے زمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں تقریباً پورے عالم اسلام میں شروع ہوئیں انڈونیشیا سے اور عرب مالک تک مسجومی پارٹی انڈونیشیا کی جماعت اسلامی ہندو پاکستان کی فدائین ایران کے الاخوال المسلمون شروع میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصر کی تحریک تھی لیکن پھر وہ پورے عالم عرب میں پھیلی کچھ اور چھوٹی تحریکیں عباد الرحمان مثلاً تھے لبنان میں یا سعید نورسی کی تحریک ترکی میں اسی طرح کچھ تحریک جو ہے یہ سودان میں بھی دوسری بات یہ ہے کہ ان تحریکوں کا جو تصور دین ہے اور جو جذبہ اس کے تحت کار فرما تھا ان تحریکوں کے وہ تقریباً مشابہ ایک کیسا تیسری بات یہ ہے کہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یقیناً فائدہ بھی بہت ہوا ہے یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ان کا حاصل کچھ نہیں ہوا یقیناً عالم اسلام میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کیونکہ جو لوگ آج سے پچیس تیس برس پہلے نوجوان تھے وہ اب ظاہر بات ہے کہ ادھیر عمر میں ہیں یا بڑھاتے میں ہیں اس لیے میں صرف نوجوان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تھی وہاں لفظ نوجوان آیا تھا اس وقت تک زیادہ تر نوجوانوں کا طبقہ زیر اثر آیا تھا لیکن اب وہ نوجوان بڑھ کر ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے فعال اور ذمہ دار افراد بن چکے ہیں اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ امریکہ میں ایم ایس سے مسلم سٹوڈنس ایسوسییشن قائم ہوئی تھی سکسٹیز میں اور یہ ان طلبہ پر مشتمل تھی جو اکثر و بیشتر یا ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی سے متاثر تھے اور وہ لوگ وہاں پہنچے یا اخوان المسلمون کے منسلک لوگ وہ وہاں پہنچے نوجوان حصول تعلیم کے لئے تو وہ وہ اپنے ساتھ تصور دین اور ایک جذبہ اقامت دین کہیں یا غلبہ دین کہیں یہ لے کر گئے تھے تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ارگنائز کیا ایک طلبہ کی تنظیم کی شکل میں مسلم سٹوڈنس ایسوسییشن اف نورتھ امریکہ اور وہ بڑی فعال رہی ہے لیکن اب چونکہ ایک نسل جو ہے اس کا وقت اس پر اب گزر چکا ہے تقریباً پچیس برس کہا جاتا ہے کہ ایک نسل انسانی ہے اس لیے کہ اس کے بعد پچیس برس کے لگ بگ کسی شخص کے ہاں اولاد شروع ہوتی ہے پھر وہ پچیس برس کے بعد پھر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ تو یوں سمجھ یہ کہ ایک نسل جو ہے بنی نوع انسان کی اس کو ہم پچیس سالوں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچیس سال کا دور ایک نسل کا دور ہے تو جب ایک نسل کا دور وہاں گزر گیا تو اب وہاں پر اسی نے اب اسنا کی شکل اختیار کی اسلامیک سوسائٹی آف نورت امریکہ وہ قیادت جو اس وقت امیس سے کی تھی اب وہ اُبھر کر وہ اسنا کی قیادت ہے اور نیچے اب ان کے کئی جو زیلی تنظیمیں ہوتی ہیں اب امیس سے گویا کہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے اسی طریقے سے اسلامیک مرڈیکل ایسوسیشن آف نورت امریکہ آئی ایم میں یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے تو یہ فنومنن ہے کہ ابتدان تو نوجوان زیر اثر آئے ان تحریکوں کے اور زیادہ تر جدید تعلیمی آفتر اور جوان ہمارے قدیم روایتی علماء زیادہ متاثر نہیں ہوئے ان تحریکوں سے ان کا اپنا ایک تصور دین ان کے اپنے کچھ پرائیورٹیز ان کی اپنی ترجیحات کا معاملہ ہے آئے ہیں ان میں سے بعض ذرات لیکن کم ان کا ایک علیہ دا تشخص برقرار رہا ہے یہ میں نے امت مسلمہ کے عروج و زوال پر جو مضمون لکھا تھا آج سے پندرہ سال قبل اور پچھلے دنوں وہ ایک کتابچے کی شکل میں تقسیم بھی ہوا ہے اور جمعے میں میں نے دو جمعوں میں اسی موضوع پر خطاب کیا تو یہ موضوع در حقیقت اس کا ہے کہ احیاء اسلام کی یا مسلمانوں کے تیسرے عروج کا دور جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں کون کون سے حصے ہماری قوم کے کون کون سے تب تے کس کس انداز میں حصہ لے رہے ہیں تو اس میں علماء کا اپنا ایک طبقہ ہے ان کا اپنا ایک رول ہے ان کی اپنی ایک کنٹریبوشن ہے پھر قومی تحریکوں کا اپنا ایک رول ہے قومی اور سیاسی اور درمیان میں یہ احیاءی تحریکیں ہیں جو خالصتاً اسلام کے احیاء کے مقصد سے قائم ہوئی ہیں ان کی غرض تاسیس ہی ہے تو یہ تین مین کیٹیگریز ہیں جو میں نے وہاں اپنی تقاریز میں کہا ہے جیسے فوج کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک قلب ہے ایک میسرہ ہے ایک میمنہ ہے رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے اور درمیانی قلب تو قلب جو ہے اس احیاءی پروسس کے اندر وہ تو یعنی اسلامی تحریکوں پر مشتمل ہے دائیں بائیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی تحریکیں یا جماعتیں یا تنظیمیں اور قومی اور سیاسی تحریکیں اس کتاب چکا کیونکہ انوان ہے اسلام کے نشت سامیہ یہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے بحث نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کی جو اصل جو یعنی ایشو ہے جس پر کہ اس میں بحث کی جا رہی ہے وہ ہے اسلام کی نشت سامیہ لہذا ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا جو فرق و تفاوتیں اسے پیش نظر رکھیں تو یہ جو احیاءی تحریکیں ہیں جو احیاء اسلام ہی کے لیے شروع ہوئی ہیں ان کے بارے میں تیسری بات جو میں نے ارز کی وہ یہ کہ ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ جدید تعلیمیات تطبقات میں اب وہ بغرب کی مروبیت میں بہت کمی آ چکی ہے ایک اعتماد ہے کہ ہمارا دین ہے ہمارا نظام زندگی ہے ہماری اپنی معیشت کا ایک نظام ہے سیاست کا ایک نظام ہے ہماری اپنی سماجی ویلیوز ہیں اور اب ایک اعتماد کی فضاء ہے پورے عالم اسلام میں اور یہ یقیناً کنٹریبیوشن ہے بعض شخصیتوں کا جیسے کہ علامہ اقبال اور اکثر اور بیشتر ان تحریکوں کا لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تحریکوں کو کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک الیدہ ایک فنومنن ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے اور اس کے بروے کار آنے میں برپا ہونے میں فدائین کا کہیں نام نہیں آیا فدائین کے تحریک اسی طریقے سے ختم ہو گئی تھی جیسے کہ انڈونیشیا کی مسجومی تحریک ختم ہو گئی تحریکوں کی حیثیت سے اگر باقی رہی ہیں اور اس وقت تک موجود ہیں تو وہ یا جماعت اسلامی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں اور یا پھر اخوان المسلمون کے مختلف گروپس ہیں ان کی کوئی ایک برکزی تنظیم یا برکزی قیادت تو موجود نہیں ہے لیکن مختلف جگہوں پر ان کے گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقی تقریباً تمام تحریکیں ختم ہو چکی ہیں اور ان دونوں تحریکوں کو بھی کہیں کوئی کامیابی بالفعل اس معنی میں حاصل نہیں ہوئی کہ کہیں وہ اسلامی نظام قائم ہو جاتا اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہو جاتی ہے اور انقلاب برپا ہو جاتا اب اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے کہ اس کے اثبات کیا ہیں تو کل جو ہم نے اپنا متعلق ختم کیا تھا اس کا آخری پیرہ پڑھ لیجئے دوبارہ صفحہ نو کا آخری پیرہ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے سبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور متعلق اسلام کے نقص کا یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کردہ ہوگا یہاں جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے اصل سبب اس کے لئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ داخلی سبب ہے جو ظاہری یا خارجی سبب ہے وہ میں نے معین کیا ہے کہ اجلت سے کام لیا اور اپنے اپنے قوموں کے سوچنے سمجھنے والے ذہین طبقات کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا یہاں ایک لفظ کی تو میں ترمیم کرنا چاہوں گا کہ یہاں اکثریت کی بجائے معتدبہ کے الفاظ لکھئے انقلابی پروسس میں کبھی بھی اکثریت نہیں بدلا کرتی ہے لیکن کسی بھی انقلاب کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ انقلاب لانا مقصود ہے پہلے اس کی انٹیلیکچوئل مائنورٹی میں انٹیلیجنسیا میں ایک افیکٹیو نیوکلیس بنے مؤثر معتدبہ نتیجہ یہ نکلا کہ تصادم پیدا ہوا اور یہاں دو الفاظ آئے ہیں قومی قیادتوں اور ترقی پسند اناثر ان سے قبل از وقت تصادم اب ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھئے مثلا پاکستان کے فنومنن پر آپ بحث کریں یہاں جو صورتحال رہی ہے اس کا تجزیہ کریں قومی قیادت تھی مسلم لیگ کی اس قیادت نے پاکستان بنوا دیا اگر تو اس ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر ایک مؤثر نیوکلیس بن چکا ہوتا اسلام کے حق میں اور پھر عملی میدان میں آتے تو قومی قیادت راستہ نہ روک سکتی لیکن جبکہ ابھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہم نے قبل از وقت یہاں تصادم مول لے لیا لہذا قومی قیادت کے ساتھ ٹکراو ہوا مسلم لیگ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں چونکہ یہ ٹکراو قبل از وقت تھا لہذا بات کھشتی چلی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں اور مختلف سیاسی تحریکوں کے اندر وہ یوں سمجھ یہ پاسن کا کام کرنے والی ایک جماعت ہے اس لیے کہ اصل تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سیاست میں وہی لوگ اصل مؤثر ہیں جو زمیدار ہیں جاگیردار ہیں وڈیرے ہیں سردار ہیں قبیلوں کے سردار ہیں بلوچستان میں یا وڈیرے ہیں خوانین ہیں جاگیردار ہیں زمیدار ہیں یا ایک نیا طبقہ سربایدار تو سیاست میں جتنے بھی دھڑے ہیں وہ سب انہی پر مشتمل ہیں انہی میں سے کبھی کوئی منڈک ادھر سے پھدک کر ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر سے پھدک کر ادھر چلا جاتا ہے اصل میں تو سارا معاملہ جو ہے کھیل چاہو اسے میوزیکل چیئرز کا کھیل کہیں وہ انہی لوگوں کے مابین یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے مختلف دھڑے بنتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کبھی ان کا ساتھ دے رہی کبھی ان کا ساتھ دے رہی کبھی ایک کا ساتھ دے کر ایک کتان گھچیٹ لی کبھی پھر اب اسی کے ساتھ تصادم کی بات پیدا ہوگا اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست میں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ کوئی پوزیٹیو خطوط پر ہماری سیاست پروان نہیں چڑھی بلکہ ہوتا یہ کہ جو کسی وقت حکومت میں باقی سب لوگ مل کر اس کی تانگ گسیٹ تھے جب اس کی تانگ گزٹ گئی تو اظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی اوپر جائے گا اب وہ باقی سب مل کر وہ جو پہلے حکومت میں تھا وہ بھی اب ان کے ساتھ مل کر آگے ان کی تانگ گسیٹ ہے گا سوا اس کے کوئی اور پروسس پولیٹیکل ہے نہیں مصر میں معاملہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر ہوا ہے مصر میں اخوان المسلمون نے جب قبل اس وقت اپنے آپ کو میدان میں لائے ڈالا اور وہاں کا فنومن خاص طور پر آج میں ارس کر رہا ہوں سمجھ لیجئے انہوں نے قومی ایک مسئلے کے اندر قبل اس وقت اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہوا یہ کہ اسرائیل عرب ایک کانفلکٹ چل رہا تھا اخوان المسلمون کی تحریک کا اصل مقصد احیاء اسلام احیاء اسلام کے لیے پہلے اپنے ملک کے اندر اپنی قوت کو اپنے بیس کو مضبوط کرنا یہ ان کے لیے چاہیے تھا کہ اس کے اوپر سارے توجہات کو مرتقص کریں ہوا یہ کہ جب عرب اسرائیل کانفلکٹ ہوا ہے سب سے پہلا سنسر سٹھ کے آسپا نہیں اس سے بھی پہلے تقریب پاکستان کے قیام کے فوراں ہی بعد اسرائیل کا قیام ہوا اور اس کے فوراں بعد جو تصادم شروع ہوا ہے اس میں حسن البنہ مرہوم نے اپنے والنٹیئرز کو جھونک دیا یہ تھے بڑے جذبے والے لوگ اور یہ فوراں پوری دنیا میں محسوس کیا گیا تھا یہ ایک بڑی طاقت ہے یہ بڑے دیڈیکیٹڈ لوگ ہیں یہ ان کے در بڑا جذبہ ہے جو عشد جہاد ہے زوق شہادت خطرہ پہ سس ہوا اور اس خطرے کے نتیجے میں حسن البنہ کو شہید کرایا گیا ورنہ یہ کہ کہیں اور اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا لیکن یہ کہ ویسٹ نے محسوس کر لیا کہ there's a potential danger a potential threat لہٰذا حسن البنہ پریمچورلی میدان سے ہٹا دیئے گئے اب قیادت کوئی نہیں تھی ان کے پاس اب جو قیادت آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکی جو جوش اور جذبہ حسن البنہ شہید رحمہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہی صلاحیت کا کوئی آدمی درکار تھا اس صلاحیت کا آدمی آیا نہیں حسن الحدیبی بڑے تھنڈے مزاج کے جج تھے وہ تو ریٹائر جج اب ججوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے تحریکوں کو چلانے کے لیے کسی اور طرح کی شخصیتیں چاہیے اور ججمنٹ پاس کرنے کے لیے عدالتِ عالیہ میں جج کی حیثیت سے بیٹھنے کے لیے کچھ اور مزاج درکار ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے لہذا اب وہاں پر لوگوں نے اب وہاں پر جو تصادم ہوا صدر ناصر سے ہوا ہے صدر ناصر تھے ترقی پسند آدمی وہ بادشاہت کا تختہ اُلٹ کر آئے تھے اور وہ در حقیقت جو بھی اس وقت ہمارے سوشل ایولیوشن کا ایک پروسس چل رہا ہے جو یورپ میں میں نے کلرز کیا کہ کئی کافی وقت لے کر اور کئی راؤنڈز میں جا کر وہ آگے بڑھا ہے ہمارے ہاں بھی اسی کا ایک عمل جاری ہے جمہوری اور سیاسی حقوق اور معاشی عدل اور انصاف کے تقاضوں کے لئے تحریکیں چل رہی ہے قومی سیاست جو ہے اس نے اب روح اختیار کیا ہے حقوق کی بازیافت کی جد و جہد تو صدر ناصر در حقیقت اس کے سمبل تھے وہاں اور یہ خود بھی اخوانی تھے پہلے لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جب اخوان کا ایک خاص گروپ کہ جو اب کنٹرول میں نہیں رہا تھا مرکزی قیادت کے اس نے جب ایسی ٹیررنسٹ ایکٹیوٹی کی طرف اپنا رجحان شو کیا تو اس نے پھر کرش کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو بھی بلو اخوان المسلمون کو اس وقت لگی ہے اس سے ان کا پھر دوبارہ پورے طور پر اپنی قوت کو ریگین کرنے کا معاملہ نہیں ہو پایا جماعت اسلامی نے یہاں قبل از وقت عاملی سیاست یعنی انتخابی سیاست میں داخل ہو کر میرا تجزیہ آپ حضرات کے اشار علمے ہو کہ میں اس بات کو لکھ چکا ہوں اسی سال جو جنوری فروری یا مارس میں جو میساق میں میرے مزامین آئے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر میں اپنا موقع بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ قبل از تقسیم کی جماعت اسلامی میرے نزدیک ایک بہت ہی امدہ بہت مکمل تحریک اسلامی تھی صحیح ترین نقشے پر تھی اس وقت جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے اعتبار سے سوائے دو خامیوں کے ایک خامی یہ کہ دین کا جو باطنی پہلو ہے the esoteric element ایمان یقین اللہ کی محبت رسول کی محبت آخرت کا یقین ترجیح آخرت یہ باطنی کیفیات کی طرف جتنا زور دیا جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا یہ کمی ہے نمبر دو یہ کہ انہوں نے انڈین نیشنلیزم پہلے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ابو کلام آزاد ان پر شدید تنقیدیں کی اور تیریٹوریل نیشنلیزم کو تقریباً کفر بنا دیا پھر یہی تنقید ان کی ہوئی مسلم نیشنلیزم پر مسلم قوم پرستانہ تحریک پر کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں میرے نزدیک اس میں ذرا بہت اگل روش اختیار کرنی چاہیے تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ہے قومی کام یہ بھی اپنی جگہ پر ہے جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ہمارے نزدیک اسلام کا کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اس کے لئے تو پہلے آپ کو ایک ایسی جماعت فرامتنی پڑے گی جو اسلام کے ساتھ دیپ کمیٹمنٹ رکھتے ہو خود اپنے وجود پر اسے پہلے نافذ کریں لیکن اس کی نیگیشن اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ مولانا مودودی نے کی میرے نزدیک وہ انکالڈ فار تھی اور میرے نزدیک وہ مسلحت پر مبنی نہیں تھی صرف یہ دو چیزیں ہیں ورنہ تحریک ایس سچ آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ صدیوں کے بعد ایک ایسی جامع اور صحیح اسلامی تحریک اٹھی تھی پاکستان بننے کے بعد دو کام کیے جماعت اسلامی نے یا فردیک میٹر مولانا مودودی نے ایک تو انہوں نے ایک عوامی مطالبے کی مہم شروع کی دستور کا مطالبہ یہاں یہ تیہ کیا جائے کہ اسلامی دستور ہوگا اللہ کی حتمیت ہوگی وغیرہ وغیرہ اور یہ کیونکہ کوئی پارٹیسان ایشیو نہیں تھا لہذا سب لوگوں نے سپورٹ کیا سب لوگوں کے محضر نامیں جا رہے ہیں ٹیلی گرامز جا رہے ہیں خطوط جا رہے ہیں بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی جو ہیں کونسٹیون اسمبلی کے اندر پہنچ رہی ہیں اور وہ سپیکر کس میس پر جا کے رکھی جا رہی ہیں داکیا تو وہیں لے کر آئے گا کوئی اسمبلی کا تو وہ تو وہاں پر آگئے اور وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں خطوط آ رہے ہیں ٹیلی گرامز آ رہے ہیں کہ اس مطالبے کو تسلیم کرو دے کرو کہ یہاں پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہوگا یہاں تک کہ مسلم لیگ نے ساتھ دیا تمام دینی اناسیب نے ساتھ دیا یہاں تک کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ چونکہ اس میں موجود تھے دستور اسمبلی میں انہوں نے آخر تھریک دی ہے یہ کہ اگر آپ لوگ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو میں یہاں سے مصطفی ہو کر باہر چلا جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سب وعدے جو کیے گئے تھے اسلام کے بارے میں تحریک پاکستان کے دوران یہ سب لوگ جھوٹے ثابت ہو لہذا وہ قرارداد مقاسد پاس ہو گئی بہت بڑی بات ہے اس بیسویں صدی عصوی میں کہ وسط میں وہ بات اللہ اس کی اکبر العبادی کا جو شیر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ نکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو واقعی یہ ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک ملک کی دستور ساز اسمبلی کوئی مولوی وعد نہیں کہہ رہا ہے اسمبلی تیہ کر رہی ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ڈیلی گیٹیڈ ہیں ہمیں وہ اختیار اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال کرتا ایک بہت بڑی فتح تھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہ کام ست فیصد درست تھا دوسرا کام ست فیصد غلط ہو گیا کہ الیکشن میں حصہ لیا انیس سو اکیابن کے نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ ایک پارٹی بن گئے دوسروں سے اب آپ کا مقابلہ ہو گیا ظاہر بات ہے کوئی مسلم لیگی تو آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا اب تو آپ اپوزیٹ گروپس میں آگئے ہیں علماء نے دیکھا کہ اگر یہ الیکشن لڑ سکتے تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے ہمارا تو دائرہ اثر اور زیادہ ہے ہمارے پاس تو ہر ہفتہ اجتماع ہوتا ہے لوگ آتے ہیں ہم تقریبیں کرتے ہیں اسی وقت سے پھر یہ جے یو پی کے نام سے جو تحریک چلی ہے یہ یعنی مرانہ نورانی میاں وغیرہ کہ ورنہ ان کو تو کوئی سروکار تھا ہی نہیں یہ مسلم لیگی میں تھے اگر تھے بھی ورنہ یہ ہے کہ اپنے درود کی محفلیں ہیں اور سلام ہے اور جلوس ہے اللہ اللہ خیص اللہ اس سے آگے انہیں سیاست میں بحث نہیں تھی میدان میں آگئے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہماری سیاسی میدان کی ایک یوں سمجھ یہ چپکلش کا ایک ایشو بن گیا کانٹروورسی کا ایشو بن گیا یہ ہے جو غلط ہوا وہ ہے جو صحیح ہوا اسی کو چلنا چاہیے تھا جیسے اکتیس علماء ان کے باعث نکات دستور کے آئے لیکن اسے کیری نہیں کیا گیا اس لیے کہ اب تو معاملہ جو ہے آپس میں بھی اختلاف کا اور مقابلے کا بن گیا تھا اس کے بعد آگے چل کر اب یہاں پر جب مارشللہ آیا تو مولانا مودودی نے جو کام کیا اسے میں پچاس فیصد صحیح سمجھتا ہوں پچاس فیصد غلط صحیح یہ تھا کہ مارشللہ کی مخالفت کی جاتی اور کی انہوں نے صحیح کی جمہوریت کی تائید کی جاتی انہوں نے کی اور وہ کرنی چاہیے تھے لیکن یہ کہ اس میں جس درجے وہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود بھی اپنی پوری قوت کو اسی میں جھوک دیا یہ غلط ہے اس لیے کہ جمہوریت اس وقت آئے گی کسی ملک میں مسلمان ملک میں تو جیسے جمہوریت ویسے ہی آئے گی مارشللہ کے مقابلے میں جمہوریت پسندیدہ ہے لیکن خود جمہوریت جو ہے اس وقت جو آئے گی تو جیسے بھی عوام کے ازہان ہیں سوچ ہیں ویلیوز ہیں اقدار ہیں وہ اسی کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے اس قیادت کے اندر لہذا پہلی مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب آئے دوسری مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب کی ساتھ زادی آگی تو یہ تو در حقیقت انیویٹیبل نہ کی جائے تو میرے نزدیک اس میں پچاس فیصد تعلق درست تھا کہ تائید مارشللہ کی نہیں جمہوریت کی لیکن خود اپنی قوتوں کو اسی پروسس کے تحت جو میں نے ارز کیا جو شروع ہوا تھا مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک سے اور پھر علماء کو جمع کر کے ایک جوائنٹ پلیٹ فارم مذہبی قوتوں کا کہ جو عوامی مطالبے کی شکل میں میدان میں آسکے اگر یہ کام ہوتا تو شاید آج کے حالات بہت مختلف ہوتے واللہ وعالم تو میرے نزدیک یہ جلد بازی یہاں بھی ہوئی وہاں دوسری شکل میں ہوئی کہ وہاں انہوں نے ایک قومی ایشو تھا اسلام کا مسئلہ نہ مصر میں تھا نہ آج کہیں ہیں اصل میں تو یہ سارے کے سارے نیشنل ایشو تھے اس نیشنل ایشو میں حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پری مچورلی ایکسپوز کیا اور جب معلوم ہوا دنیا کو کہ یہ اخوان کی طاقت ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے تو انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہید کرایا حسن البنہ کو رحمت اللہ اور اس کے بعد پوری تحریک انتشار کا شکار ہو گئی یہ ہے وہ ظاہری یا خارجی سبب لیکن دوسرا جملہ کیا ہے لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راشت نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ان تحریکوں میں پری پارٹیشن بھی جماعت اسلامی کا جو تصور دین اور اس کے اندر جو خاص طور پر جو ایمان کا حصہ ہے اور جو اس ایسوٹرک ایلیمنٹ ہے باطنی حصہ جو ہے ایمان کا اس پر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اب یوں سمجھ یہ کہ فرض کیجئے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں ناکام ہو جاتا ہوں میری ناکامی کے کچھ اسباب خارجی بھی ہو سکتے ہیں کچھ اسباب داخلی بھی ہو سکتے ہیں میرے اندر شاید اتنی محنت کا مادہ نہیں تھا جتنی محنت درکار تھی میرے اندر شاید اتنی مشقت کے لیے ہمت نہیں تھے جتنی مشقت اس کام کے لیے درکار تھی عام طور پر آدمی کا معابلہ یہی ہوتا انسان کا کہ وہ خارجی اسباب تلاش کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے وہ اپنے اندر جھاکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری کوئی کمی میری کمزوری انتحان میں کوئی فیل ہو گیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا پرچہ ایسا آ گیا تھا بھلا وقت میں بیمار ہو گیا تھا جو خارجی اسباب ہیں ان کو تو آدمی جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی کرے گا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لیکن اپنے اندر جھاکنے کے لیے آدمی اکثر اور بیشتر تیار نہیں ہوتا میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے کہ ایک تو یہ خارجی سبب بنا کہ یہ ٹکراؤ ہوا ہے قومی قیادتوں سے یا ترقی پرسند آناسر سے یہ قبل از وقت ہو گیا اب پری میچور ہو گیا اب یہ تحریک اتنی تیار نہیں تھی یہ خارجی ہے داخلی یہ ہے کہ در حقیقت اسلام کی بنیاد ہے ایمان پر اور ایمان اب پھر وہی تین الفاظ تین کے مقابلے میں ان کو ذہن میں لے آئیے ایمان کا تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ پر یقین اور اس کی ذات و صفات کا یقین آخرت کا یقین زندہ یقین برننگ فیت اس درجے کے آدمی کا اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے دنیا میں اس کی کیفیت بس یہی ہو جیسے حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کا انکا غریب و نوعابر و سبیل اگر اس درجے دلی انقطاع نہیں ہوتا دنیا سے تو یہ کہ وہ کام جو کہ ایمان کی جڑ پر جو درخت اگنا چاہیے پروان چڑھنا چاہیے وہ نہیں چڑھے گا اسی طریقے سے رسول سے صرف ایک زبانی کلامی تعلق جب تک دلی محبت کا ایک رشتہ استوار نہیں ہوگا جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَّىٰ عَقُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ تم میں سے کوئی شخ مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں یہ جو باطنی کیفیات ہیں ان کا انڈر ایمفیسس جتنی اس کے اوپر ایمفیسس جتنا ہونا چاہیے تا اتنا نہ ہونا یہ در حقیقت اصل سبب ہے کہ یہ ہے کہ جس کی طرف اب ہمیں اس کی نشان دے ہی کرنی ہے در حق تفصیل کے ساتھ اسی لئے اب اگلی ہماری بحث ہے جس کا عنوان ہے تعبیر کی کوتاہی کوتاہ کہتے ہیں کم رہ جانے کو میں یہاں آپ سے ارس کر دوں کہ جماعت اسلامی ہند کے بھی ایک سابق یہ در حق کیجئے کوئی ایک سابق یہ جوٹی رکھیں اپنی جماعت اسلامی ہند سے بھی ان کے ایک اہم شورہ کے رکن تھے مولانا وحید الدین خان وہ علیدہ ہوئے تھے تقریباً اسی زمانے میں جی زمانے میں کہ ہم لوگ یہاں علیدہ ہوئے ہیں یہ وہ اسن ستاون چھپن ستاون اٹھاون کی بات ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تعبیر کی غلطی ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یا مولانا مودودی نے جو کونسپ دیا ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے ان اقیم الدین کا مطلب ہے دین کو قائم کرو اتنی زام زندگی کی حیثیت سے یا دین کا غلبہ لیوظہرہو علی الدین کل ہی اور اس کے لئے جہاد اور جد و جہد اور جان و مال کھپانا یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضہ ہے لازمی وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے رکھا ہے تعبیر کی غلطی مجھے ان سے بھی اختلاف ہے اب اسی لئے میں نے جو یہاں پر انوان قائم کیا وہ کتا ہی ہے مطلب یہ کہ پہنچنا یہاں تک چاہیے تھا یہاں تک پہنچ کر کوئی رہ گیا تو اس کو کہتے ہیں کتا کتا قد یہ عام طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا پست قد جو لوگ ہوتے ہیں کتا قد تو جو ایک ایوریج انسان کا قد ہونا چاہیے اسے کم ہے تو کتا کتا ہی اسے کہتے ہیں کہ ایک ریکوائرڈ اور پسندیدہ میار تک بات نہ پہنچے ایک ہوتی ہے غلطی کہ بلکل ہی اس کے برقسمت میں کوئی بات جا رہی ہو تو میرے نزدیک جو کانسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تصور دین اور یہ تصور فرائز دینی غلط ہے بلکہ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں کم رہ گئی ہیں جس کی کہ تلافی ہو جائے تو یہ بات صحیح ہے بلکل اور اس کو بھی یوں سمجھئے دیکھئے ہر عمارت جو ہیں وہ اوپر آپ یہ کئی منزلوں کی عمارت کا تصور کر لیں لیکن نیچے اس کے ایک بنیاد ہوتی ہے عمارت جو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے بنیاد کی کمی ہے عمارت اسلام کا نظام یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے اسلام کا معاشی نظام یہ ہے اسلام کا سماجی نظام یہ ہے یہ اوپر کی عمارت ہے جیسے کسی گھر میں یہ دائننگ ہال ہے اور یہ بیڈروم ہے اور یہ فلاں ہے اسلام کا ایک معاشی نظام ہے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے سماجی نظام ہے آئیلی نظام ہے وغیرہ وغیرہ اس کی غلطی نہیں ہے غلطی در حقیقت اس کی جو بنیاد ہے اس کی اہمیت کو ذہنوں میں ہونا اس پر اتنا ہی امتیسائز کرنا جو ضروری ہے وہاں ہے تو یہ ہے اصل میں اگر اس کو آپ نے بنیادی بات کو سمجھ لیا جو میرا موقف ہے تو آپ پڑھئے بہت آسان ہو جائے گا ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا متعلعہ اسلام اسی مغربی نکتہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے چنانچہ اسلام کے ان ماوراؤ تبعیاتی اعتقادات کا جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتناع اور لائق اتفاق نہیں سمجھا گیا اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت و رہنمائی پر مرکوز رہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے بھی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حسنی کا آپ دیکھئے وہی جو تین چیزیں تھیں ان میں سے ایک ایک کا ہم جائزہ لیتے ہیں اب میں خدا کے مجموعے اللہ لکھ لاؤں اور یہاں کائنات روح میں جسم اور مادہ حیات اخروی حیات دنیاوی اور جدید تہذیب کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں ان چیزوں پر ایمفیسس زیادہ ہے اگرچہ وہاں بعض جو فلسفے ہیں ان میں ان چیزوں کا انکار ہے اور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی حسنی کا اقرار تو موجود ہے لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فائل مطلق مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے بالکل مفقود ہے یہ کیفیت ہے انسان کی نفسیاتی کیفیت جب واقعتاً اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے قائم تو وہ محسوس کرتا ہے کہ حرآن اللہ کی مرضی کوئی پتہ بھی جو ہے اس کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا مؤثر حقیقی وہ ہے اگرچہ تاثیر ہے پانی کی یہ تاثیر ہے آگ کی یہ تاثیر ہے یہ جلا دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ آگ کی یہ تاثیر مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو یہ جب ہی جلائے گی اگر اللہ چاہے گا اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی کسی شیئے کی اپنی کوئی ذاتی پروپرٹی بروے کار نہیں آ سکتی جب تک اذن رب نہ ہو اس لیے کہ مؤثر حقیقی وہی ہے فائلِ حقیقی وہی ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اذنِ رب نہ ہوتا تو درحقیقت میرا ارادہ اور میری خواہش اپنی جگہ پر ہے اور میری کوشش اپنی جگہ پر ہے لیکن کسی بھی کام کا پائے تکمیر تک پہنچنا بغیر مشیعتِ عزدی ممکن نہیں اسباب سب ہیں لیکن مسبب الاسباب وہ ہے ان تمام قوزز کو ایکٹیویٹ کرنے والا وہ ہے مسبب تمام اسباب کا سرہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے جب تک یہ انسان کا حال نہ بن جائے تو درحقیقت ایمان باللہ صرف ایک زبانی اقرار ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے خرد کا لفظ استعمال کیا ہے میں یہاں زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک اقرار باللسان ہے جب تک کہ وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت نہیں آئے گی اور قلب کی اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کی یہ کیفیت ایمان باللہ کی اس کا لا محالہ اور منطقی لگی جائے اسی طرح آخرت پر آئی ہے آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب و نوعابر و سبیل ان کی کیفیت پیدا ہو جائے قطن نا پیدے یہ ہے حضور کی حدیث کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلنے والے مسافر ایک کیفیت تو یہ کہ میں یہ محسوس کروں کہ یہ میری جگہ ہے یہاں مجھے پھلنا ہے پھولنا ہے پھیلنا ہے جائدات بنانی ہے یہ کرنا ہے لمبی پلاننگ ہے اپنے لیے اپنی آئندہ نسل کے لیے ایک یہ راہ گزر ہے راہ گزر سے جتنی دلچسپی ہوتی ہے ایک تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس حدیث کے غریب غریب کہتے ہیں اجنبی غریب الوطن جیسے کوئی جان پہچان والا یہاں کوئی نہیں میرا گھر اور ہے میرا بطن اور ہے میں وہاں سے آیا ہوں وہی جا رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ راہ گزر ہے راستہ ہے یہ عابر و سبیل راستہ چلنے والا راستہ عبور کرنے والا اور ایک اور پیاری حدیث حضور کی مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اس درخت سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں ہے اس کی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو اگر حال یہ ہو کہ ہمیں بھی فکر اپنے ڈرائنگ روم سے جانے کی پڑی ہوئی ہو وہی ویلیوز ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں توانائیاں لگ رہی ہو انہی کاموں کے اندر جن میں کہ دوسروں کی لگ رہی ہیں لیکن یہ کہ کئی کئی کورسز کے ڈینر کھانے کے بعد ہم بیٹھ کر پھر جو اس کے بعد جو چیٹنگ ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے اس میں درد کا اظہار کریں اسلام کا یہ حال ہے اور قوم کا یہ حال ہے اور فلان کا یہ ہو رہا ہے فلان نے یہ کر دیا ہے کسی کو گالیاں کسی کے لیے اظہار ہمدردی اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں در حقیقت یہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے مطلب اگر آپ کی اپنی کیفیت یہ نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ آپ کے تعلق اور لگاؤ کا معاملہ وہ نہ ہو گیا اس لیے کہ اسلام کو غالب کر دینا ایک ہے عام مسلمان کسی زندگی گزارنا نماز روزہ ہے اپنا دھندہ اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا پروفیشن یہ اور بات ہے ایک ہے وہ کام کہ اسلام کو غالب کرنا ہے یہ تو عظیم ترین کام ہونے سے اس کے لیے وہ ایمان اقرارم باللسان والا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا اس کے لیے جو انرجی درکار ہے اس کے لیے جو کمیٹمنٹ درکار ہے اس کے لیے انسان سے جو قربانیوں کا وقت آئے گا عیسار کا وقت آئے گا وہ جب تک اس کیفیت کا ایمان نہ ہو ظاہر بات ہے کہ وہ جس کی کہ مثال ہمارے سامنے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی عکس جب تک پیدا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے اسلام آنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اسلامی نظام ہو کیا کہنے ہیں ہمارا نظام ہے بہتر نظام ہے لیکن یہ کہ وہ عبداللہ شاکر کی ایک نظم تھی یہ پنجابی زبان کے شاعر تھے جماعت اسلامی کے غالباً اب بھی بقید حیاتی ہیں تو یہ الیکشن جو انیس سو اکیابن کا ہوا اس میں انہوں نے مزاہیہ نظم لکھی تھی دولتانہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے نظرہ تھی نیڑے نیڑے قدمہ تھی دور ہے نظروں سے تو بہت نظریک نظر آیا قدموں سے بہت دور ہے اسی طرح اسلامی نظام نظروں سے قریب نظر آئے گا قدموں سے دور رہے گا اس لیے کہ اس کو فی الواقع ان قدموں کا وہاں تک پہنچنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایمان کی یہ قیفیات کسی نہ کسی درجے میں انسان کے باطن میں پیدا نہ ہو گئی تیسری چیز روح کے حوالے سے سمجھ یہ کہ روح اور روح الامین ہیں جو وحی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو روح کا ایک تعلق نبوت و رسالت سے بھی کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیچارے سر سید احمد خان کو یہی مسئیبت پڑ گئی تھی کہ فرشتے کا انکار ہوا تو اب وحی کی توجیح کیا ہو اور کل میں بتانا بھول گیا کہ درحقیقت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائریکٹر تھے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی جو سن 68 میں چھپی ہے ان کی اسلام انگریزی میں اس میں انہوں نے وحی کے بارے میں سر سید احمد خان ہی کے نظریات پیش کیے تھے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی وغیرہ فرشتے کے ذریعے سے نہیں آئی ہے یہ تو رسول نبی کے قلب کے اندر سے ہی اس کا چشمہ پھوٹتا ہے فوارے کے معلے در جس پر ایجیٹیشن ہوا تھا شدید پھر انہیں یہاں سے جانا پڑا پھر وہ شکاگو میں رہے میری ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں شکاگو میں اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں نے اس وصف یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ تین جو آرٹیکلز دیئے ہیں فیت کے ان میں سے اللہ کے بارے میں بات ہو گئی کہ وہ حقیقی ایمان جس شئے کا نام ہے وہ تو اس وقت یوں سمجھے کہ حاصل ہوا ہے جبکہ یہ کیفیت حال انسان کا یہ بن جائے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہر آن ہر لہزہ ذات باری تعالی ہی کی مشیت کار فرما ہے موثر حقیقی وہی ہے لا فائل فی الحقیقت ولا موثر ان اللہ حقیقت میں کوئی فائل نہیں کوئی موثر نہیں سوائے اللہ اسی طریقے سے آخرت کا یقین جب تک کچھ درجے کا نہ ہو جائے کہ دنیا سے بے رغمت ہی پیدا ہوتا ہے دنیا میں رہو استعبال کرو لیکن دلی تعلق اس کے ساتھ نہ ہو مقصود و مطلوب آخرت ہو اور کیفیت یہ ہو جائے جیسے کہ راہ چلتا مسافر ہے اسے جانا ہے اسے معلوم ہے مجھے کراچی جانا ہے کراچی میں میرے بچے ہیں میرا گھر بار ہے راستے سے گزرنا تو پڑے گا آدمی کو بارال لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے منزل نہیں ہے منزل آخرت ہے منزل ماہ کی بریاض اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی کن فی الدنیا کا انہ کا غریب و نوعابر و سبیل تو زبانی اقرار آخرت کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے اس سرمائے سے اور اس پونجی سے اگر آپ چاہے کہ انقلاب پر پکر دے یہ ہونے والی بات نہیں اسی طرح تیسری بات پڑھائیے لسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں ایک بڑی یوں سمجھئے کہ ایک ایسی بزنس لائک ایٹیچیوٹ جیسا کہ کوئی تعلق ہوتا ہے اس درجے کا تعلق کہ ہاں رسول ہے اللہ کے نمائندے ہیں ان کا حکم ماننا ہے یہ کام نہیں دے گا جب تک رسول کی محبت جو ہے انسان کے قلب میں پہمست نہ ہو میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں اور یہ حدیث بخاری کی تو ہے لازمان مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلم میں بھی ہے یا نہیں حقیقی ایمان کا تو یہ تقاضہ اب اس میں یہ ہے کہ اتباع سنت اس کے ذمہ میں دیکھ لیجئے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہر کارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز مرکز یعنی رہبر و متاع سے زیادہ نہیں ہے اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کب اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقراز رہے گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کیفیت کے ایمان انسان کا حال بن جائے نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے انقا ہے یہ جی رسالت کے بارے میں دو باتیں میں نے کہیں ہیں تو زیادہ ترقی قصد لوگوں سے مراد کون ہیں یہ منکرین حدیث اور منکرین سنت غلام احمد پرویز ان پر ایک ٹاپ پر انہی یہ در حقیقت یہ ایک ہی کنبہ ہے ڈاکٹر فضل الرحمان بھی اسی کنبے کے آدمی تھے لیکن یہ ہے کہ جو اس کے سب سے بڑے سپوکس مین تھے وہ غلام احمد پرویز ان کے نزدیک تو رسول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا اللہ اللہ خیر سنو جیسے کہ ڈاکیہ آتا ہے خط دیتا ہے آپ کو اس کا کام ختم ہوا اب آپ جانے آپ کا خط جانے خط میں کیا لکھا ہے اسے سمجھے جو سب جو لکھا ہے آپ کے کسی دوست نے کوئی فرمائش کیے پوری کریں آپ کے کسی سپیریئر نے کسی بوس نے کوئی حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں اس کی تعمیل کریں آپ جانے وہ جانے داکیہ کام پہنچا دینا ہے اور اس کو انہوں نے گویا کہ آتھنٹیکیٹ کیا ہے اس سے کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کے بس پہنچا دینا تو یہ تو در حقیقت بہت ہی محدود اور بہت ہی میار سے گرہ ہوا تصور رسول کا رسول تو در حقیقت آتے ہیں وہ متاع بن کر آتے ہیں وہ کتاب کے شارح بن کر آتے ہیں اس کی تبیین کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کے مضبعات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کرتے تھے کہ یہ ہے نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اب تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا رسولوں کا فنکشن صرف یہ نہیں تھا کہ پہنچا دیں وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ تھی وہ اس لیے کہ ان کو زبردستی ایمان پر لے آنا اسلام پر لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا تو آپ نے ذمہ داری ختم گئے لیکن یہ کہ اس کو وہاں استعمال کرنا کہ سوائے اس کے ان کا کوئی اور فرض منصبی نہیں ہے تو یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ بہت بڑا دھوکہ ہے ان کا تو فرض ہے ذروع قرآن ہم نے آپ کے طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کے لیے اتاری تو تبیین توضیح پھر اس کی تعلیم پھر اس کے لیے قولا اور عملا اس کی ایک مثال پیش کرنا یہ ساری چیزیں اچھا یہاں تک تو بات جو ہے ہماری جو یہ تحریکیں ہیں ان میں موجود ہیں لیکن اصل میں صرف یہ ایک اس طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ذاتی محبت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قلب کی گہرائیوں کے اندر سرائح تکڑ چکے ہیں اب اس سے وہ محبت بھی مراد نہیں ہے کہ آدمی عشق کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور نہ اتباع ہے نہ اطاعت ہے احکام کو بھی تو وہ تو ایک دوسری انتہا ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں اس کو خارجت بحث کر لیجے لیکن یہ کہ یہ جو ہے اتباع اور اطاعت اس کے ساتھ محبت کی چاشل اور اس کا در حقیقت کیا ہوگا انڈیکس کیا ہوگا وہ یہ کہ کس درجے میں آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کرنا صرف اس معنی میں نہیں کہ اگر وہ مسواد کرتے تھے تو آپ نے بھی مسواد کر لی یہ بھی پیروی میں شامل ہیں فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے کہتا کہ حضور تحمد بانتے تھے میں بھی تحمد بانوں گا یہ بھی ہمارے نزدیک ایک پوزیٹیو ویلیو کی شئے ہوگی کہ اگر کس وجہ سے کوئی شخص تحمد بانتا ہے اور پہنتا ہے اپنے لباس کے طور پر اختیار کرتا ہے کہ یہ حضور کا چونکہ لباس یہی تھا بعد آپ نے اولیاء اللہ کے کچھ اس قسم کے واقعات کہیے یا کہانیاں سنی ہیں کہ فلا شخص نے فلا چیز نہیں کھائی خربوزہ کبھی نہیں کھایا کیوں بھئی کیوں نہیں کھاتے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ثابت نے یہ کہ حضور نے کھایا ہو یا یہ کہ حضور نے کس طور سے کھایا کاتا تو کس طرح کاتا تو یہ جو ہے اس طرح کا انداز یہ تو خیر ایک غلوب کے درجے کی بات ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ ان چیزوں میں بھی ویلیو ضرور رہے گی یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تہبند ہی باندھوں گا اس لیے کہ حضور کا لباس تہبند تھا تو یقیناً یہ محبت کی ایک علامت ہے اور اس اعتبار سے ہمارے نظیر قابل قدر ہوگی لیکن اسی کو آگے بڑھائیے کہ سب سے بڑا اعتبار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو یہ ہے کہ جس کام میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے اس کام میں اسی طور سے ہم بھی اپنے آپ کو جھوک دیں آغاز وحی کے بعد سے کتنا وقت آپ نے مارش کے لیے لگایا آپ نے کوئی جائداد بنائی کوئی گھر بنایا کوئی بحل تعمیر کیے کیا کیا اپنے وارثوں کے لیے کوئی چھوڑ کر جانے کا کوئی پروگرام بنایا ساری توانائی ساری قوت ساری صلاحیت کھپی کس کام میں اللہ کا دین پھیلے اللہ کا دین قائم تو گویا کہ پوری زندگی کے اندر اتباع اولین ہوگا اس میں یار سے کہ آیا اسی کام کے لیے اگر اس انداز سے حضور کے نقش قدم کی پیروی کرنے کوئی تیار نہیں تو چھوٹی چھوٹی جو یہ اتباعات ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں تو یہ تو بھر ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے مقام پر رہیں گی ان کی نفی ہم نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مچھر چھانے ہیں اور سموچے اونٹ آپ نکل گئے بہرحال یہ ہے میرے نزدیک کمی ان تحریکوں کے اندر وہ انر جذبہ جتنا ہونا چاہیے استقامت کے لیے جو اندر ایمان کی قوت چاہیے در حقیقت وہاں کمی تھی اجلت بھی انسان اسی وقت کرتا ہے کوئی فوری سی خارجی تیمٹیشن نظر آتی ہے اور آج بھی ادھر لپک جاتا ہے کمزوری کہیں اپنے اندر ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں فیکٹر سامنے رکھئے جماعت اسلامی کے بارے میں پہلا جو سبب تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی متعلق اجلت کی وجہ سے جو قدم اٹھایا گیا پاکستان میں اس نے اس تحریک کے نویت بدل دی یہ وہ انقلابی اصولی اسلامی جماعت کی بجائے اب اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئے لیکن یہ کہ اصل جو کمی ہے ایسا کیوں ہوا یہ حادثہ ہوا کیوں اس لیے کہ جڑ بنیاد میں کہیں کوئی کمزوری تھی اور وہ کمزوری یہ ہے جس کو میں نے یہاں معین کیا اور اس میں صرف شفٹ آف ایمفیسس کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو یا آخرت کا انکار کیا ہو معاذ اللہ لیکن یہ کہ ایمان کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دو ایلیمنٹس ہیں اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب اس پر ایمفیسس ہوا ہے اس پر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ کمی رہی ہے کمزوری رہی ہے کہ جس کی بنا پر پھر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں جیسے میں نے کل ایک طالبین کے سوال کے جواب میں کہا تھا آدمی کی اپنی انر ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ہو تو تمام بیکٹیریہ ہم لاور ہو جائیں گے بیکٹیریہ ہمارے موں میں ہیں موجود ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں لیکن جب درہ اندر ریزسٹنس کم ہوگی وہ ہمارے حلق پر ہمارے اور انفیکشن جو ہے پھے پھرے کے تک برانکائٹس ہو جائے گا اس لیے کہ اصل میں ہماری اپنی ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ورنہ بیکٹیریہ کی کیا مجال ہے جو ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک ریزسٹنس اپنی کمزور ہوئی ہے خارج سے بیکٹیریہ کا حملہ ہوا ہے تو یقیناً اس کے اندر جو انر ایلیمنٹ ہے داخلی پہلو وہ یہ ہے کہ ایمان کو جس درجہ میں ایمفیسائز کیا جانا چاہیے تھا ایمان کو جس طرح حال بنانا چاہیے تھا اس پر جتنے ایمفیسس کی ضرورت تھی ان تحریکوں میں بحثیت مجموعی وہ ایمفیسس موجود نہیں اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین سٹیٹ کا ہم مانی قرار پایا آپ دیکھئے یہاں بھی یہ نہ سمجھئے کہ میں اسلامی سٹیٹ کا منکر ہوں اسلامی سٹیٹ ہے اسلامی سٹیٹ قائم ہونی چاہیے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے اسلامی سٹیٹ دنیا کی دوسری نیشنل سٹیٹ سے بڑی مختلف ہے یہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے لیکن یہ کہ دین صرف سٹیٹ نہیں ہے دین اس سے کہیں زیادہ وسیطر حقیقت ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی اب دیکھئے قرآن مجید میں لفظ اطاعت بھی آتا ہے اور عبادت بھی آتا ہے یہ دونوں لفظ ہم مانی نہیں ہیں لیکن اگر انفیسائز ہم کر دیں گے کہ عبادت کے معنی ہے اطاعت اگرچہ اطاعت اس میں شامل ہے نفی اس کی نہیں کی جا سکتی لیکن اس میں بات کہی جائے گی کہ اطاعت جمع محبت یہ دونوں تینے مل کر عبادت بنتی ہیں ایک اطاعت ہوتی ہے مارے باندھے کی اطاعت زبردستی کی اطاعت ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے غلام تھے عبادت نہیں کرتے تھے تو عبادت اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب کسی ہستی کی تعظیم جب کسی ہستی کے لیے احترام جب کسی ہستی کے لیے محبت گہری پیدا ہو جائے اور پھر ہمتن انسان اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے وہ ہے عبادت تو اطاعت یقیناً ایک اہم ایلیمنٹ ہے عبادت کا اچھا یہ کیوں ہوا ہے یہ جو شفٹ اف ایم فیسیز ہے اس کا بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عبادت کا یہ تصور ہو گیا تھا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سودھ خوری بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور انگریزی قانون کے تحت مقضبہ بھی لڑ رہے ہیں جا کر اطاعت تو نہ ہوئی اللہ کا حکم ہے یہ کام نہ کر وہ کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ایک کونسپت ہمارے ہاں غلط پیدا ہو گیا تھا تو یقینا یہ بات صحیح کہی گئی کہ وہ عبادت عبادت نہیں جس میں اطاعت نہ ہو صحیح ہے لیکن جب اطاعت ہی کو اوور انفسائیز کر دیا گیا تو وہ محبت والا ایلیمنٹ اس کے اندر سے کم ہو گیا اور یہاں پر پھر ایک روکھی سوکھی پھیکی قسم کی ایک ریچولزم کی شکل بن کر رہ گئی جب تک کہ اس میں وہ محبت کی چاشنیہ ہو یہی مجھے ہے کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم یہ شاگرد اور استاد ان دونوں نے جو ڈیفائن کیا ہے عبادت کو العبادت و تجمعو اسلین عبادت دو بنیادوں کو جمع کرتی ہے غایت الحب مع غایت الظل والخضور حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا اطاعت سر تسلیم خم جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاجہ یار میں آئے یہ دونوں چیزیں جب جب ہوں گی تو عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے لیکن اگر صرف اطاعت رہ گئی تو عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی نماز کا یہ مقام کہ وہ میراج المومنین ہے حدیث ہے یہ ہے صلاة و میراج المومنین نگاہوں سے بلکل اجل ہے اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس حضور نے تو فرمایا کہ میری تو آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے راحت مجھے ملتی ہے نماز میں ارہنی یا بلال جب کہیں حضور کو کوئی کوفت ہوتی تھی کسی مسئلے پر یا کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی فوراں آپ نماز میں رفت سیار کرتے تھے اس لیے کہ لذت اس میں ہے آنکھوں کی تھنڈک اس میں ہے راحت اس میں ہے اب اگر یہ نہیں ہے اور صرف آپ نے وہ ایک فرض جو ہے اس کو ادا کرنے کی عادت بھی اپنے اندر ڈال لی ہے تو اس سے پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو دین میں مطلوب ہے اس کے برق زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاة معاشرے کے حممانی قرار پائیں یہ پھر وہی ہیں منکرین حدیث وہ تو صلاة کے معنی نماز دیتے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں صلاة کا مطلب معاشرہ عقیم صلاة معاشرہ قائم کرو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے مسلمانوں کی تنظیم ہر نماز میں جو ہے محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں پھر ایک بڑی مستی یا پورا اگر کوئی چھوٹا سا ہی قسمہ ہے تو اس کے سب لوگ جو ہے جمعے کے دن جمع ہو رہے ہیں پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ عیدین میں جمع ہو رہے ہیں تمام بڑا شہر بھی ہے تو اس کے بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے حج کے موقع پر پورے عالم اسلام کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس میں یقیداً یہ الیمنٹ موجود ہے جو نماز فرض ہے اس میں یقیداً معاشرے کی تنظیم کا پروگرام بھی شامل ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ایمفیسائز کر دیں گے صرف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صرف ایک معاشر تھی ایک مسلحت کی شہبن کر رہ جائے گی جو اس کی اصل حقیقت باطنی ہے قرآنی فی السلاح اور بیراج المومنین ہونے کا مقام وہ نگاہوں سے اجل ہو جائے گا زکاة کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالدگی اور تذکیہ کا ذریعہ ہے اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے یہاں پھر میں وہی بات کہو ہوا کہ یقیناً اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم ستون زکاة ہے لیکن زکاة کا لفظ اسی سے بنا جس سے تذکیہ ہے یہ تو اندر کے گند دھونے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ انسان کا اندر کا گند جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت جو ہے اس کا سمبل کیا ہے مال کی محبت یہ تو اس کو اندر سے دھونے کا ذریعہ ہے یہ بھی اس کا ایسپیکٹ ہے یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ فقراء اور محتاج اور مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے معاشرے میں حیب اور حیب نوٹس کا بہت زیادہ فرق نہ رہ جائے ایک فری ایکانومی ہے تو کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی فیڈ بیک کا نظام ہونا چاہیے جس کو آج کل دنیا میں سوشل انشورنس کہتے ہیں سوشل سیکیوریٹی کہتے ہیں انیمپلائیمنٹ الاؤنس کہتے ہیں یا میل فیر کہتے ہیں امریکہ میں یہ مختلف نظام ہے تو یقیناً زکاة اس ضرورت کو بھی پورا کر رہی ہے لیکن یہ کہ اس کی اصل اہمیت اس کی اصل روح جو ہے وہ در حقیقت تذکیہ باطن کا ایک ذریعہ ہے روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا ہے